دوختوں سنات رہیں گے تو میچ جو ہے وہ بھارتی سمیان سوار یہ میچ دس بج کے تیس منٹ پہ سٹرٹ ہونے والا ہے جانے ٹوس کی بات کر لیتے ہیں تو زہاں پہ ٹوس جو ہے وہ جیت لیا ہے جی ہاں ٹوس جو ہے وہ مہد کچھ ہی چھڑوں میں ہونے والا ہے اور اس رومانچک اور شندار مقابلے کا آگاہ جو ہے ہمیں کچھ ہی چھڑوں میں دیکھنے کو ملنے والا ہے تو چلی دیکھ لیتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی پلیئروں کی کچھ خاص پپورمنس کی زیہاں دونوں ہی ٹیموں کے درمیان جو کہ آرلینڈ اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ سیکنڈ ٹی ٹون ٹی آئی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے پہلا ٹی ٹون ٹی آئی مقابلہ جو کہ پاکستان سے آرلینڈ کی ٹیم نے جیتا جرور تھا لیکن دوسرے ٹی ٹون ٹی آئی مقابلے میں دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی ٹیم واپسی کرتی ہے یا نہیں ابھی تک جو ہے وہ کل ملا کر تیرہ جو ہے وہ ٹی ٹون ٹی آئی مقابلے کھیلے گئے ہیں اور تیرہ ٹی ٹون ٹی آئی مقابلوں میں واپکہ جگہ تیرہ جو ہے وہ ٹی ٹون ٹی آئی مقابلے کل ملا کر واپکہ جگہ سولہ ٹی ٹون ٹی آئی مقابلے کھیلے گئے ہیں اور ان سولہ مقابلوں میں تیرہ مقابلے پاکستان کی ٹیم نے جیتا ہے وہی تین مقابلوں میں آرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ جیت درج کی ہے پچھلے میچ میں حالانکہ اسی گراؤنڈ میں میچ تھا اور اس میچ کو بتانا چاہوں گا دوستو کہ آئرلینڈ کی ٹیم نے جیدہ تھا اور پچھلے پانچ میچوں میں دیکھا جائے تو آئرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پانچ میچ سے دیکھا جائے تو اچھے خاصے مقابلے جیتی ہوئی نظر آئی ہے تو آج کے اس میچ میں بھی ہمیں امید ہوگی کہ ایک بہترین مقابلہ سندار مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اور اس دیکھنا ہوگا کہ اس رومانچک اور سندار مقابلے کو کون سی ٹیم جید درجگر پانے میں سپل ہو پاتی ہے تو نوپ گیمر جی ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں ہائی برو فارس لائک اینڈ بھیو بہت بہت نیباد کے ٹیم لبر بھائی وکاس مصرا جی ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں وصال یادو جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے مانا جاتا ہے زہاں پر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو دوستو آرلینڈ کی ٹیم پچھلے میچ کے مطابق وہ اچھی پوفرمنس آج کے بھی میچ میں ہمیں کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا زہاں پر آرلینڈ کی ٹیم تو بتانا چاہوں گا دوستو کی پہلے میچ میں حالانکہ آرلینڈ کی ٹیم نے جیتا تھا پہلے مقابلے میں حالانکہ پاکستان کی ٹیم کی طرف سے دیکھا جائے بلے بازو کی پوفرمنس کی تو نیڈا ڈار نے 61 رنوں کی جو ہے وہ سندار پاری کھیلی تھی ان کے علاوہ آلیا ریاض نے 24 رن بنائی تھی اور کہیں نہ کہیں آج کے اس میچ میں بھی ہمیں امید ہوگی کہ ایک بڑھیا مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کے درمیان دیکھنے کو ملے آڈل شیخ بھائی ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں فینٹک کرکیٹ جی ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں وسال یادو جی ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں کرکیٹ اوپین مائن بھائی ہمارا ساتھ لگاتار بنے ہوئے بہت بہت دنے بعد دوستو آپ سبھی کا ہمارا ساتھ لگاتار بننے کے لئے جیسے پیار دنے کے لئے تو کچھ ہی چھوڑوں میں اس میچ میں ہمیں ٹوس جو ہے ابھی بھی ہوتا ہوا دکھائے دیا نہیں ہے اور جیسے ہی ٹوس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹوس کے بعد میچ جو ہے وہ ساڑھے دس بجے بھارتی سمیانوسار یہ میچ سے شٹارٹ ہونے والا ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے اس جو ہے وہ ٹونامینٹ میں اس میچ میں بھاری جرور نگلے والی ہے لیکن پیچھلے میچ میں حالانکہ آئرلینڈ کی ٹیم جیت درج کے تھی 135 رن پیچھلے میچ میں حالانکہ پاکستان کی ٹیم نے بنائی تھی اور اس ٹاریٹ کو چیز کرتی ہوئی آئرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ 18.4 اپروب یعنی 8 گندے سیس رہتے ہوئے چھے بکٹوں سے آئرلینڈ کی ٹیم نے جیت درج کیا تھا اس میچ میں حالانکہ گیبی لویس نے چوان گندوں پر نو چوکوں کی بدلت انہتر رنوں کی پاری کھیلی تھی اور لاپ ٹرینڈ گراس نے ہویا جو ہے وہ پتیس گندوں پر تین چوکے اور ایک چکوں کی بدلت 49 رنوں کی پاری کھیلی تھی لاورا ڈیلنی جو ہے وہ بھی پانچ گندوں پر تین ایمر رچرسن جو ہے وہ پندرہ گندوں پر دو چوکوں کی بدلت ریوکہ سٹوکیل جو ہے وہ نو گندوں پر نو رن بڑھائی تھی اور گندباتی میں حالانکہ پاکستان کی ٹیم کی درپ سے نیڈا ڈیر نے چار اپرو میں تیس رن دے کر ایک بکٹ نارسہ سندو نے چار اپرو میں تیس رن دے کر ایک بکٹ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کے درپ سے دیکھا جائے تو نیڈا ڈیر نے حالاک ہی سندار بلے بازی کی تھی 43 گندوں پر نو چوکے اور ایک شکو کے بدلت 61 رنوں کی بہترین پاری کھیلی تھی الڈیار ایاس نے آخری کے اپرو میں 24 گندوں پر 24 بڑھائی تھی ان کے علاوہ مصباح محروف نے 15 گندوں پر 79 بڑھائی تھی کہیں نہ کہیں پاکستان کی ٹیم کی گندباتی جو ہے وہ پیچھلے میچ میں اتنا خاص ہمیں دیکھنے کو ملی نہیں تھی اور اسی بجھوں سے جہاں پر پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ایک بڑا شکور نہیں کھڑا کر سکی اور 135 رنوں کو بھی ڈیپینڈ نہیں کر پائی کرکیٹ اوپننگ مائن بھائی ہمارے ساتھ جوڑ جو انند کمار جی کا گناہ بھائی باریس بند ہو گئی کیا کرکیٹ اوپننگ مائن جی کا گناہ تھانک شر اپنا میرا چیٹ دیکھا جیہاں بالکل سر ایمڈی سیدا جی اگر یا نکیت بھائی کس لیے ٹوس نہیں ہو رہا ہے باریس سے تو نہیں ہو رہا ہے کرکیٹ اوپننگ بھائی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے بہت بہت نباد آپ سبھی کا ہمارے ساتھ لگاتار بنے گلے تو دیکھا جائے دوستو اس کراون پہ حالکہ فرسٹ انڈگ ایبریز سکور جو ہے اس کراون پہ ہی جو گئی تھی دورے پہ انگلینڈ کے ٹیم انہی دوارہ 209 اروں کا بڑا سکور کھڑا کیا گیا تھا لوبست سکور پاکستان کی ٹیم کے دورہ 101 ارن بنائے گیا ہے ہائی ایس چیز اس گراؤن پہ 176 کا ہوا ہے وہی لوبست جو ہے وہ ڈیفینڈ 147 کا ہوا ہے دوستو تو کہیں نہ کہیں اس گراؤن میں ہمیں بڑے بڑے سکور دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آج کے اس میس میں ہمیں امید ہوگی کہ ایک بڑیا مقابلہ دیکھنے کو ملے دوستو اور دیکھنا ہوگا کہ اس رومانچک اور سندھار مقابلے میں کون سی ٹیم جت دی ہے کرکیٹ اوپننگ مائن بھائی ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں کرکیٹ اوپننگ مائن بھائی ہمارا ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں بہت دھنے بہت دوستو آپ سبھی کا ہمارا ساتھ لگاتار بن رہنے کے لئے تو چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب رو کر لیجئے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروع کر جائے گا تاکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کمنٹ فریج سب سے پہلے چینل کے مات دیم جم آپ سبھی کے ساتھ لگاتار لاتے رہیں گے تو جبرنا خان نے پچھلے میچ میں حالانکہ چار رن بنائی تھی مونیبہ علی نے پچھلے میچ میں جیرو منا کر آؤٹ ہوئی تھی ان کے علاوہ دیکھا جائے بلے بازو کی اور گند بازو کی پرپومنس کی تو کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا کہ مشوا بحروف حالانکہ کپٹانی کرتی ہے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے اور پچھلے میچ میں حالانکہ دیکھا جائے دوستو تو پاکستان کی ٹیم 135 رن جرور بنائی تھی لیکن وہ سٹارکیٹ کو آسانی کے ساتھ آئرلینڈ کی ٹیم چیز کرتی ہوئی دکھائی دی تھی پچھلے میچ کے مطابعت بھی آج کے سمیچ میں ہمیں امید ہوگی کہ پاکستان کی پلائنگ 11 میں آپ کو مشوا محروف کھلتی ہوئی دکھائی دے مونیبہ علی کھلتی ہوئی دکھائی دے جبیرہ خان کھلتی ہوئی دکھائی دے نیدہ در کھلتی ہوئی دکھائی دے امیمہ شوہیل کھلتی ہوئی دکھائی دے آلیا ریاض آیشان نشیم فتیمہ سنا ایمون انوبر نصرو شندو گملم فتیمہ جو ہے وہ کھلتی ہوئی دکھائی دے وہی آئرلینڈ کی ٹیم میں ایمی ہنٹر اور گیمی لویس کی جوڑی جو ہے وہ اوپننگ کرنے کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے اورلا پینگارس جو ہے وہ آپ کو تیسرے پیدان پہ کھلتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے لورا ڈیلی کپتانی کرتی ہے اور چوتھے پیدان پہ آپ کو کھلتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے پانچوے پیدان پہ ایمر ریچارڈ سن چھٹے پہ رابیکا سٹوکھل ساتھوے پہ میری ورلڈ رون آٹھوے پہ لویس لیٹل نوے پہ ایرلینڈ کھیلے دسوے پہ کیری موری اگرہوی پہ جو ہے جونی مگیور جو ہے وہ آپ کو جہاں پر کھلتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں آج کے اس میچ میں جو ہے وہ بہترین مقابلہ دیکھنے کو ملوالا ہے پپورو جی گئے میں ٹوس کون جیتا سر ابھی ٹوس ہوا نہیں ہے کرکیٹ اوپننگ مائن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سال یادو جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں بہت بہت دھنیباد سانسو اسلام جی ہاں سہانسا اسلام جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت دھنیباد آپ سبھی کا ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہے تو بیڈیو کو دوستو ابھی تک لائک نہیں کیا دوستو بیڈیو کو لائک جی رکھ لے سکا اور چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جو رکھر لے جگہ match abundant ہو گئے جی نہیں گولو بربا جی match تو ابھی start ہوئے نہیں اب کہاں سے بول دیئے سر تو ابھی بھی time جو ہے وہ ضرور ہے اس match کو start ہونے میں اور تھوڑا ساتھ delay جو ہے ہمیں ضرور دیکھنے کو ملا ہے اور دیکھنا ہوگا کی اس رومانچک اور صندار مقابلے کو کونسی team جدرج کر پانے میں سفل ہو پاتی ہے تو لگا تار ہمارا ساتھ بننے دیئے دوستو دھیر سارا پیار دات رہی ہے اور چینل پہ دوستو نائے ہیں چینل کو سبسکرائب جو رکھر جگہ toss جو ہے وہ delay جرور ہوا ہے due to rain 22 کے بجھوں سے جو ہے وہ toss کو delay کیا گیا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس match میں toss جو ہے وہ کتنے جلدی ہو پاتا ہے اور اس match کا start up جو ہے وہ کتنے جلدی ہوتا ہے ایمڈی شیدام جی کا گناہ بھائی یا نکھیت بھائی بتا نہیں رہے ہو کہ یار 22 ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یار خالی comments پڑھ رہے ہو بس ہو گیا سر باریس ہو رہی ہے جی ہاں باریس کے بجھوں سے جو ہے ابھی بھی toss کو delay کیا گیا ہے اور اس رومانچک اور سندار مقابلے میں دیکھنا ہوگا کہ toss جو ہے وہ کتنے جلدی ہو پاتے ہیں اور اس match میں جہاں پر اس match کو کونسی ڈیم جیتی ہے حالانکہ پہلے ٹی ٹوانٹی آئی مقابلے میں اس آرلین کی ٹیم نے پاکستان کو فٹکنی ان کے ہی سرزمی پہ دیتی ہوئی دکھائے دی تھی لیکن آج کے اس match میں کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ bounce back کرنا چاہے گی کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ پھر ایک بار اپنی سرزمی پہ اس سیریز کو اپنے نام کر پانے میں شفل ہو پائے گی جب ہی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو ابھی بھی چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب جروہ کر لیتے گا اور ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیتے گا منو کرشنان بھائی ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیلی نوٹ پلائنگ اپ ڈیٹ اینی اپ ڈیٹ سر کیلی کی بات کر لیتے ہیں تو پچھلے جو ہے وہ matchوں میں کیلی نے اچھی جو ہے وہ ضرور performance جہاں پہ ایرلین کیلی کرتی ہوئی دکھائے دی تھی حالکہ پچھلے پانچ میں جو میں 28 ایرلین کیلی جو ہے وہ بنائی ہے دیکھنا ہوگا ابھی بھی update جو ہے جیسے ہی کوئی ہمیں آتا ہے ویسے ہی ہم آپ سبھی کو جو ہے اس update سے ساجہ کریں گے تو ابھی بھی چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جروہ کر لیتے گا اور ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروہ کر لے جگا میں آنی کے دکھو سوامی تہے دل سے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دنے بات کرتا ہوں ایج سپورٹس یوٹیوب چینل کے بعد دوستو پاکستان اور آرلین کے درمیان جو ہے وہ سیکنڈ وڈی آئی ٹی ٹوڈی آئی مقابلہ جو ہے وہ آج بھارتی ایچ رمیان 10 بج کے 30 منٹ پر کھیلے جانے والا تھا لیکن 12 کے بجھوں سے ابھی بھی ٹوس میں ڈیلے ہوا ہے دیری ہوئی ہے اور ٹوس جو ہے وہ جیسے ہی ہوتا ہے ویسے ہی ہم آپ سبھی کے ساتھ جو ہے اس اپڈیٹ کو ساتھا کریں گے دوستو تو چلیے بات کر لیتے ہیں پلیئرز کی کچھ پلیئروں کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج کے سمیس میں ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملنے والا ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کیا آج کے سمیس میں ہمیں کیسی performance کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو 12 کے بجھوں سے ابھی بھی وہ ہمارے ٹوس کو ابھی بھی ڈیلے کیا گیا ہے اور دیکھنا ہوگا دوستو کی آج کے سمیس میں ٹوس کو کونسی ٹیم جیتی ہے مومبا انڈینس جی ہمارے ساتھ جو چکے بھائی ابھی بھی باریس ہو رہا ہے جی ہاں ابھی بھی ہلکی پھولکی بندہ باندھی چالو ہے فینٹیسی پڈیکشن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت دنیباد کرکیٹ اوپنین مائنڈ بھائی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں بہت بہت دنیباد دوستو آپ سبھی کا ہمارے ساتھ لگاتار بن رہنے کے لئے دھیر سارا پیار دینے کے لئے تو 205 لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہونے میں تھوڑا ڈیلے جرور ہونے والا ہے مائچ میں ٹوڑس جو ہے وہ ڈیلے جرور ہوا ہے کیونکہ باریس کے کارن جو ہے ابھی بھی لہور میں ہلکی ہلکی بندہ باندھی جو ہے وہ چالو ہو رہی ہے چالو ہو چکی ہے اسی وجہ سے مائچ میں تھوڑا بہت ڈیلے دیکھنے کو ملا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ ڈیلے کتنے سمئے تک چلتا ہے حالانکہ بتا رہا چاہوں گا ویدر اپٹیت کی وات کر لیتے ہیں زہاں پر لہور کی تو دیکھا جائے دوستو زہاں پر دیکھا جائے تو یہ مائچ جو ہے وہ کیا زہاں پر کیسا رہنے بالا ہے زبی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو آج جو ہے وہ باریس ہمیں دیکھنے کو ضرور دیکھنے کو ملی ہے خاص کر کے دیکھا جائے تو شو بوار کے دن یعنی آج کے دن تھوڑا بہت باریس ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ لہور کے اس ویدر فورکاسٹنگ کی بات کرے تو دیکھنا ہوگا کتنے جلد باریس یہاں پر چھوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے چودہ نومبر باریس یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کیا باریس چھوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جروہ کر لیسے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں گیا دوستو ویڈیو کو لائک جروہ کر لیسے گا تاکہ آنے والے ہر ایک ایک پیاس کی کمنٹری جو ہے وہ سب سے پہلے چینل کے مادیم جب آپ سبھی کے ساتھ لگاتا رہیں دوستو جنات رہیں گے مقابلہ جو ہے وہ بہترین ہونے والا ہے مقابلہ جو ہے وہ سندار ہونے والا دوستو مقابلہ جو ہے وہ رومانچک ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ کیا اس رومانچک اور سندار مقابلے کو کون چھلیم جتی ہے حالان بندہ باندھی جرور ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور جیسے جیسے جو ہے وہ کھیل آگے بڑے گا ویسے ویسے جو ہے وہ باریس جو ہے وہ اس میس کو رکھا گیا ہے دوستو اور دیکھنا ہوگا کہ اس رومانچک اور سندار مقابلے میں کون سی ٹی مجید درزگر پانے میں سفل ہو پاتی ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب رکھ رینج جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہوتی بھی دکھائی رہی اور اسی بجہو سے اس میچ کو سٹارٹ ہونے میں تھوڑا بہت سمئے ضرور لگ رہا ہے دوستو چینل پہ دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب رکھ 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 مورننگ میں بارس کی آثار ہمیں زیادہ تر دکھائی رہے تھے اور زہا پر ویسا ہی دیکھنے کو ملا ہے شبہ ہمیں بارس جو ہے جیسے کو ہلکی سی بندہ بندی دیکھنے کو ملے گی بارہ بجے کے قریب جو ہے پوری ترہ گراؤن جو ہے و کلیر ہو جائے گا اور میچ کے آثار جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو چینل پہ دوستو میچ ڈیل ڈس کب ہوگا بھائی ڈس چو ہے ابھی بھی تھوڑا بہت سمی ضرور لگنے والا ہے کیونکہ ڈس ڈس چو ہے 22 ڈس ہو بڑھیں گے ویسے ویسے باریس کا آثار ہمیں کم نظر آئے گا اور اس میچ میں ہمیں دیکھنا ہوگا کتنے جلدی اس ٹو کو کیا جاتا ہے چینل پہ دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیسے گا مقابلہ بہترین ہونے دوستو مقابلہ سندار ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں سر ایک بار سہ ہند بول جے ہند سر جے ہند آنند وابا جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ورون کمار جی جو چکے ہے گولو وربا جی گار وائی ہو رہا ہے رین ہو رہا ہے یا نہیں اس وقت سر باریس ہلکی پھلکی بندہ باندھی ہو رہی ہے وکاس تھا کور جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے بہت 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 چینل پہ دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لگا دوستو ویڈیو کو لائک دوستو ویڈیو کو لائک کر لگا ویدر ویڈر فورکاس یہی کہتا کہ سارا دین ہلکی بندہ باندھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اسی بجہوں سے یہ میچ کو ڈیلے کیا گیا ہے تو دیکھنا ہوگا یہ میچ کتنے جلزے سٹارٹ ہوتا ہے زبی دیکھنا دلچسپ ہوگا حالانکہ پیچھلے میچوں کے مطابعت آج کے اس میچ میں ہمیں بہترین پوفیمنٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے آج کے اس میچ میں ہم نظر بنائے ہوئے ہیں اور جانیں گے کہ آج کے اس رومانچک اور شندار مقابلے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے پاکستان کے خاص کر گند باجو اور بلے باجو کے دوارہ دوستو آج کے اس رومانچک اور شندار مقابلے کی بات کرے تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ پچھلے میچ میں ہاری ضرور ہے لیکن آج کے اس میچ میں کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے اس میچ کو جیدے گی یا نہیں آپ کو کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے اس میچ کو مقابلے کو اپنی لوہار کی سرسمی پہ اپنے ہم بطن بے جو ہے وہ کیا اس میچ کو جیت درزگر پانے میں سفل ہو پائے گی یا نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیجئے گا اور چینل پہ دوستو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب گرو کرلسے گا تاکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے شینل کے ماد دیم جب آپ سب کے ساتھ لگ آت رہیں دوستو سنات رہیں گے تو پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان جو ہے یہ میچ کھلا سا رہا ہے اور دیکھ لیتے ہیں زہا پر پیچ ریپورٹ نوٹیال بھائی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں راجو ساتاریال جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سندو زسٹک پروڈیکشن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت دنیباسر بینو آنند بابا جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں بہت بہت دنیباسر آپ سبی پر پر سنگ رہ ساتھ ہمارا ساتھ لگا تار بنے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروع کر لیجائے گا 6 لائکس کی اور ضرورت ہے اس ویڈیو پر 100 لائکس کو پورا کرنے کے لئے تو ابھی بھی چینل پہ دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا اور ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک سرور کنسے گا دوستو تاکہ اسی انداز میں ہم آپ سبھی کے ساتھ ہر ایک میتز کی بھی کمنٹ فری بھی لے کر حاصل ہوتے ہیں جنت اللی جی ہمارا ساتھ جڑی چکے ہیں پنکرز نوٹیال جی کا کہنا ہے ٹوس کب ہوگا تو سر ٹوس کی بات کر لیتے ہیں تو ٹوس تو ہے وہ ابھی بھی ڈیلے چھرور کیا گیا ہے باریس کے بجہوں سے اس میچ میں ٹوس کو ڈیلے کیا گیا ہے اور زہاں پر دیکھنا ہوگا کہ گدھاپی سٹیڈیوم میں لوہر کے یہ گدھاپی سٹیڈیوم میں یہ میچ ہو رہا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ پچھلے میچ میں حالانکہ پاکستان کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن آج کے سمیلز میں کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کیسی پیپومنس کرے گی آنند بابا جی ہمارا ساتھ جڑ لگاتار بنے ہوئے ہیں کاسی سراد جی ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں بہت مہ دنیباد سنجے کمار جی ہمارا ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں پائل شون جی ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں بہت مہ دنیباد آپ سبھی کا ہمارا ساتھ لگاتار بنے رہنے کے لئے سارا پیار دینے کے لئے تو چینل پہ دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جروہ کرلے جائے گا دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروہ کرلے جائے گا یہ گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھا جا دوستو تو ہمیں ایک اچھا گراؤنڈ پاکستان کے جو ہے سبھی گراؤنڈوں میں سے ایک مانا جاتا ہے لہور کا گادافی سٹیڈیم اور اس گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ہمیں بڑے بڑے سکور جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور آج کے اس میٹس میں بھی ہمیں امید ہوگی کہ لہور کا یہ گادافی سٹیڈیم جو ہے وہ آج جو ہے وہ ہائی سکورنگ میٹس اگر بارس روپتی ہے تو دیکھنے کو مل سکتا دوستو ٹی ٹونٹی آئی مقابلوں کی بات کریں اس گراؤنڈ پہ تو ابھی تک کہیں نہ کہیں دیکھا جا دوستو تو ٹی ٹونٹی آئی مقابلے جو ہے اس گراؤنڈ پہ سترہ مقابلے کھلے گئے ہیں اور ان سترہ مقابلے میں نو میچوں وہ پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم دے جیتا ہے وہی آٹھ میچوں میں سیکنڈ بلے باجی کرنے والی ٹیم جو ہے وہ جیت درج کی ہے یعنی کہیں نہ کہیں پیچ کے بیہیویور کو دیکھتے ہوئے جو ٹیم جو ہے وہ ٹوس جیتے گی وہ گندباجی یا پھر بلے باجی وہ ٹیم کے پیچھ ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے جہاں پر فیصلہ کرتے ہوئے دکھائے دیا سکتے ہیں وہی ایبریج سکور اس کراؤن پہ دیکھا جائے اومینس کے ہو یا پھر مینس کے ہو تو ایک سو چالی سے ایک سو ساٹھ کی بیچ ہمیں سکور بنتے ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں حالانکہ ہائیش سکور اس کراؤن پہ انگلینڈ کی ٹیم نے دو سو نو رن بنایا تھا تین بیٹوک نقصان پہ جب پچھلی مرتبہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی تھی تو اس میں جو ہے انگلینڈ کی ٹیم نے دو سو نو رن بڑا سکور کھڑا کیا تھا لوگ سکور اس کراؤن پہ پاکستان کی ٹیم کے دورہ ہی کھڑا کیا گیا ہے ایک سو ایک رنوں کا اور دیکھا جائے دوستو تو کہیں نہ کہیں جو کراؤن جو ہے وہ تیج کندباجوں کے لیے زیادہ تر مدد ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے ٹی ٹوانٹی آئی مقابلے کی بات کریں اس کراؤن پہ دوستو تو ابھی تک تین مقابلے اس کراؤن پہ کھلے گئے ہیں اور تینوں ہی میچ اومنز کی ٹی ٹوانٹی آئی مقابلے جو کھلے گئے ہیں اس میں جو ہے دیکھا جائے آپ کے جگہ چار مقابلے کھلے گئے ہیں اور چار مقابلے میں تین میچ جو ہے وہ پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نے جیتا ہے وہی سیکنڈ بلے بازی کرنے والی ٹیم جو ہے وہ ایک مقابلے جیتی ہوئی دکھائے دی ہے تو کہیں نہ کہیں آج کے اس میچ میں بھی ہمیں ایک بڑیا سکور دیکھنے کو مل سکتا ہے سنجی کمار جی کہنا سر یہ گراؤنڈ کیسا ہے سر گراؤنڈ بڑیا ہے اور 140 سے 160 کے بیچ ہمیں جو بھی ٹیم پہلے بلے بازی کرے گی وہ بناتی ہوئی دکھائے دے سکتی ہے ان کے علاوہ زہاں پر جنت علی جی رجند کمار جی ہمارے سار جڑے ہوئے ہیں بینویون جی ہمارے سار جڑ چکے ہیں مومبئی فینس بھائی ہمارے سار جڑے ہوئے ہیں بہت بہت دنے باد تو کہیں نہ کہیں دیکھا جاؤں دوستو اس گراؤنڈ پہ تو اومینز کے ہیست شکور کی بات کریں تو پاکستان اومینز کے ٹیم کے دوارہ ہی 167 رن اس گراؤنڈ پہ ہمیں بناتی ہو پاکستان کی ٹیم نے دکھائے دی ہے وہ ہی لویس سکور ہی پاکستان کی ٹیم نے ہی ایک سو سترہ رن بنائی ہے ایک سو پچاس کے نیچے جو ہے وہ دو بار بنا ہے ایک سو پچاس سے ایک سو انہتر کے بیچ جو ہے وہ ایک بار بنتا ہوا دکھائے دیا ہے تو کہیں نہ کہیں دوستو اس گراؤن پہ ہمیں ایک سو پچاس سے ایک سو چالی سے ایک سو ساٹھ کے بیچ جو ہے ہمیں اگر بیس بیس اوپرو کا یہ میچ ہوتا ہے تو ہمیں ایک سو چالی سے ایک سو ساٹھ کے بیچ پہلے بلے بازی کرنے والی تیم وناتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے حالانکہ ٹوس میں ابھی بھی ڈیلے ہیں دوستو کیونکہ باریس کے وضحوں سے ابھی بھی اس میچ کو روکا گیا ہے اور جیسے ہی کوئی ہمیں گود نیوز سامنے آتی ہے ویسے ہی ہم آپ سبھی کو اس نیوز کو جو ہے آپ سبھی کے ساتھ سازہ کریں گے گورب سیتھی جی ہمارے ساتھ جٹ چکے گوشوامی بھائی ٹوس بتا جیجے پہلے شر ابھی بھی ٹوس نہیں ہوا ہے ٹوس جیسے ہی ہوتا ہے ویسے ہی ہم آپ سبھی کو اس ٹوس کا اپ ڈیٹ جو ہے وہ دیں گے حریص مصرہ جی ہمارے ساتھ جٹ چکے ہیں میچ ہونے کے کتنے چانسس ہے سر میچ ہونے کے چانسس ہے 80% چانسس ہے کہ یہ میچ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گا 11 بجے کے قریب جو ہے وہ یہاں پر ویدر اپ ڈیٹ بتا رہی ہے کہ موسم جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا اور ہمیں دیکھنے ہوگا کہ کیا 11 یا پھر شاڑھے 11 بجے سے زیبیت شرارٹ ہوتا ہے ساہے 10 بجے 10 بج کے 36 منٹ ہو چکے ہیں لیکن ویدر ریپورٹ ویدر فورکاسٹنگ یہی بول رہی ہے کہ آپ کو 11 بجے تک جو ہے وہ موسم پوری طرح گدا پھر سٹیڈیوم ہو یا پھر لہور ہو وہاں پر کلیر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ میچ جو ہے ہمیں چھوٹے ہی اوپر یعنی کم کم اوپر کے ہی سہی لیکن ہمیں ایک میچ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دیکھنا ہوگا دوستو ابھی بھی ہلکی پھول کی بندہ باندھی جو ہے وہ جہاں پر لہور کے گدا پھر سٹیڈیوم میں سٹارٹ ہے اور اسی بجھر سے اس میچ میں ٹوس کو رکا کیا ہے اور جیسے ہی کوئی ٹوس کی اپ ڈیٹ آتی ہے ویسے ہی ہم آپ سبھی کے ساتھ اس ٹوس کی اپ ڈیٹ کو آپ سبھی کے ساتھ ساچا کریں گے تو ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہی ہے ڈھیر سارا پیار جو ہے وہ دیت رہی ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر جائے گا ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر جائے گا 131 لائک ہو چکے ہیں ابھی بھی 19 لائکس کی ضرورت ہے اس ویڈیو پہ پورے پوری 150 لائکس کو پورا کرنے کے لئے 383 لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ابھی تک ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر جائے گا اور چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر جائے گا مہج 15 لائکس کی ضرورت ہے اس ویڈیو پہ پورے پوری 150 لائکس کو پورا کرنے کے لئے تو ہم بات کر رہے تھے دوستو کہ یہاں پر اس گراؤن میں لوگ سکورنگ زیادہ تر میچ دیکھنے کو ملتے ہیں 150 کے نیچے جو ہے وہ دو بار اومنس کے ٹیم اومنس کے ٹیٹ ون ڈی آئی میچوں میں بنے ہوئے ہیں وہی 150 سے 179 کے بیچ ایک بار بنے ہیں اس گراؤن پہ کل ملا کر اس گراؤن پہ چار مقابلے کھلے گئے ہیں اور ان چار مقابلوں میں دیکھا جائے دوستو تو کہیں نہ کہیں پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم کا چانسز جو ہے وہ زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ پیچھلے میچ کو دیکھا جائے تو پیچھلے میچ میں سیکنڈ بلے بازی کرنے والی ٹیم یعنی آئر لین کی ٹیم جو ہے اسی گراؤن پہ اسی سرچمی پہ آپ کو جیت درج کرتی ہوئے دکھائے دی تھی 135 رن پاکستان کی ٹیم نے بنایا تھا اور 135 رنوں کا ٹارگیٹ کا پیچھا کرتی ہوئی آسانی کے ساتھ آئر لین کی ٹیم جو ہے اس میچ کو آٹھ گیند سیس رہتے ہوئے ہی اپنی جھولی میں ڈالتے ہوئے دکھائے دی تھی تو کہیں نہ کہیں آج کے اس میچ میں بھی ہمیں امید ہوگی کہ ایک بڑیا مقابلہ دیکھنے کو ملے پاکستان اور آئر لین کے درمیان اور دیکھنا ہوگا کی کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے اس رومانچک اور سندار مقابلے میں کیسی پرپورمنس کرتی ہے زبی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو ابھی بھی چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب جروہ کرلے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا سیون تیبادی جی ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں بہت 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 نباسر ویسد ہوتیل جی ہمارے ساتھ جڑے انکیت بھائی کے لیے شاری ہے وڑنا ضرور جی ویانو جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے بہت بہت نباسر اپ سبھی کا ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہنے کے لیے دھیر سارا پیار دینے کے لیے دوستو 383 یعنی 383 لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں 157 جو ہے وہ لائکس کا اکڑا ہے تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو دوستو لائک جروہ کرلے ساگا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولے گا دوستو تو ابھی بھی ٹوستو ہے وہ تھوڑا ڈیلے ضرور ہوا ہے کیونکہ بارس کے بجہوں سے ابھی بھی اس میچ کو سٹرارٹ ہونے میں ٹائم لگنے والا ہے دوستو تو آپ کو کیا لگ رہا دوستو لگاتار ہمارا ساتھ بنے رہے دھیر سارا پیار دیتا رہی ہے اور اب چلتے ہیں ہمارے مطروں کے کوسٹنز کی اور سوالوں کی اور تو یوگیش کمار جگہ گنا ہے کہ ٹوست کتنے ٹائم میں ہوگا تو سر ابھی بھی بارس ہلکی پھلکی ہو رہی ہے اور ٹوست میں تھوڑا بہت ہمیں ڈیلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ گیارہ بجے کے قریب جو ہے جہاں پر ٹوست دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ گیارہ بج کے پند رہیا پھر یہ گیارہ بج کے تیس منٹ میں آپ کو یہ میس شرارٹ ہوتا ہوا دکھائی جائے سکتا ہے تو سنجی کمار جی ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں سوار ٹوست کتنے سمیں کے باہد ہوگا سر ٹوست جو ہے ابھی بھی تھوڑا بہت ڈیلے ہونے والا ہے منوش کمار جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بہت دنے بعد یوگیش کمار جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں گنگا رام جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت دنے بعد سر وحید ٹوٹیل جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اپنے کوششنز کو جو ہے ہمارے کمنٹس باکس میں لکھنا نہ بولے گا اور جتنے جو ہے الگ الگ کوششنز ہوں گے اتنے 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 جو ہے ہم الگ الگ جواب دینے کی کوشش کریں گے تو آپ جو ہے آدھیک ساتھیک کوئی انیا جو ہے وہ کوششنز کرتے رہے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ جہاں پر نائس انفرمیشن سر بہت بہت دنے بعد راجو ستاریا جی کا گناہ ہے نشانت کمار پاتک جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رنجن سرما جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں بہت بہت دنے بعد آپ سبھی کا ہمارے ساتھ لگاتار بنے کے لئے دھیر سارا پیار جو ہے وہ دنے کے لئے تو ابھی بھی دیکھا جائے دوستو گراؤن کا جو ہے وہ حال ہم آپ سبھی کو بتا دیتے ہیں تو ابھی بھی بھونتا باندی جو ہے وہ گدہ پھر سٹیڈیم میں لگاتار چاری ہے اور اس میچ میں جو ہے وہ اپ ڈیٹ جیسے ہی کوئی آتا ہے ویسے ہی ہم اس اپ ڈیٹ کو آپ سبھی کے ساتھ سازہ کریں گے تو ابھی بھی چینل پہ دوستو نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب جروہ کرلے جائے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروہ کرلے جائے گا گدہ پھر سٹیڈیم کی بات کرے دوستو تو یہ ایک اتحاسی گراؤنڈ ہے گدہ پھر سٹیڈیم جو ہے وہ ہسٹوریکل گراؤنڈ ہے لہور کا اور یہاں پر جو ہے دیکھا جائے دوستو تو ایمینس آرٹسسٹ نیار علی دادا کے دوارا جو ہے اس گدہ پھر سٹیڈیم کا نرمار کیا گیا تھا 1996 میں ورلڈ کپ کا جو ہے وہ آگمن فائنل مقابلہ بھی اسی گراؤنڈ پہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا 1996 میں لگ بک ساٹھ ہزار کا یہ گراؤنڈ ہے ساٹھ ہزار لوگ جو ہے اس گراؤنڈ میں بیٹھتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں لیکن بتانا چاہوں گا دوستو کی دربانگیا فون پاکستان کا رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کے دورے پر کوئی ٹیم نہیں گئی ہے لیکن اب جو ہے پاکستان میں بڑی بڑی ٹیمیں جو ہے دورے کر کر آئی ہے انگلینڈ ہو یا پھر نیزلینڈ کی ٹیم اب جو ہے وہ جاتی ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں اور سٹریلین ٹیم جو ہے وہ جاتی ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں تو اب دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں پاکستان کی ٹیم کے جو ہے سامنے جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ پرستود کرنے کا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سرجمی پہ موقع ہے انہ ٹیموں کو بلانے کا موقع ہے تو اس کا جو ہے وہ لاب جو ہے نیچے طور پر پاکستان کی ٹیم کو ملنے والا ہے تو دیکھنا ہوگا دوستو گدافی سٹیڈیم یہ بہت ہی مسہور گراؤنڈ ہے اور آج کے اس میچ میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس گراؤنڈ میں جو ہے آخر کار پاکستان کی ٹیم ٹیم ٹاوس جیتی ہے زہا پھر انگلین کی ٹیم آپ کا جائے کہ آئرنین کی ٹیم جو ہے وہ ٹاوس کو جیتی ہے اور ٹاوس جیت کر کیا کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ یہاں پر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو چینل پر دوستو نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب جروع کرلے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک کرلے گا 418 لوگ ابھی بھی ہمارسہ جڑے ہوئے 190 لائک ہو چکے ہیں 10 لائک کی اور جو رہا تھے اس ویڈیو پر پورے پوری دوستو لائک کو پورا کرنے کے لئے تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک کرنا نہ مولے گا اور چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب جروع کر جائے گا تو آپ کو جب بھی لائک دیکھتا ہوں بارس ہوتا ہے پریولو تا شنگا جی کا گانا ہے سر کیا کر سکتے ہیں سر ٹاوس کب ہوگا اینی گست شر ٹاوس کی بات کرتے ہیں تو ٹاوس ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کو 11 بجے کے قریب جو ہے وہ ٹاوس ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے تو دیکھنا ہوگا دوستو ہمیں انتظار کرنا ہوگا آرلینڈ اور پاکستان کے درمیان جو ہے میچ کھیلا جانے والا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ اس رومانچک اور سندار مقابلے میں کس کا پڑھلا بھاری لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کون چی ٹیم آخرکار آج کے اس میچ کو جد درج کر پیڑے میں شفل ہو پاتی ہے زبی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو لگتا ہمارا ساتھ بنے رہی ہے ڈھیر چرپ ارد شو ہے وہ دیتے رہی ہے دوستو اور چینل پر دوستو نہیں ہے چینل کو سبسکرائب جرک جائے گا ویڈیو کے دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کے لائک جرک جائے گا مصباح محروب جو ہے وہ کپتان ہی کرتی ہے پاکستان کی ٹیم میں اور دیکھا جائے دوستو تو یہاں پر مصباح محروب جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کی کیسی پرفومنس یہاں پر کرتی بھی دکھائی دیتی ہے زبی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو ابھی بھی انتشار کرنا ہوگا لگاتار ہم آپ سبھی کے ساتھ جو ہے اس میس کا آنکھو دے کا حال سنا رہے ہیں گوپو یادو جی ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت دنے بعد ہیپی چیلڈرنس چے جی ہاں چیلڈرنس چے بچوں کھا تھے ان کا آپ سبھی کو ڈھیر سارا سوب کام نہ آئے تو مومبہ انڈین جی کا کنایا ہے جنگل میں شور تو سبھی جانور کرتے ہیں پر رازہ ایک ہوتا ہے ویسا ہی فیڈکشن سب کرتے ہیں پر ہمارے انیکیت جیسا کوئی نہیں لبی سوار بہت بہت دنے بعد آپ سبھی کا ہمارا ساتھ لگاتار بنے رہنے کے لئے اور خاص کر کے ہمارے مطر مومبہ انڈینز فین بھائی ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اچھی ایک شائری دی ہے ان کے لئے بہت بہت دنے بعد کرتا ہوں میں آپ سبھی کو تہے دل سے دیکھنا ہوگا دوستو آج کے اس میچ میں حالانکہ مشپا محروب کی بات کر لیتے ہیں تو یہ 31 مرسی جو ہے وہ دیکھا جائے دوستو 25 2522 رن بناتی ہوئی دکھائی دی ہے اور کہیں نہ کہیں آج کے اس میلز میں بھی ہمیں مشپاہ محروب جو ہے آپ کو بہترین پرپومنس کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے دوستو تو لگاتار ہمارا ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی درچکو کا میں آنی کے دوستو آمی تہے دل سے بہت بہت سواگت دنیباد کرتا ہوں ایج سپورٹ یوٹی پینل کے مادیم سے دوستو تو دیکھنا ہوگا اس رومانچک مقابلے کا آگاد جو ہے ہمیں کچھ چھوڑوں میں ہوتا ہوا دکھائی دینے والا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ جہاں پر آپ کہاں سے ہو سر میں کولکتا سے اس میچ کا آخودے کا حال سنا رہا ہوں حکیم شیخ جی ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہرسن کمار جی ہمارا ساتھ لگا تار بنے ہوئے ہیں بہت بہت دنیباد گوپو یادو جی ہمارا ساتھ لگا تار بنے ہوئے ہیں شاگر سنگ جی ہمارا ساتھ لگا تار بنے ہوئے ہیں بہت بہت دنیباد آپ سبی کا ہمارا ساتھ لگا تار بنے رہنے کے لئے دھیر سارا پیار دینے کے لئے اتنا سارا سپورٹ کرنے کے لئے آپ سبی در سکو کا تہے دل سے میاں نکیت گسوامی بہت بہت سواگت کرتا ہوں دھنے بات کرتا ہوں ایج سپورٹس یوٹیوب چینل کے مادھیم سے دوستو تو کہیں نہ کہیں آج کے اس میچ میں جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم چاہے گی کہ اس رومانچک مقابلے کو جیتا جائے کیونکہ پچھلے میچ میں پاکستان کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسی بجھوں سے پاکستان کی ٹیم چاہے گی کہ اس رومانچک اور سندار مقابلے کو جیتا جائے دوستو حالانکہ دیکھا جائے دوستو تو اس کے بعد ایک اور میچ کھلے جانے والے ہیں وہ جو ہے میچ سن نومبر کو کھلے جائیں گے گدافی سٹیڈیوم اللہور میں ہی تینوں ہی مقابلے کھلے جا رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ اوڈی آئی مقابلے کھلے گئے تھے اور اوڈی آئی مقابلے میں پاکستان کی ٹیم نے آرلینڈ کی ٹیم کو کلن سوپ کیا تھا جی ہاں تینوں ہی اوڈی آئی مقابلوں میں پاکستان کی ٹیم نے ایک کہا جا سکتا ہے کہ بڑے انتر سے جیت درج کیا تھا اور ارلینڈ کو ہرایا تھا پہلے میچ میں 128 رنوں سے بڑی جیت درج کی تھی دوسرے میچ میں 9 بکٹوں سے ایک بڑی جیت درج کی تھی تیسرے میچ میں 5 بکٹوں سے پاکستان کی ٹیم جو ہے اس میچ کو جیت درج کیا تھا لیکن آج جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اور ٹی ٹی آئی مقابلے کھیلے گئے جس میں جو ہے آرلینڈ کی ٹیم نے 6 بکٹوں سے اس میچ کو جیتا تھا لیکن اب جو ہے دوسرے ٹی ٹی آئی مقابلے کے لیے پاکستان اور آئی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کبر کس چکی ہے اور اس رومانچک اور شندار مقابلے میں دیکھنا ہوگا کہ کونسی ٹیم جو ہے وہ جیت درج کرتی ہے میچ کتنے اوفر کا ہونے کا چانس ہے پلیز بتاؤ سر سر ابھی بھی پہلے تو باریس روک لینے دیچے پہلے روک جائے باریس اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے definitely پتا چل جائے گا کہ کتنے اوفروں کا جو ہے وہ ہونے والا ہے تو بہت بہت دنے بات دوستو آپ سبی کا ہمارا ساتھ لگائی تاربن دھنے کے لئے دھیر سارا پیار دنے کے لئے چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جروں کر لسے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروں گز جگہ 235 لوگ ابھی بھی ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہے ابھی بھی 14 لائکز کی جروں تھے اس ویڈیو پر پورے پوری جو ہے جہاں پر 100 لائکز کو پورا کرنے کے لئے دوستو 250 لائکز کو پورا کرنے کے لئے تو کہیں نہ کہیں دوستو یہاں پر پاکستان کی ٹیم کے پاس یہ ضرور ہے پسلے میچ جو ڈی آئی مقابلے کھیلے گئے تھے اس میں جو ہے پاکستان کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم نے 32.4 اوبرو میں ہی 195 رنوں کا ٹارگیٹ چیز کر لیا تھا آرلین کی ٹیم نے مہجے 194 رن بنائی تھی 47.2 اوبرو میں آل آؤٹ ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی اور پاکستان کی ٹیم نے اس ٹارگیٹ کو آسانی کے ساتھ چیز کر لیا تھا تیسرے اور آخری جو ڈی آئی مقابلے کھیلے گئے تھے اس میں آرلین کی ٹیم نے 225 رن بنائی تھی اور اس ٹارگیٹ کو چیز کرتی ہوئی پاکستان کی ٹیم نے پانچ بکٹو سے اس مقابلے کو جت لیا تھا تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی ٹیم جو ہے ایک بہترین ٹیم ہے اور آج کے اس میچ میں ہمیں ایک لاچپا پرفومنس جو ہے اپنے ہمبطن سرجمی پہ جو ہے وہ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے اور دیکھنا ہوگا کی کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ آج کے اس میچ کو کیا جت درجہ کر بانے میں سفل ہو پاتی ہے سرہیں زبی دیکھنا دلچسپ پوکا تو چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جروہ کرلے سے گا دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروہ کرلے سے گا تاکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کمنٹ فریج جو ہبا سب سے پہلے چینل کے مات جمچم آپ سب سے کے ساتھ لگا ترلات رہیں گے سنات رہیں گے کچھ چھوڑوں میں اس میچ کا آقاد ہونے والا ہے کچھ چھوڑوں میں یہ میچ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ کیا اس رومانچک اور سندار مقابلے کو کونسی ڈیوم جتی ہے دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹس باکس میں جروہ بتائے گا چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جروہ کرلے سے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک شروع کرلے سے گا دوستو تاکہی آنے والے ہر ایک میچ کی کمنٹس جو ہے سب سے پہلے چینل کے ماتھ دمزب آپ سبھی کے ساتھ لگا ترلات رہیں گے دوستو سنات رہیں گے یہ میچ جو ہے وہ دیکھا جا ہے تو گدہ پی سٹیڈیوم بہت ہی کہا جا سکتا ہے دوستو کی ایک اتحاسی گراؤنڈ رہا ہے تی ٹون ٹی آئی کے درشتی کوٹ سے بھی دیکھا جا یا پھر یہاں پر ایک بڑا گراؤنڈ رہا ہے ایک بڑیا گراؤنڈ رہا ہے اور آج کے اس میچ میں ہمیں ایک رومانچک مقابلے کی امید سو ہے وہ ہوگی اور دیکھنا ہوگا کی کیا اس رومانچک اور سندار مقابلے کو کونسی ٹیم جیت درجگر پانے میں سفل ہو پاتے ہیں دی بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو تو کہیں نہ کہیں جو کی پچھلا جو میچوں کی بات کر لیتے ہیں تو اب جو ہے آج جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اومینز کی ٹیم جو ہے وہ آج کے اس میچ میں ہمیں کیسی پوفیمنٹ کرتی بھی دکھائی دیتی ہے تو سوالوں کو لیتے ہیں آپ سے بھی درجگر کا تو یہاں پر ہمارے ساتھ ابھی تاپ شنگ جی لگانا پاکستان وند ٹوس انڈیا ویل بیٹ فرس بھائی پاکستان اور انڈیا کا میچ کہاں ہو رہا ہے سر ہرسن کمار جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لائی پاکستان بہت بہت دینے بات آپ سبھی کہ ہمارے ساتھ لگانا رہنے کے لیے ڈھیر سارا پیار دینے کے لیے تو 501 لوگ habھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں 270 لاکس ہو چکے ہیں اور 30 لاکس کی ضرورت ہے اس ویڈیو پہ پورے 300 لاکس کو پورا کرنے کے لیے تو ویڈیو کو دوستو لاک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لاکس ضرور کر لسے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کنسے گا دوستو تو ٹوس جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا ہے باریس کے بجہوں سے آج کے اس رومان شک اور سندار مقابلے میں ٹوس کو ڈیلے کیا گیا ہے اور زیسے ہی کوئی ہمیں گوٹ نیوز آتی ہے نکل کر ویسے ہی ہم آپ سبھی کو جو ہے اس گوٹ نیوز کو آپ سبھی کے ساتھ سازہ کریں گے دوستو تو ابھی بھی چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب دوستو تاکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کمینٹری جو ہے وہ سب سے پہلے اس چینل کے مات دیم سے ہم آپ سبھی کے ساتھ لگا تر لات رہیں گے دوستو سرات رہیں گے لگ بک چاند سے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کے زیادے لگ رہے ہیں اور پچھلے میچ میں دیکھا جائے دوستو تو گیبی لویس نے سندار 79 رنوں کی پاری کھیلی تھی اس کے علاوہ نیڈا ڈیر نے بھی اچھی بلے بازی کی تھی 61 رنوں کی سندار پاری کھیلی تھی آلیا ریاض نے 24 بنائی تھی مصباح محروب نے 17 بنائی تھی ایمی آر ریچرٹسن نے 16 رنوں کی سندار پاری کھیلی تھی گندبازی میں دیکھا جائے دوستو تو گندبازی میں اورلا پرین گرش نے تین بکٹ لیا تھا ایرلے کھیلے نے ایک بکٹ لیا تھا گلہم پتیما نے ایک بکٹ لیا تھا ان کے علاوہ بات کرے تو نرسو سندو نے ایک بکٹ لیا تھا لورا ڈھیلنی نے بھی ایک بکٹ یہاں پر چٹکاتی ہوئی دکھائی دی تھی دوستو چھب سے زیادہ چھکو کی بات کریں تو اورلا پرین گرش نے ایک چھکے لگائی نیڑا رر نے پیچھلے میچ میں ایک چھکے لگائی آیشان نسیم نے بھی ایک چھکے لگائی تھی اور کہیں نہ کہیں آج کے اس میچ میں ہمیں ایک بڑا ہائی سکورنگ میچ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل چکتا ہے تو دیکھنا ہوگا دوستو اس روانچک اور سندار مقابلے میں کس کا پڑھنا بھاری لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کون سی ٹی ماخرگار آج کے اس میچ میں جو ہے وہ ہو پاتا ہے جیت پاتی ہے جب ہی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو لگائی تار ہمارا ساتھ بڑے رئے دوستو دھیر سارا پیار جو ہے وہ دیتے رہے دوستو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب جروہ کر لیجے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروہ کر لیجے گا دوستو تاکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کمنٹ فریج جو ہوا سب سے پہلے چینل کے بعد دیم سے اب آپ سبھی کے ساتھ لگاتا رہیں گے دوستو سنات رہیں گے تو میں اینکیدگو سوامی تہہی دل سے آپ سبھی کا بہت بہت سواقت کرتا ہوں دھنے بات کرتا ہوں ایزی سپورٹس یوٹیوب چینل کے بعد دیم سے دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے کونسی ٹیم جیتے گی اس میچ کو کمنٹس باکس میں جانب کو بتائے گا چینل بھی دوستو نہیں ہے چینل کو سبسکرائب جروہ کر جائے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر جائے گا دوستو چلیل یہ بات کر لیتے ہیں سمبھاویت پلائنگ 11 کی دونوں ہی ٹیموں کے کیونکہ سمبھاویت پلائنگ 11 بھی آپ کو جاننا شروع ہے کہ کونسی پلائنگ 11 کے ساتھ دونوں ہی ٹیمیں اترتے ہوئی دکھائی دے سکتی ہے وہ بھی جانیں گے اور ساتھ ساتھ دوستو آج کے اس میچ میں ہم جانیں گے کہ کونسی ٹیم اس میچ کو جیت سکتی ہے تو چلیل یہ سرپراتھم بات کر لیتے ہیں یہاں پر سمبھاویت پلائنگ 11 کی دوستو کیونکہ آپ جو ہے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ کونسی پلائنگ 11 کے ساتھ یہ دونوں ہی ٹیمیں اترتے ہوئی دکھائی دے سکتی ہے تو چینل پر دوستو نہیں کہیں چینل کو سبسکرائب جھamby دروں کر لیتے گا دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جھamby دروں کر لیتے گا تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم میں آپ کو مصباح معروب علی جو ہے وہ کھیلتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے زابیریا جو ہے وہ کھیلتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے نیڈاڈر شوہیل جو ہے وہ کھلتی بھی دکھائے دے سکتی ہے آلیا ریاض جو ہے وہ بھی کھلتی بھی دکھائے دے سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں دوستو یہاں پر بلے باجی ہو یا پھر گندباجی ہو پاکستان کی ٹیم میں آپ کو ریاض ہو یا پھر فتیمہ سنہ ہو نسیم ہو انور ہو سندو ہو یا پھر فتیمہ ہو وہ جو ہے آپ کو کھلتی بھی دکھائے دے سکتی ہے وہی دوسری طرف جو ہے آرلین کی ٹیم کی بات کرے تو آرلین کی ٹیم میں ہنٹر کے علاوہ لویس جو ہے وہ اوپننگ زہا پر کرتی بھی دکھائی دے سکتی ہے تو دیکھنا ہوگا دوستو آج کے اس رومانچک مقابلے میں کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کونسی کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے اس رومانچک اور سندار مقابلے کو دیتی ہے یا رہی حالانکہ گوپرین احمد جی کا کنا آرلین won the toss selected to bat first کوپرین احمد جی کا کناہ ہے دیکھنا ہوگا سر ابھی بھی آج کے اس میچ میں کس کا پلڑا بھاری لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کونسی ٹیم آخرگار آج کے اس رومانچک اور سندار مقابلے کو دیت درجگر پاڑے میں سپل ہو پاتی ہے تو سنبھاویت پلینگ لبنوں میں آپ کو بڑے بڑے پلیئر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں زہاں پر آرلین کی ٹیم میں ہنٹر ہو یا پھر لویس ہو یا پھر اورلا ہو یا پھر ڈیلنی ہو ایمیرا ہو سٹوکیل ہو ورلڈ رون لیٹل کھیلی موری اور مگیور ہو زیزو ہے وہ پلینگ لبن کے ساتھ جو ہے آپ کو آرلین کی ٹیم زہاں پر اترتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا دوستو کونسی جو ہے وہ بدلہ آج کے سمیچ میں ہمیں آرلین کی ٹیم میں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا دوستو اور چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر جائے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر جائے گا دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹس باکس میں ضرور کر جائے گا چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر جائے گا ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر جائے گا کہیں نہ کہیں آج کے اس میچ میں ہمیں آرلینڈ کے سامنے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بہترین پرفومنس کرتی ہوئی دکھائی دی ہے بات کریں ہیٹ ٹو ہیٹ پرفومنس کی دوستو تو زہاں پر دیکھا جائے تو تین میچ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم نے جیتا ہے ان چار مقابلوں میں اور ایک میچ جو ہے وہ آرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ زہاں پر جیتی ہوئی دکھائی دی ہے اس کے علاوہ بھی آج کے اس میچ میں ہم دیکھیں گے کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ آج کے اس میچ میں ہمیں کیسی پرپورمنٹ کرتے بھی دکھائے دیتی ہے سبھی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جروع کر لیجائے گا دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروع کر لیجائے گا اور دیکھنا ہوگا کہ آج کے اس رومانچک اور سندار مقابلے میں کونسی ٹیم جو ہے وہ جیدرز گرپانے میں سفل ہو پاتی ہے وڈی سراج جی ہمارا ساتھ جڑے ہوئے بہت بہت دنے بعد مومبہ انڈین جی ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سنگ جی ہمارا ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں وڈی سراجو دین جی ہمارا ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں تو بہت بہت دنے بعد دوستو آپ سبھی کے ہمارا ساتھ لگاتار بننے کے لئے دھیر سارا پیار دینے کے لئے چینل پہ دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جو کر لیسے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیسے گا دوستو تاکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کمنٹ فری جو ہے وہ آپ سبی کو ہم آپ سبی کے ساتھ لگا تھا لات رہیں گے آرہ ایٹ فرا والے جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹوس کب ہوگا سر ٹوس جو ہے وہ دیکھنا ہوگا ابھی بھی ہلکی پھول کی بندہ بانتی جو ہے وہ گراؤن میں ابھی بھی ہو رہی ہے اور اسی بجھے سے کفرس جو ہے وہ گراؤن میں موجود ہے امپیر جو ہے وہ انسپیکشن جو ہے وہ کرنے کا گیارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ ٹائم دیئے ہیں کہ گیارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ جو ہے وہ کچھ انسپیکشن آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ اس رومانچک اور سندار مقابلے میں کس کا پلڑا بھاری لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو چینل پہ دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ج idle کر لیں گا دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کہا ویسال سوان جی ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں بہت بہت نباسر سوہن جواسکوڑی جی ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں دیپک چاولا جی ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں دی جی شوحم جی ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں لائی بھی دکھاؤگے بھائی کرک برز جی ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں آرلینڈ آف ٹو بیٹ فرسٹ یہاں پر کریک سٹوارج کا گناہ ہے وڈیس راجودین فنی ویڈیو آئی ایم انڈیان جی ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت مدنے بعد آپ سبی کا ہمارا ساتھ لگا تار بنے رہنے کے لئے دھیر سارا پیار دینے کے لئے دوستو تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہے وہ آرلینڈ کی ٹیم کے پلیئرز جو ہے وہ وارم اپ جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائے دی رہے ہیں ہلکی پھول کی جو ہے وہ باریس رکھ چکی ہے جی ہاں دوستو باریس جو ہے وہ ہلکی پھول کی رکھتی ہوئی دکھائے دی ہے اور زہاں پر پلیئرز جو ہے وہ وارم اپ جاری کر چکے ہیں یعنی وارم اپ جو ہے وہ لگا تار ساری ہے تو پرسانت مصرہ جی ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں بہت مدنے بعد آٹھرا والے جی ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں جیسے بلوگ جی ہمارا ساتھ لگا تار بنے ہوئے ہیں تو بہت دنے بعد دوستو آپ سبی کا ہمارے ساتھ لگاتار بن رہنے کے لئے دھیر سارا پیار چوہے وہ دنے کے لئے چینل پہ دوستو نے چینل کو سبسکرائج دیروں کرلتے گا آپ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کرلتے گا دوستو سانو تھاکور جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت دنے بعد ممبائ انڈین جی ہمارے ساتھ نارندر اجھراد جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت دنے بعد آپ سبی کا ہمارے ساتھ لگاتار بن رہنے کے لئے دھیر سارا پیار چوہے وہ دنے کے لئے دوستو تو توس جو ہے وہ دیکھنا ہوگا انسپیکشن جو ہے وہ 11 بج کے 15 منٹوں پہ دیا گیا ہے کہ یہ میچ میں کوئی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہمیں 11 بج کے 15 منٹ پہ لگتی ہوئی دکھائی دے گی دوستو تو ابھی بھی انتظار جو ہے وہ لگاتار ساری کرنا ہوگا کیونکہ یہ میچ جو ہے وہ بھارتی شمیہ آنسوار 10 بج کے 30 منٹ پہ اسٹرارٹ ہونے والا تھا لیکن ابھی بھی باریس کے بجھوں سے اس میچ کو زہاں پر روکا گیا ہے ڈی جے شوام جی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں جانوی جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے بہت دنے بعد بینو تھاکر جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں تو دیکھنا ہوگا دوستو آج کے اس رومانچک اور سندار مقابلے میں آخر کار کیا پاکستان کی ٹیم جتنی ہے 356 لائک ہو چکے ہیں 561 لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو ابھی بھی لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروع کر رہے گا چینل کو دوستو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب جروع کر رہے گا تاکہ آنے والے ہر ایک میانچ کی کمنٹ پری جو ہے وہ سب سے پہلے اس چینل کے مادیم سے ہم آپ سبھی کے ساتھ لگاتار لات رہیں گے 362 لائک ہو چکے ہیں ابھی بھی 38 لائک کے جروعہ تھے 400 لائک کو پورا کرنے کے لئے دوستو تو کہیں نہ کہیں جہاں پر یہ میچ اگر شٹرارٹ ہوتا ہے تو جو بھی ٹیم ٹوس کو جیتے گی وہ پہلے گندباسی کرنے کا فیصلہ جو ہے وارش کو دیکھتے ہوئے کرتی ہوئے دکھائی دے سکتی ہے لیکن دیکھنا ہوگا دوستو کی یہ میچ جو ہے وہ کتنے زلد شٹرارٹ ہوتا ہے زبھی دیکھنا دلچس پر رہنے والا ہے تو کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کو جو ہے وہ اظہار کرنا نہ بھولے گا اور چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب رکھ جائے گا اپ ڈیٹڈ انفورمیشن دے دو سر اپ ڈیٹڈ انفورمیشن یہی ہے کہ باریس جو ہے وہ رک چکی ہے پلیئر جو ہے وہ لگاتار وارمپ چاری رکھے ہیں لیکن کلاوڈ جو ہے وہ پوری طرح بادل جو ہے وہ کالا گراؤنڈ کے اوپر چھایا ہوا ہے اور اسی بدھر سے امپائر جو ہے زہاں پر کوئی جلد باتی نہیں کر رہے ہیں امپیار جو ہے وہ لگاتار پیاس کر رہے ہیں کہ باریس کے جو بادل ہے وہ چھٹ جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹوس ہو پائے تو دیکھنا ہوگا دوستو ابھی بھی انتظار جو ہے وہ تھوڑا بہت کرنا پڑے گا پانچ سو پچاسی لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تین سو سنتانوے لائک سو چکے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک سوکت جائے گا سندیب کمار جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں محبوب نشا جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں بہت بہت دنیواد انت کمار جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں بہت بہت دنیواد آپ سبی کے ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہنے کے لئے دھیر سارا پیار دینے کے لئے دوستو دیکھنا ہوگا دوستو کیا اس رومانچک اور مقابہترین مقابلے میں کیا زہاں پر ٹوس کتنے زلدی ہو پاتا ہے اور اس میچ کو کتنے زلدی شرٹ کیا جاتا ہے گیارہ منٹ چودہ منٹوں کا اور سمیں ضرور یہاں پر ہے اس میچ میں انسپیکشن کا اور دیکھنا ہوگا کیا اس میچ میں جو ہے وہ زہاں پر انسپیکشن جو ہے وہ کیا آتے ہیں ابھی بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیسے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیسے گا تاکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کمنٹری جو ہے وہ سب سے پہلے چینل کے مات دیمچہ آپ سبھی کے ساتھ لگاتار لات رہیں گے دوستو سنات رہیں گے میں آنکہدگو سوامی بہت بہت سواگت کرتا ہوں دنے بات کرتا ہوں مقابلہ جو ہے وہ بہترین ہونے والا ہے مقابلہ جو ہے وہ سندار ہونے والا دوستو اور دیکھنا ہوگا اس رومانچک اور سندار مقابلے کو کونسی ٹیم جو ہے وہ جیت درزگر پانے میں سفل ہو پاتی ہے زبی دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو لگاتار ہمارا ساتھ پڑھ رہی ہے ڈیر سارا پیار جو ہے وہ دیت رہی ہے دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب جرک جائے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جرک جائے گا میچ جو ہے وہ زہاپڑ ٹوس کی اپ ڈیٹ جو ہے ہمیں کچھ ہی چھڑوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے زی ہاں دوستو ٹوس کی اپ ڈیٹ جو ہے ہمیں کچھ ہی چھڑوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے دوستو ٹوس چیت کر کونسی ٹیم کیا کرنے کا فیصلہ کرے گی ٹوس جو ہے وہ جو ہی ٹیم جیتے گی وہ ٹیم جو ہے وہ کیا کرنے کا فیصلہ کرے گی آپ کو کیا لگ رہا ہے دوستو کونٹ ڈاؤن جو ہے وہ سٹوارٹ ہو چکا ہے اس رومانچک اور سندار مقابلے میں میچ جو ہے وہ کچھ ہی چھڑوں میں ہمیں سٹوارٹ ہوتا ہوا دکھائی دینے والا ہے تو چینل پہ دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جروہ کر لے جائے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروہ کر لے جائے گا دوستو تاکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کونٹ جو ہے وہ سب سے پہلے چینل کے مات دن سے ہم آپ سبھی کے ساتھ لگا تارلات رہیں گے دوستو چنات رہیں گے میچ جو ہے وہ بھارتی سمیانسوار یہ میچ کی بات کرتے ہیں تو میچ جو ہے وہ بھارتی سمیانسوار جو ہے یہ میچ کہا جائے تو ساڑھے دس وزی سے سٹوارٹ ہونے والا تھا لیکن ابھی بھی اس میچ میں باریس کے بجھوں سے اس میچ کو جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ یہ میچ جو ہے وہ کتنے جلدی جو ہے وہ سٹوارٹ ہوتے ہیں جبھی دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو چینل پہ دوستو نئے ہیں چینل کو دوستو سبسکرائب جروہ کرلے جائے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کرلے جائے گا دوستو تاکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کمنٹری جو ہے وہ سب سے پہلے چینل کے مات دیم جب آپ سبھی کے ساتھ لگا تارلات رہیں گے دوستو سنات رہیں گے مقابلہ جو ہے وہ بہترین ہونے والا ہے مقابلہ جو ہے وہ سندار ہونے والا ہے دوستو مقابلہ جو ہے وہ رومانچک اور جندار ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ اس رومانچک اور سندار مقابلے کو کونسی ٹیم و جیت درجکر پاڑنے میں شفل ہو پاتی ہے جبھی دیکھنا دلچسپ ہوگا چینل پہ دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جروہ کرلے جائے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروہ کرلے گا مہج تیرہ منٹوں میں ہمیں انسپیکشن آتا ہوا دکھائی دیا سکتا ہے اور یہ میچ چوہے وقت کتنے چلدی سٹرات ہوتا ہے زبی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو تو کیا لگ رہا ہے آپ کو جہاں پر اس رومانچک اور سندار مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی دوستو کمنس باکس میں جروہ دائے گا چنل پر نئے چنل کو سبسکرائب جروہ کرلے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروہ کرلے گا دوستو زہاں پر بہت سارے ہمارے بیتر جو ہے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بات کریں زہاں پر پرموت بلوگ جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیرچ کمار جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ان کے لابا قوین جی ہمارے ساتھ لگاتار امیت تانڈیوہ بھائی ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت دنے باز سار آپ سبھی کا ہمارا ساتھ لگائے جارہ بننے کے لئے دھیر سارہ پیار دنے کے لئے تو ٹوس جو ہے وہ اب سے دیکھنا ہوگا کہ 6 بچ کے 15 منٹ میں پہلے امپائروں کا ڈیسیزن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس مینس میں کتنے چلدی امپیار ٹوس کراتے ہیں کیا امپیار جو ہے وہ 11 بچ کے 15 منٹ پہ کوئی انسپیکشن لیتے ہیں کیا 11 بجے تک ٹوس ہوتا ہے یا نہیں کیا 12 بجے کے قریب یہ مینس سٹارٹ ہوتا ہے یا نہیں ابھی بھی کہنا جو ہے وہ موسکل نظر آ رہا ہے تو ہم بھی لگاتار انتظار کر رہے ہیں اس مینس میں ٹوس کو لے کر اور دیکھنا ہوگا کی ٹوس جو ہے وہ کتنے جلدی ہوتے ہیں تو دیکھنا ہوگا سار ابھی بھی انتظار جو ہے وہ لگاتار کر رہا ہوگا نگیش شاہ بلوگ جی ہمارا ساتھ لگاتار بنے ہوئے بہت بہت نباس سار آپ سبھی کا ہمارا ساتھ لگاتار بنے کے لئے کتنے اوپروں کا یہ میچ ہوگا سار پہلے ٹوس ہو لیں جی میچ جو ہے وہ کتنے اوپروں کا ہوگا پہلے ٹوس کے بعد جو ہے ہمیں پتا چل جائے گا بیکوز اس ٹاکنگ بریک فاسٹ ایم ڈی آنچار چے ہمارا ساتھ جو چکے ہیں مہاکال کا فین بھائی ہمارا ساتھ لگاتار بنے ہوئے بہت بہت دنے بعد آپ سبھی کا ہمارا ساتھ لگاتار بنے رہنے کے لئے ڈھیر سارا پیار دینے کے لئے دوستو چار سو چپوں لائکس ہو چکے ہیں ابھی بھی چار لائکس کی چوالیس لائکس کی ضرورت ہے اس ویڈیو میں پورے پوری پانچ سو لائکس کو پورا کرنے کے لئے تو جتنے بھی مطر ہمارا ساتھ چڑے ہوئے ہیں ان کا مہتہ ہے دل سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں ایجی سپورٹس یوٹیوب چینل کے مادھیم سے میں آنکید گو سوامی لگاتار ہمارا ساتھ بنے رہی ہے ڈھیر سارا پیار جو ہے وہ آپ ایسے ہی دیتے رہی ہے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب دروں کرنے سے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک سرور کھتے گا توکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کمنٹری جو ہے وہ آپ سبھی کے ساتھ ہم لگاتار لے کر آتے سنائیں گے دوستو تو چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا دوستو میچ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ بھارتی شمیعہ انسوار یہ میچ جو ہے وہ دس پج کے تیس منٹ پر اسٹرارٹ ہونے والا تھا لیکن باریس کے بجھو سے اس میچ کو ڈیلے کیا گیا ہے اور اس میچ میں دیکھنا ہوگا کہ ٹواز جو ہے وہ کتنے جلدی ہوتے ہیں حالانکہ ابھی بھی دس منٹ کے پات انسپیکشن جو ہے وہ امپیر کے آ سکتے ہیں کہ یہ میچ جو ہے وہ کتنے سلدی شرارٹ کیا جانے والا ہے اوبر کم ہوگا کیا بھائی جی بلکل وکی بھائی میچ میں اوبر ضرور کم ہوگا سیوام چوہان جی ہمارا ساتھ جوٹ چکے ہیں میچ ہوگا یا نہیں بلکل سر میچ تو ہوگا ہی سر بھائی بیچ بیچ میں پانی بھی پی لیا کرو جی ہاں بلکل سر سیوام چوہان جی ہمارا ساتھ جوٹ چکے ہیں رام سولنکی جی ہمارا ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں بہت بہت دنے بات دوستو آپ سبھی کا کہ اتنا سارا پیار جو ہے آپ ہمیں دے رہے ہیں ہمیں اتنا سارا سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے تہے دل سے میں انکیت گو سوامی بہت بہت سواغت کرتا ہوں دھنے بات کرتا ہوں ایج سپورٹس یوٹیوب چینل کے مادیم سے دوستو تو دیکھنا ہوگا اس رومانچک اور سندار مقابلے میں کیا زہاں پر ٹوست چو ہے وہ کتنے چلدی ہو پاتا ہے زبھی دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو لگاتار ہمارا ساتھ بنے رہے ہیں دوستو ڈھیر سارا پیار تطریہ کیا لگ رہا ہے اس رومانچک اور سندار مقابلے میں پاکستان کی ٹیم جو ہے اس رومانچک اور سندار مقابلے کو جیتے گی زہاں پھر آئر لینڈ کی ٹیم جو ہے اس رومانچک اور سندار مقابلے کو جیت ترج کر پانے میں شفل ہو پائے گی آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹس باکس میں جروع بتائے گا اور چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو دوستو سبسکرائب جروع کر لزے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک جروع کر لزے گا تاکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اس چینل کے مادیم چم آپ سبھی کے ساتھ لگاتار لات رہیں گے دوستو سنات رہیں گے یہاں پر وارپپ جو ہے وہ پلیئر لگاتار ساری رکھے ہیں اور کالے بادل کا چھایا جو ہے ابھی بھی چھٹا نہیں ہے اور دیکھا جا دوستو کالے بادل جو ہے ابھی بھی گراؤن میں مڈرا رہے ہیں اور اسی بجہوں سے زہاں پر اس میچ کو سٹارٹ ہونے میں ابھی بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ سمیں لگنے بالا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ امپیرز کا نڈے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے امپیر جو ہے وہ کیا زہاں پر میچ کو کتنے جلدی سٹارٹ کروانے میں سفل ہو پاتے ہیں حالانکہ باریس جو ہے وہ ایک اہم رول آتا یہاں پر اس گراؤن میں ہمیں کرتی ہوئی دکھائے دی ہے اور کہیں نہ کہیں باریس کے کارن جو ہے اس میچ میں ڈیلے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو دیکھنا ہوگا دوستو اس رومانچک اور سندار مقابلے میں ٹوس جو ہے ابھی بھی ٹائم جو ہے وہ لگنے والا ہے ٹوس میں اور دیکھنا ہوگا کی کیا اس ٹوس کو کتنے زلدی زوہے بکیا جاتا ہے ابھی بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا لگاتر ہمارا ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سے بھی درچکو کا میں آنی کے دگوہ سوامی بہت بہت سواگت کرتا ہوں یادو سونی بران بھائی ہمارا ساتھ جھٹ چکے ہیں بہت بدنے بعد گوگارام نہراتی ہمارا ساتھ جھٹ چکے ہیں نشاند پنور بھائی ہمارا ساتھ جھٹ چکے ہیں سر کہاں سے آپ کو نیوز ملا سر نیوز کہاں سے مل جاتا ہے آپ سبھی کو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے نشاند پنور بھائی تو چینل پر دوستو نائے ہیں چینل کو سبسکرائب جروع کرلے سی کا کاؤسور کیج ہمارا تھا جھٹ چکے ہیں دیپک سربا جی ہمارا ساتھ لگاتار بنوئے ہیں کرسن منہ جی ہمارا ساتھ لگاتار بنوئے ہیں بہت دنے بعد ساتھ سو پچپن لوگ ابھی بھی ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں دوستو پانسو سولہ لائک سو چکے ہیں دوستو بیڈیو کو لائک نہیں کیا ہے بیڈیو کو لائک شروع کرلے سی کا اور چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو دوستو سبسکرائب جروع کرلے سی کا دوستو ٹوس چوہے وہ جہاں پر بہت ہی چلد ہمیں کوئی نیوز چوہے وہ نکل کر آنے والی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ کیا اس رومانچک اور شندار مقابلے میں ٹوس چوہے وہ کتنے جلدی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے زبی دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹس باکس میں درو بتائے گا دوستو مقابلہ چوہے وہ بہترین ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور دیکھنا ہوگا اس رومانچک اور شندار مقابلے میں کس کا پلڑا بھاری لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کون جدی ماخرگار آج کے اس میچ کو جد درجگر پاڑے میں سفل ہو پاتی ہے زبی دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو لگا در ہمارے ساتھ بندے دیئے دوستو ڈھیر سالا پیار جو ہے دیتا رہی ہے چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب رکھ جائے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور دوستو پاکستان اومنچ اور آئرلین کے بیچ جو ہے زی رومانچک مقابلہ جو ہے وہ کھیلا چا رہا ہے اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ دیکھنا ہوگا دوستو کیا پاکستان کی ٹیم اس رومانچک اور شندار مقابلے کو جیتی ہے زیر نہیں ابھی بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹس باکس میں جروع بتائے گا چینل پر دوستو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جب آپ سبھی کے ساتھ لگاتار لات رہیں گے دوستو سنات رہیں گے ابھی بھی انتظار چو ہے وہ لگاتار کرنا پڑ رہا ہے دوستو اس میچ میں اور دیکھنا ہوگا کہ اس رومانچک اور شندار مقابلے کو کتنے زلدے شرارٹ کیے جاتے ہیں تپس ادھیکاری جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت دنے بعد فراہان تاریک جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایکشن مین جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حسمت خان جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں بہت بہت دنے بعد دوستو آپ سبھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے کے لئے جھر سارا پیار دنے کے لئے تو ابھی بھی ٹوست چوہے وہ ہونے میں سمیں تھوڑا جرور لگنے والا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ کتنے سمیں آخرکار لگتے ہیں اس ٹوست کو سٹرارٹ ہونے میں ٹوست کو ہونے میں اور پھر ایک بار یہ بیچ چوہے وہ کتنے زلدے سٹرارٹ ہوتے ہیں 545 لائک ہو چکے ہیں 545 لائک ہو چکے ہیں ابھی بھی 5 لائک کی ضرورت ہے اس ویڈیو میں پورے پوری ساڑھے 500 لائک کو پورا کرنے کے لئے میچ کسی کا بھی ہو جائے گا تیم اندیا جیتے گا پلے ٹو گیم جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سشین پانڈے جی ہمارے ساتھ جڑے دھنے بات کرتا ہوں ایجی سپورٹس یوٹیوب چینل کے مادیم سے دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک کرلے سے گا چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا 546 لائک ہو چکے ہیں 24 لائک کی اور جو رو تھے اس ویڈیو پہ پورے پوری 600 لائک کو پورا کرنے کے لئے دوستو تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ میچ دیکھنا ہوگا کتنے جلدی سٹرٹ کیا جاتے ہیں ابھی بھی تھوڑا سمیں ضرور لگنے والا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ اس روانچک اور سندار مقابلے کو کونسی ٹیم جیت ترجگر پانے میں سفل ہو پاتی ہے زبی دیکھنا دلچسپ ہوگا ڈیلے بارش کے کارن اس میچ کو لگا تھا ڈیلے کیا سارا ہے اور دیکھنا ہوگا دوستو کہ کیا اس روانچک اور سندار مقابلے کو کونسی ٹیم جت تھی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کمینس پوکس میں ضرور بتائے گا چینل پہ دوستو نہیں ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر جائے گا ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر جائے گا 833 لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں بہت بہت دنے باد دوستو تہے دل سے میں انکید گو سوامی آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دنے باد کرتا ہوں دوستو ایز سپورٹ یوٹیوب چینل کے مادیم سے دوستو کچھ سمیے میں ہمیں یہاں پر افڈیٹ آتا ہوا دکھائی دے گا کتنے جلدی سٹواٹ ہونے والا ہے کتنے جلدی اس رومانچک اور سندار مقابلے کا آگاز چوہے وہ ہونے والا ہے اور ابھی بھی ہم چوہے وہ لگا چار بیٹ کر رہے ہیں ہے میرے نات میں آپ کو بھول نہیں پایا جی ہاں بلکل سر بہت بہت دنے باد رام بللہ چی راکیش گوڈارا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت بہت دنے باد آپ سبی کا ہمارے ساتھ لگا چار بن رہنے کے لئے جھر چار پیار دنے کے لئے تو سچین بھائی گیوینگ جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں زادو کھنگ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت دنے باد آپ سبی کا ہمارے ساتھ لگا تار رہنے کے لئے دھیر چار پیار دنے کے لئے دوستو مقابلہ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کتنے جلدی جو ہے اس میچ کا آگاد ہوتا ہے یہ میچ جلدی جو ہے وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے ابھی بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کچھ ہی چھوڑو میں ہمیں ٹوس جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کی کیا ہوتا ہے یا نہیں VBL شروع ہو جائے گا بھائی وہ کفر کرو فرولا سنگا جی گانا ہے جی ہاں بلکو سر ونس بگ بیس لنگ جو ہے وہ ضرور کریں گے وہ میچ جو ہے وہ ساڑھے بارہ بجے سے شٹارٹ ہونے والا ہے اور ساڑھے بارہ بجے سے اس میچ کبھی آنکھو دے کا حال ہم اس چینل کے مادھیم سے کفر کریں گے تو ٹینسن نلو دوستو میں جو ہے ہر ایک میچ کو لگاتار اس چینل کے مادھیم سے کفر کرتے ہیں ومنز کے میچ ہو یا پھر منز کے میچ ہو ڈومیسٹک میچ ہو یا پھر انٹرنیشنل مقابلے ہو لنگ میچ ہو یا پھر کبھنڈی کے مقابلے ہو یا پھر فوٹ بول کے مقابل ہو سبھی میچوں کی کمنٹری جو ہے اس چینل کے مادھیم سے آپ سبھی کو دیکھنے کو مل جائے گی سننے کو مل جائے گی تو چینل پہ ابھی تک نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیسے گا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیسے گا دوستو تاکہ آنے والے ہر ایک میچ کی کمنٹری جو ہے وہ سب سے پہلے اس چینل کے مادھیم سے ہم آپ سبھی کے ساتھ لگاتار لاتے رہیں گے دوستو سنات رہیں گے تو کہیں نہ کہیں آج کے اس میچ میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اس رومانچک اور سندار مقابلے میں دیکھنا ہوگا کہ کیا زہاں پر زیت درجہ کرتی ہے زہاں نہیں زبھی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو لگاتار ہمارے ساتھ پڑھے رہیے دوستو ڈھیر سارا پیار سو ہے وہ دیتے رہیے چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب درکھت جگہ وڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو وڈیو کو لائک درکھت جگہ ساتھ سو نینیان بے لوگ اپی بھی ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں بہت بہت دنے باد آپ سبھی کا اتنا سارا پیار چو ہے وہ دینے کے لیے گے ہوں بیچ کر ٹیم بلگایا ہوں دانبا کاس شکا کنا نتیس دارکھت جی ہمارے ساتھ لگا تار بنے بہت دنے باد سار نمونہ انشاری جی ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں بہت بہت دنے باد آپ سبھی سبھی باد سبھی ہمارے سبھی بنے دنے دوستو مقابلہ بھارتی شمیع ساری 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 اب جو ہے وہ good news نکل کر سامنے آنے واری ہے جی ہاں دوستو good news نکل کر سامنے آنے واری ہے کہ match جو ہے وہ کتنے جلد شٹرات ہونے والا ہے سبھی آپ پتا چل جائے گا اور toss جو ہے وہ سمی میں جہاں پر ہونے دوستو تو toss جو ہے وہ ہمیں کچھ چھڑوں میں ہوتا ہوا دیکھ دینے والا ہے دیکھ جائے دوستو inspection نکل کر سامنے آ چکی ہے جی ہاں دوستو inspection نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ match میں toss جو ہے 11 بجے س start ہونے والا ہے toss ابھی بھی toss میں جو ہے وہ لگ بھگ ہمیں جہاں تک خبر ملی ہے 12 12 اوبرو که match ہو سکتا ہے دوستو دیکھ نا ہوگا دوستو 11 بجے कریب کیا جہاں پر اگر سب جی ٹھیک رہا باریس بیچ میں ایک بار کھلل نہیں ڈالتی ہے تو آپ کو 11 بج toss ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور ملنے بالا ہے یعنی سکہ جو ہے وہ 11 بج اچھلنے بالا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ 11 بج 45 مینٹ پر یہ مل سکتا ہے دوستو چینل پر دوستو چینل کو سبسکرائب کرلے سکھا ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک کرلے سکھا دوستو مل سکتا کو پورے پوری جو ہے ویڈیو کفی تک لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک کر جائے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لگا دوستو چینل جو ہے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہی ہر ایک میچ کی کمنٹ سننے کو ہوئے ہیں تہے دل سے میں بہت سواگت کرتا ہوں دنی بات کرتا ہوں ایج سپورٹ یوٹیوب چینل کے ماد دیم چا دوستو تو باریس چو رک چکی ہے اور یہ میچ دیکھ نا ہوگا کتنے کتنے اوبرو کا میچ دیکھنے کو ملنے بالا ہے تو چینل پر دوستو آرلینڈ پاکستان have won the toss and off it to bowl first zani news نکل کر سامنے آ چکی ہے پاکستان کی ٹیم نے toss کو جیت لیا ہے اور پہلے کی اندبازی کرنے کا فائز سلا پر پاکستان کی ٹیم کرتے ہوئی دکھائی دی ہے تو پاکستان کی ٹیم نے یہاں news نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان have won the toss and we will first win the match reduced to 17 overs per side we have named and unsays 11 from historic win of saturday جی ہاں دوستو تو یہاں پر toss ہو چکا ہے اور toss جہاں پر آرلینڈ کے سامنے پاکستان کی ٹیم جیت درج کر پہلے جہاں پر گند باتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو good news نکل کر سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے toss کو جیت لیا ہے اور پہلے یہاں پر گند باتی کرنے کا فیصلہ کرتی ہوئی دکھائی دی دوستو تو دیکھنا ہوگا دوستو اب یہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور دیکھنا ہوگا کی کئی اس رومان چک اور سندھار مقابلے کو کونسی ٹیم جیت درج پھاڑے بے سفل ہو پاتی ہے تو لگاتار ہمارے ساتھ بنے دی 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 سارا پیار چوہو دی چینل کو دی چینل سب کر لے دی دی لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک رکھ لج سیک دوستو سترہ اوبرو کا یہ میچ ہو نے والا ہے محموب احمد جی ہمار چا جی کتنے اوبرو ہوگا سترہ اوبرو ہوگا ورز آبید جی ہمار چا جی بہت دن باد آبید تیباری جی جی ہے وکی کتنے اوبرو کا میچ ہوگا سر یہ سترہ اوبرو کا میچ ہونے والا ہے اور اس میچ کا بھارتی شمیان سوار آپ سبھی کو پتہ ہی ہے کتنے بجے سے ٹائمن سٹارٹ ہو چکی ہے اور ٹائمن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بجے سے یہ میچ سٹارٹ ہونے پلائنگ 11 میں کون کون سے پلائیر آج کے میچ دونوں ہی ٹیموں میں کھلتے ہوئے دکھائی دنے والے ہیں دونوں ہی ٹیم میں لگ انچینز کے حساب سے جہاں پر کھلے گی اور یہ میچ چھوڑوں میں اس میچ ہوتا ہوا دکھائی دنے والا ہے چینل پر دوست پاکستان کی ٹیم جو ہے آر لین کی ٹیم کتنے رن بناتے ہوگی سر پیچ ممتہ سنگ جی ہمار ساتھ جوڑ چکے ہیں بہت دنے باد کرن کپاسے جی جوڑ چکے وسال چوہان جی ہمار ساتھ لگا تار بنے بہت دنے باد کارتی کروڑا جی ہمار ساتھ جوڑ چکے سنجیت تکر یادو جی ہمار ساتھ جوڑ چکے ہیں شوفیق احمد جی ہمار ساتھ جوڑے ہوئے بہت بہت وہ کچھ ہی چھڑوں میں ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اس رومانچک اور شندار مقابلے کو دیکھنا ہوگا کہ کون ساتھ ٹیم جی درزگر پاڑے میں شفل ہو پاکستان کی ٹیم نے حالا کی ٹوس کو جی لیا ہے اور پہلے کے ان پاسی کرنے کا فیصلہ پاکستان کی ٹیم آج کے اس رومانچک اور ہسٹورک مقابلے میں کرتی ہوئی دکھائی دے گی اور اس رومانچک اور شندار مقابلے میں دیکھنا ہوگا کہ کون سی ٹیم جی ہے پاکستان have won the toss and have two field first تو toss پاکستان کی ٹیم کے کپتان نے جیتا تھا اور پہلے پر گیند بازی کرنے کا فیصلہ پاکستان کی ٹیم کے کپتان کرتی ہوئی دکھائی تھی ہے تو کہیں نہ کہیں آج کے اس میچ میں ہمیں امید ہوگی ایک بڑی مقابلے ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں پاکستان اور آر لین کے درمیان اور دیکھنا ہوگا کی آر لین کے سامنے پاکستان کی ٹیم کی دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو چینل کو دوستو چینل کو سبسکرائب درو کر لیجے گا ویڈیو کو لائک دوستو ویڈیو کو لائک میں دکھائی درہی دوسری طرف آر لین کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں دوستو اور چانتے ہیں کہ آر لین کی ٹیم میں کون کون سے پلیئر کھلتی ہوئی دکھائی دنے دوستو آر لین کی ٹیم میں آپ کو ایمی ہنٹر اور لورا ڈیل کھلتی دکھائی دے گی آر ورلڈ رو بکا سٹو کھل لیس لیٹل اور لہ پرین گاس ایمی ریچارڈ سن کھل رہی ہے کی مری کھل رہی زین مکیور جو آج اس می کھلتی ہوئی دکھائی دوستو تو کہیں نہ آج اس رومانچک اور سندار مقابلے میں دیکھنا ہوگا کون سی ٹیم مجید درجگر پانے میں شفل ہو پاتی ہے چنل پہ دوستو سبسکرائب رکھ جگا ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک رکھ جگا میچ جو ہے وہ سترہ سترہ اوبرو کا یہ میچ ہونے والا ہے اور دیکھنا ہوگا دوستو کی جس رومانچک اور سندار مقابلہ میں کس کا پڑڑا بھاری لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کون سٹی ماخر کار آج کو جیت درجگر پانے میں سفر ہو پاتی ہے آپ chanel چینل کو سبسکرائب کر جگا ویڈیو کو دوستو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک کر لے جائے دوستو تاکی آنے والے ہر ایک میچ کمین فری جو ہے سب سے پہلے اس چینل کے مات دیم سے ہم سب ساتھ لگات رہ رہ دوستو چناند رہ گے تو یہاں پر ایمی ہنٹر اور ان کے ساتھ ہی خلاڑی گریز چورچ لویس چو ہے وہ یہاں پر گراؤنڈ میں آتی ہوئی دکھائی درہی دوستو دونوں ہی اوپنر بلے باز دیکھنا ہوگا کہ آج کے اس میچ میں کسی پیش پیش یہاں پر ہر ایک میچ کی کمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے چنل کے بات دم جب آپ سب ساتھ لگا تار لات رہیں گے سنا تر رہیں دوستو مقابلہ جو ہے وہ بہترین ہونے والا ہے مقابلہ سندار ہونے والا ہے دوستو اور دیکھنا ہوگا کیا اس یا پھر پاکستان کی ٹیم اس رومان سک اور شندار مقابلے کو دیت درز کر پانے میں سفل ہو پائے گی دوستو کمنٹ باکس میں بتائے گا چینل پہ دوستو نئے چینل کو سبسکرائب کر لگا دوستو دوستو پلیئر جو ہے گراؤن میں انٹرے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ہنٹ رولیس کی جو جو پہ موجود ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ دیسرے پیدان پہ آتی ہے ایمار آتی ہمیں بلے بازی کرتے ہوئی دکھائی دے سکتی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ سندار مقابلے کو کون سی ٹیم جتی ہے سات مجید درجگر پانے مصفل ہو پاتی ہے تو ابھی بھی انتجار جو ہے وہ تھوڑا بہت کرنا پڑے گا اس match کو سٹ ہونے دیکھ نہ ہوگا دوستو کیا زہاں پر ایک بار اس match میں رومانچ جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے یا رہی ابھی بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو لگاتر ہمارے ساتھ بنے دو بڑا سکور کھڑا کھڑا جا سکتا ہے آرلین نومنز کی ٹیم کو اور دیکھنا ہوگا کی آرلین نومنز کی ٹیم جو ہے اس رومانچ مقابلے میں کتنا بڑا سکور کھڑا سپور کی سپور کی سپور دیکھنا ہوگا اس رومانچ اور سندار مقابلے کو کون سی اٹیم جی در جگر پھا ڈے سپل ہوگا ہے اگلی گیند کرنے کے لئے فرقبار پتی مہس دوڑ نا سٹر کی دیکھنا ہوگا کیا اس گیند کو اٹھا کر درور کھلا بلے باز جب تک گیند کو فلڈ کے جاتا دو رن تیجی کے ساتھ دو بلے باز نے پورا کر لیا اس دو رنوں کے ساتھ اوپر کے سماپتی ہو چکی ہے اور ایک افروں کی سماپتی کے بعد 10 ہے سکور آئر لین کی ٹیم کا win ہے کوئی بگٹ کے دو سرو زہاں دو بلے لے گیند دیکھ ہوگا کیا اس گیند کو سیما رکھا کے گی لو رن بنا کر دیکھ نا ہوگا دیکھ اگلی گیند کر دوسری گیند کر دیکھ 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 چینل کو سبسکرائب کر لی دو ویڈیو کو لائک نہیں آئے تو ویڈیو کو لائک کر جائے گا دو تا کہ آنے ویڈیو سب سب پہلے شنل کے ماد دیم چا ہم آپ سب سب ساتھ لگ آت رہی دو سن 1.4 چینل کو سب سب س ویڈیو کو لائک آنے ویڈیو سب س پہلے چینل چرور سیمہ رکھا کے مہر ڈیپوزیٹ کرنا چاہتی تھی لیکن اس گیند کو سیمہ رکھا کے مہر ڈیپوزیٹ نہیں کر پائی اور میڈوف کے دیسہ میں اس گیند کو کیش کر لیا گیا اور ایک بڑا بگیٹ کا پتن ہوتا ہوا آئرلینڈ کی ٹیم کا بہلا بڑا چھٹکا یہاں پر آئرلینڈ کی ٹیم کا لگتا ہوا دکھائی درہا ہے گبیٹ اس کے روپ میں دوستو تو دیکھنا ہوگا دوستو ابھی بھی انتظار کرنا ہوگا اس رومانچک مقابلے میں کون سی ٹیم جتی ہے جب دیکھنا دلچسپ ہوگا چینل پر دوستو نئے یوٹیوب چینل کے ماد دیم سے دیکھنا ہوگا اس رومانچک اور سندار مقابلے کو کون سی ٹیم جت در جت در در دوستو چینل پر دوستو چینل کو سب 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 چینل چینل پر دوستو نہیں چینل کو سب 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 چینل کو چینل چینل ایک وکیٹ گرا ہے اگلی گیند اچھی گیند سکیند کو دیکھا ملے سرچ مکند سے کھلا رن جو لنے کا کوئی موقع نہیں تھا چینل مقابلہ جانت مقابلہ جی ہاں دیکھنے والی پاس ہوگی پانچ مین گیند گیند آتے چوتھ پانچ مین گیند شاند گیند گیند جو گیند پر کوئی رن نہیں آئے گا اسے کے ساتھ گیند پانچ مین گیند پسانا کی گیند پر تانڈر کے لیے کوئی رن آئی گیند گیند آئے جاتا ہو میڈل آور اس آور میں کوئی رن نہیں آیا اور ایک وکیٹ بھی جھٹ لیا ہے دو آور پانچ پالوں کے بعد رن کی بات کرے صرف چودہ رن بنے آئی اگلی گیند آگے آخری گیند آخری گیند آخری 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 تین اوور کی ہوئی سماپتی تین اوور کے بعد چودہ رن بنے ہیں بینہ کسی نقصان کے جیہاں تین اوور کی سماپتی ہو چکی ہے چودہ رن بنے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان پہ اس رومانچک شاندار مقابلے میں ہمیں جوان کرتے رکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چوتھے اوور کا ہاں گا ہوگا گا سپسلا اوور کافی شاندار دیکھنے کو ملا ہمیں دونوں ٹیموں کے دوارا سینہ نے پچھلے اوور میں کوئی رن نہیں خرچا اور ایک وکیٹ بھی جھٹک لیا تین اوور کے بعد چودہ رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ آئیلینڈ بومن ٹیم بات کلے ٹاوس کی تو پاکستان بومن ٹیم نے ٹاوس جیتا تھا اور پہلے گیند بازی کا فیسوا کیا تھا ویسے تو یہ مقابلہ ساڑھے دس بجے سے سٹارٹ ہونا تھا پر بارش کے قرارن اس مقابلے کو ایک گھنٹہ لیٹ سٹارٹ کیا گیا اور اسے کے ساتھ چوتھے اوور کا ہوگا کہ چوتھے اوور کی پہلی گیند شاندار یہ گیند کٹ شاٹ کھیل دیا اس گیند پر جب تک فیلڈر اس گیند کو پکڑ کر بابیس ویگٹ ٹیپر کے ہاتھ میں دیں گے ایک رنج چھوڑانے کا موقع ہنٹر نے اس گیند پر ایک رنج چھوڑا لیا چھے گیندوں پر چار رن بنا چکی ہیں ہنٹر بات کلے جائے اگلے گیند کا سامنا کریں گے اورلا پرٹینڈر تچھلے میٹ میں میٹ ویننگ نہیں کھیل چکی ہیں آج کے دن تین گیندوں پر کوئی رن نہیں بنایا ہے چوتھے دوسری گیند کا سامنا کریں گے چوتھے اوور کی اگلی گیند کے لیے تیار پر اوڑلا اگلی گیند کروائی جائے گی گیند واز کے دورہ اگلی گیند کے لیے تیار اگلی گیند ڈاؤن ڈی لینک کھیلا ہے اس گیند کو اسی کے ساتھ ایک رن بٹو لیا فیلڈر اس گیند کے لیے موجود تھا پاور پلے کا جے چوتھا اوور چلتا ہوا کونسی ٹیم مارے گی بازی اس اوبر میں دیکھنے والی بات ہوگی تین اوور دو والوں کے بعد سوڑا رن بینہ کسی نقصان کے آئی لینڈ بومن کی تیم اس رومان چکشاندار لاج باہ مقابلے میں تیسری گیند کے لیے رہیں گے تیار اوور کی تیسری گیند لے کے راتو اے گیند واز پچھلے گیند پر سنگل لیا تھا ڈاؤن ڈی لیک آخر اگلی گیند رہے گی تیسری گیند اوور کی چوتھے اوور کی تیسری گیند ابھی تک رن کی بات کر رہے تو ماتر سوڑا رن بنے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پہ آئی لینڈ بومن ٹیم کے دوارا چوتھے اوور کی تیسری گیند کے لیے گیند واز تیار اگلی گیند شاندار یہ گیند تھی ہو ہو وکٹ کیپر کے ہاتھ میں سیدھا گیند تپا کانے کے بعد گیند گتی پکڑی اور ڈاؤٹ گیند کیونکہ پہلے باریش ہو چکی اس مقابلے میں تو ہی پہلے باریش ہوئی تھی اس مقابلے میں جس کے قرآن اس میچ میں اوپر گیند وازوں کو تھوڑی سی مدد ملتی نظر آ رہی ہے جی ہاں تین اوور چار وال اگلی گیند کے لیے تیار اگلی گیند تک کرنا چاہتی تھی اپیل کی ہے کہ امپائرز کیوں انگلی کھڑی ہوگی جی نہیں ہی اپیل ضرور کی تھی یہاں پر کیٹھ بیہن کی پر امپائر نے نکارا اس اپیل کو اسی کے ساتھ ڈاؤٹ گیند تین اوور چار والوں کے بعد سولہ رن ایک وکٹ کے نقصان پہ پانچ میگیند کے لیے رہیں گی تیار اوور کی چوتھے اوور کی پانچ میگیند ہنٹر کے لیے آئے گی اگلی گیند آٹھ گیندوں پر چار رن بنا چکی ہیں ہنٹر پانچ میگیند کا سامنا کریں گی چوتھے اوور کی سولہ رن بنے ہاں بھی تک ایک وکٹ کے نقصان پہ آئرلینڈ بومن ٹیم کے دوارہ بہت بہت دنیواد ہمیں جوان کرتی رکھنے کے لیے پانچ میگیند آور کی لے کر آتی گیند بار کیا یہاں پر پچھلی دو گیندے جو ڈاٹ رہی ہیں اس گیند پر بڑا شاٹ کھیل کر رلیز شاٹ بنانا چاہیں گی ہنٹر دیکھنے والی بات ہوگی ہنٹر نے اوپننگ بلے واز تھی جو آٹھ گیندوں پر صرف چار رن بنا کر کھیلتی گی پانچ میگیند کے لیے تیار پانچ میگیند شاندار ڈاؤن بھی لے گا اکھر بڑا شاٹ کھیلنا چاہتی تیور بیٹ اور بال کے بیج اچھا پنیکشن نہیں جس کے قارن ڈیپ سکیل لیکی اور ایک رن مل جائے گا ان کو تین اوپنچ والوں کے بعد سترہ رن ایک وکٹ کے نقصان پر آفر کی آخری گیند لے کر آنگی گیند وازی ہاں آفر کی اگلی گیند اور آخری گیند رہے گی کس طرح سے سور کو ختم کرنا چاہیں گی چوتھ اوپنٹ تین اوپنچ والوں کے بعد سترہ رن ایک وکٹ کے نقصان پر آفر کی اگلی گیند شاندار جا گیند وکٹ وکٹ گیند تھی جس کو پشت پڑا شاٹ نہیں کھیل پائے اور بالر کے ہاتھ میں چلے جائے گی گیند اسی کے ساتھ چار آور کی ہوئی سماغ تھی چار آور کے بعد سترہ رن بھی ناکسی نقص ایک وکٹ کے نقصان پہ ایک لاجبہ مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہمیں اے جی سپورٹس کے یوٹیوم آتھ ہم سے چار آور کے بعد سترہ رن ایک وکٹ کے نقصان پہ آئیلینڈ بومن کی ٹیم کتنے رن بناتی نظر آئی گی یہ ٹیم دیکھنے والی بات ہوگی کافی رومانچک سکھی میں جے مقابلہ کافی رومانچک ہو چلایا ہے یہ مقابلہ چھوٹا مقابلہ ہوا ہے بارش کے قارن پر اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے یہ مقابلہ شاندار دیکھنے کو ملے گا بارش کے باب جود بھی یہ میچ کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہمیں چار آور کے بعد سترہ رن بنے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پہ جی جوان کر کے رکھی ایک شاندار مقابلے کے ساتھ بات کل اس مقابلے کی تو کافی اچھا مقابلہ دونوں ٹیموں کے بیچ اسی طرح کے مقابلوں کا لفت اٹھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اے جی سپورٹس کے یوٹیو مادہم سے جی ہاں بارش کے قارن اس اوبر ان میچ اس کو گھٹایا اس اوبر اس میچ میں اوبر کو گھٹایا ضرور گیا پر اتنا نہیں گھٹایا گیا ایک شاندار مقابلہ اے جی سپورٹس کے یوٹیو مادہم سے آپ یوٹیو اٹھا رہے ہیں شاندار مقابلے کا ہمارے یوٹیو چاہوے اے جی سپورٹس بڑھتے ہیں لیو کے ساتھ بنے رہے ہیں لائک کرتے رہے ہیں چینل کو سسکائک پڑھتے ہیں اگر آور کے آئے ہیں یہ گیند باز نئے گیند باز بات کلی جائے اس مقابلے کی تو سترہ سترہ آور کا یہ مقابلہ پانچ میں اور کی پہلی ہے شاندار جی گیند ہنٹر کلی ہمٹر نے آگے بڑھتر ڈاؤن دی لیگ جی شوٹ کھلا ہو چارن آہاں واہو آڑی شوٹ آڈیز اور چارن بٹھولی ایسی کے ساتھ اس گیند پر آگے بڑھتر کھلا ہوا شوٹ تھا ڈاؤن دی لیگ آئے تھے اور چارن بٹھولی ایسی کے ساتھ چار اوور ایک بالکو بات 21 ایک وکیٹ کے نقصان پہ پانچ میں اور چلتا ہوا اس مقابلے کا سترہ سترہ آور کا یہ شاندہ لاجبہ مقابلہ دونوں ٹیموں کے بیچ کونسی ٹیم بازی مارتی نظر آئی گی دوسری گیند کے لیے تیار سینہ کی یہ گیند شاندار یہ گیند اپیل کی ہے کیا لیک بی فور وکیٹ کی الپی ڈال جو کی جی ہاں نہیں امپارس نے نکار آئی سپیل کو اپیل تو کی تھی یہاں پر پر امپارس نے نکار آئی سپیل کو اسے کے ساتھ ڈاٹ رہے گی زے گیند پہلی گیند پر ڈاؤن ڈی لگا کر بڑا شاٹ کھیلا تھا ہنٹر نے پر دوسری گیند شاندار بابسی سینہ کی سینہ کی تیسری گیند رہے گی پانچ میں اور کی 21 رن بن چکے ہیں ابھی تک ایک وکیٹ کے نقصان پہ ہنٹر اگلی گیند کے لیے رہیں گی تیار دو اوور دو والوں کے بعد چودہ رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ لے چکوی ہیں سینہ اگلی گیند کروائیں گی ہنٹر کو پہلی گیند پہ قرارہ چوکا اس کے بعد ڈاؤٹ گیند تیسری گیند کے لیے اوور کی تیسری گیند کے لیے تیار تیسری گیند کس طرح سے شاٹ کو کھلنا چاہیں گی آئرلینڈ بومن ورسز پاکستان بومن ٹیم کا یہ شاندار لاج ہوا مقابلہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہمارے یوٹیو چینل اے جی سپورٹس پر اگلی گیند کے لیے تیار رہیں گی ہنٹر کی کس طرح کی گیند وازی کروائیں گی ایک شاندار مقابلہ دیکھنے کو مل رہا آپ کو دو نوٹھی موقع بیچ بات کر لی جائے سینہ نے تھوڑی سی ڈیلے آیا ہے پھر سے اگلی گیند کے لیے رہیں گی تیار آپ کے کمنٹس کی بات کریں تو سنجید جادہ بھائی مارسا جھوٹ چکے ہیں جادہ بھائی اے ایس بھائی مارسا جھوڑے سنجید جادہ بھائی مارسا جھوڑے آپ کا بہت بہت دنے بھائی مارسا جھوڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے رہیں چینل کو سسکرائب کرتے رہیں اوبر کی اگلی گیند چوتھی گیند کے لیے تیار اگلے گیند شاندار پٹکیوی گیند پل شاٹ کھیل دی آئیس گیند پر فیلٹر کے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا پل شاٹ کے ذریعے شاندار چوکا بٹو رائز گیند پر پٹکیوی گیند ہی ہوا میں گھیر شاٹ کھیلا تھا اسی کے ساتھ اور لاکہ پہلا چوکا آج کے دن جی ہاں چوکا بٹو رائز گیند پر پل شاٹ کے ذریعے چار اوبر چار والو کے بعد چھبیس رن جے اوبر مہنگا ثابت ہوتا ہوا جی ہاں جے اوبر مہنگا ثابت ہوتا ہوا جے اوبر تھوڑا سا مہنگا ثابت ہوتا ہوا پانچ میں گیند کے لیے گیند باز اور لبالے باز دونوں تیار پھر سے اگلی جے گیند شاندہ گیند جی ہاں کورڈ رائیب تو لگائی تھی اس گیند پر پھر فیلٹر کے سیدھا ہاتھ میں چلے گئے گیند اس گیند پر پھر اس کے قارن پیڈر نہیں آ پائے گا ڈوٹ رہے گی زی گین چار اوبر پانچ والو تباہ چھبیس رن ایک وکٹ کے نقصان پہ آئرلینڈ بومن کی ٹیم اس مقابلے میں پانچ میں اوبر کی پانچ آخری گیند رہے گی کہ اس طرح سے اس اوبر کو ختم کرنا چاہیں گی کافی رومان چکستی تھی میں ہے زی مقابلہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں چینل کو سسکرائب کرتے رہے ہیں ایج سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے اگلی گیند رہے گی اوبر کی آخری گیند آخری گیند دیکھر بھاگ دیو اسے نا اور اللہ کے لیے اگلی گیند شاندار بھلے بازی دکھا رہی آئرلینڈ بومن کی ٹیم اگلی گیند جی ہاں اس کے الہ کی اور شاندار چھوٹ کھیلہ پر فیلٹر اس گیند کے لیے مزود تو صرف ایک ہی رن آئے گا اس گیند پر اوبر کی آخری گیند پر ایک رن آیا اوبر کی ہوئی سماپتی پانچ اوبر کے بعد ستائیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر آئرلینڈ بومن کی ٹیم اسی کے ساتھ بارش کے قارن یہ مقابلہ سترہ سترہ اوبر کا کر دیا گیا ہے جی ہاں بارش پیسے تو یہ مقابلہ ساڑھے دس بجے شروع ہونا تھا پر بارش کے قارن اس کو ساڑھے گیرہ بجے شروع پیا گیا اور پھر یہ اس مقابلے میں سترہ سترہ اوبر کا دونوں ٹیموں کو موقع ملے گا تاؤس کی بات کرے تو پاکستان بومن کی ٹیم نے تاؤس جیت کر پہلے گیند وازی کا فیصلہ کیا اگر اس سیریز کی بات کرے تو پہلا مقابلہ آئرلینڈ بومن نے سب کو چکاتے ہوئے جیتنے میں کامیابی حاصل تھی تھی بھر آج کا مقابلہ دوسرا مقابلہ جی کون سی تھی مارے گی اس مقابلے میں بازی آئرلینڈ بومن یا پھر پاکستان بومن بانچوبر کی ہو چکی ہے سمماپتی 27 رن بنے ہیں ابھی تک ایک وکٹ کے نقصان پر ہمارے ساتھ جوان کرتے رہے ویڈیو کو لائک کرتے رہے جی نہیں یہ بومن کا میچ ہو رہا وہ پاکستان بومن کا میک نظر آتے ہیں بھائی آپ بہت نوڈی لگتے ہیں بھائی کسی باتیں کرتے ہیں ہے چھتے آبر کے ہوگی شروعات پاورریپلے کا ہو چکی ہے سنپا سان歐 ہے چھتے آبر کونسے گندواز کو دے جائے biased کہ نیدادھار کو دے جائے گی جنھوں نے پچھلے alliance میں این انن experiment تو کھلای تھی براؤر اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا پائی تھی چھتے آبر کی ہوگی شروعات جہاں نیدادھار کو بلایا گیا ہے چھتے آبر کے لیے نیدادھار کو اگلی گندواز کے لیے بلایا گیا پانچ آبر کے بعد 27 رن ایک وکٹ کے نقصان پہ آئر لینڈ بومن کی ٹیم ایک سو بائس میچ اس میں ایک سو پندرہ وکٹیں لے جو بھی ہیں بومن کے اتحاس میں نیدہ دار نے آج تک کے لیے ٹی ٹوانٹی میں سب سے زیادہ وکٹیں لی ہیں یہ آج کے دن ہم امید کرتے ہیں چھاندار پردرشن کی ان سے چھٹے اوور کی ہوگی شروع بات اوور کے چھٹے اوور کی ہونے والی شروع بات لگ ہمارے ماتا جوڑے رہن ہیلی گیند کے لیے رہیں گی تیار گیند باز اور بلے واز ویڈیو کو لائک کرتے رہیں چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں آنے والے اسی طرح کے میچز کا لکھ اٹھانے کے لیے آر لینڈ بومن ورسز پاکستان بومن کے بچے رومان چک مقابلہ دیکھنے کو مل رہا آپ کو اے جی سپورٹس کے یوٹو مادن سے پانچ چوبر کے بعد ستائی سن ایک وکٹ کے نکسان پہ میچ میں تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہے جی ہاں میچ میں تھوڑا سا ڈیلے ہوئا ہے دیکھنے والی بات ہوگی یہ میچ پھر سے کپ سٹارٹ ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیلے میچ میں بھنے رہی ہے میچ ساتھ مول بائی وائل کوئنٹری کا مدار اٹھانے کے لیے اے جی سپورٹس کے یوٹو مادن سے جی نہیں نیدہ دار تیار ہوتی نظر آ رہی ہے پہلی گیند کی اوور کے لیے چھٹے اوور کی پہلی گیند کے لیے تیار ہے نیدہ دار بات کلی جائے نیدہ دار کی تو پچھلے میچ میں میچ ویننگ اینکس کھیلی تھی اور آج کے دن ان کو میچ ویننگ بولنگ کرواڑ کے دکھانی ہوگی ایک شاہد دار آر لاؤنڈ رہا ہے جی تیم کی پہلی گیند کروای جا رہی ہے چھٹے اوور کی پہلی گیند کے لیے تیار شاندار گیند ٹاؤنڈی لیک آکھر بڑا شاٹ کھیلنا چاہتی تھی پر ایک ہی رن آئے گا ایس گیند پر اوور کی دوسری گیند دیکھ راتی ساندار شویپ چھوٹ کھیل ہے کہ ایس گیند پر ایک رن آئے گا جی ہاں دوسری گیند پر بھی ایک رن آیا اوور کی تیسری گیند رہے گی پانچ اوور دو بالوں کے بعد تیسن اگلی گیند کے لیے تیار شاندار شویپ چھوٹ کھیل ایس گیند پر بریک اور بال کے بھی جتنا چاہ کونیکشن ہی ڈوٹ رہے گی پانچ اوبر ٹیم بالوں کے بعد اخلی شاندار یہ گینت Our iaہں پٹکی گینت جس پر آگے بڑھ کر شورٹ کھیل کیا ایک رن ملے گا 7 haant 29 א�ن پر پہ listsisel Х ersten 1 ڈکسان پر 5-4 بالوں کے بعد 29 ایک لوکت دون اگلی رہے گی اور پانچنے گیward eso καιime over 50 کے گینت Amy이�log very 퍼 chicks ڈاقی تچتے گیند اورmo لایب بائی بائی وجہ لب آیای وجuld گینت ہی اور گے نسکارش دین اور اس گینت پر ششنん کہا چوکا پٹور لیا جیہاں شاندار چوکا پٹور آئی سی کے ساتھ سکور پہنچ چکا ہے جیہاں سکور کی بات کرے تو تیک تیس رن آور کی آخری گیند رہ گی چھتے آور کی آخری گیند کس طرح سے سور کو ختم کریں گی آور کی آخری گیند لے کر آتی گیند با شاندار یہ گیند آگے بڑھ کر شاٹ کے لائک کیا فیلڈر کے پاس موکا رہے گا جیہاں فیلڈر نے کیچ راپ کر دیا اور جیہاں تھرڈ مین پر ایک اصان سا کیش تار کیش ڈراب بھی کیا اور دو رن بھی دے دیئے اسے کے ساتھ چھتے آور کی ہوئی سم آب تھی پینٹ تیس رن ایک وکٹ کے نقصان پہ کافی جلدی جلدی آور کروایا ایک منٹ اور چار سیکنڈ میں جیہاں آور ختم بھی کر دیا گھو تیجی تیجی سے آور کروایا نیدہ دار نے جیہاں ایک سپینر ہے اور تیجی سے آور کروا دیا ایک منٹ چار سیکنڈ کے اندر چھے آور کی ہوئی سم آب تھی سیکنڈ کے ساتھ آرلینڈ بومن ٹیم کی بلے بازی کی پینٹ تیس رن بنے ہیں چھے آور کے بعد ایک وکٹ کے نقصان پہ اس آور میں آئے نو رن نیدہ دار کافی تیجی سے آور کروانے کے لیے جانی جاتی ہیں پر اتنا ہی تیجی سے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا ایک منٹ چار سیکنڈ کے اندر جی آور کی سم آب تھی بھی کر دی چھے آور کی ہوئی سم آب تھی 35 رن ایک وکٹ کے نقصان پہ جیہاں ساتھ مابلے کیاں گی اند سینڈو سینڈو کی پہلی گین رہی گی پٹ کیوئی جے گین تھی ہنٹر کے لیے ہنٹر نے جی شاندار کٹ چھوٹ کھیلا ہے جب تک فیلڈریز گین کو پکڑ کر بیٹس میں وکٹ کیپر کے ہاتھ میں دیں گے ایک رن چھوڑانے کا موقع ساتھ اوبر ایک بالوں کے بعد چھتیس رن بنے ہیں جی ہاں شتیس رن بنے آبی تک کافی جلدی جلدی اوبر کروانے کے لیے جانی جا رہی ہیں کیونکہ جانتی ہیں پاکستان بومن کی ٹیم کی میچ میں بارش کبھی بھی آ سکتی ہے دوسری گین رہی گی دوسری یہ گین شاندار گین سٹریٹ ڈاؤن ڈی گراؤن چھوٹ کھلا ہے اس گین پر جب تک فیلڈریز گین کو پکڑتے ہیں ایک رن چھوڑانے کا موقع ایک رن چھوڑا بھی ہی ہے چھے اوبر دو بالوں کے بعد سیمتیس رن ایک وکٹ کے نقصان پہ آئرلینڈ بومن کی ٹیم جی ہاں لاجبہ مقابلہ پاکستان بومن ٹیم جانتی ہیں جلدی سے جلدی اس مقابلے کو جیتنا ہوگا اگر بارش آ جاتی ہے تو بھی سیری سہار بھی سکتی ہیں تیسری گین رہی گی اوبر کی تیسری گینٹ کٹ شاٹ کھیلا چاہتی تھی اس گینٹ پر بیٹ اور بال کے بیچ کونیکشن نہیں جس کے قارن ڈاٹ رہی گی زی گین جی ہاں ڈاٹ گین چھے اوبر تین بالوں کے بعد سیمتیس رن ایک وکٹ کے نقصان پہ آئرلینڈ بومن کی ٹیم چوتھی گینٹ کے لیے تیار بلے باز اور گینٹ بعد سینڈو کی رہی گی اگلی گینٹ سینڈو نے تیم گینٹوں پر دو رن دی ہیں اگلی گینٹ ڈاون دی لیگ آخر بڑا شاٹ کھیلا ضرور ہے پر فیلڈروز گینٹ کے لیے مزود جس کے قارن ایک ہی رن آئے گا زی ہاں ڈاون دی لیگ آخر بڑا شاٹ ضرور کھیلا تھا پر صرف ایک ہی رن آیا اس گینٹ پر چھے اوبر چار والوں کے بعد 38 رن ایک وکٹ کے نقصان پہ آئرلینڈ بومن کی ٹیم پانچ میں گینٹ رہی گی اوبر کی ساتھ نے اوبر کی پانچ میں گینٹ کے لیے بلے باز تیار چھے اوبر چار والے ہو سکی ہیں 38 رن بنے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پہ پانچ میں گینٹ کے لیے گینٹ باز اور بلے باز دونوں تیار کس طرح سے اس گینٹ کو کھیلیں گے ایک رومانچک مقابلہ دیکھنے کو مل را آپ کو پانچ میں گینٹ کے لیے تیار سینڈ ہوگی اگلی گینٹ اور لاک کے لیے جی ہاں اس کو یا لیک کی اور شاندار شاٹ کھیلا ہے پر فیلٹر اس گینٹ کے لیے مزود تو ایک ہی رن آئے گا اس گینٹ پر اسی کے ساتھ پانچ میں گینٹ پر ایک رن آیا چھے اوبر پانچ بالوں کے بعد 49 رن 39 رن ایک وکٹ کے نقصان پہ آئرلینڈ بومن کی تھی اوبر کی جہے گی جے آخری گینٹ کس طرح سے اس اوبر کو ختم کرنا چاہیں گی آئرلینڈ بومن کی تھی سات میں اوبر کی آخری گینٹ شاندار جے گینٹ تھی کٹ شاٹ جنور کھیلا تھا اس گینٹ پر پر فیلٹر اسی گینٹ کے لیے مزود تھا تھرٹی آرلینڈ سرکل پر شاندار فیلڈنگ جس کے کارنڈ ڈوٹ رہے گی زی گینٹ سات اوبر کی ہوئی سمافتی جہاں سات اوبر کی ہو چکی ہے سمافتی سات اوبر کے بعد رن بنے ہیں 49 رن ایک وکٹ کے نقصان پہ آئرلینڈ بومن کی ٹیم جڑے رہیے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سسکرائب کرتے رہیے چار اوبر کے بعد سات اوبر کے بعد 49 رن کمنٹس کی بات کرے تو آر ایم بھائی کا دو باہلر چار اوبر اور تین باہلر تین اوبر جی ہاں بالکل سچین بھائی جڑے ہاں مینی اور ہنسین 17 اوبر بھائی ہمیں تو لگتا ہے جس طرح کی بلے بازی چل رہیے ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس رن تو بنانے ہوں گے آرلینڈ بومن کی ٹیم کو اگر چنوٹی دے رہی ہے پاکستان بومن ٹیم کو سچین بھائی آپ کا بہت بہت دینے بھائی موووی آر جی کریشن بھائی کتنے اوبر کا ہے میچ 17 اوبر کا میچ ہے بھائی ہم آپ کو بتا دے راج بھائی ہم سے جڑی ہے کرو آوچ بلکل نیدہ تھا اٹھ نے اچھی گیند بازی کروائی اگلا اوبر بھی کرواتی نظر آ سکتی ہیں اسی ایک ساتھ آٹھ میں اوبر کی ہونے والی ہے آگاز آٹھ میں اوبر کونسا گیند باز کروائے گا ساتھ اوبر کے بعد تھرٹی نائنڈ بنے ہیں بارش کے اقارن جے اوبر جے میچ 17 17 اوبر کا کر دیا گیا ہے دونوں ٹیموں کے لیے آج کا جے رومانچک مقابلہ بہلا مقابلہ ہر میچ کی لائف سٹیمنگ بڑا مقابلہ بول کرکٹ کے ہر مقابلے کی لائف سٹیمنگ بڑا مقابلہ چھوٹا مقابلہ بومن کا مقابلہ کرکٹ کے ہر میچ کی لائف سٹیمنگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے یوٹیو چینل پر آٹھ میں اوبر کی پہلی گیند فتیمہ کی یہ گیند تھی ڈاؤن دی لائک آکر شارٹ جرور کھلا تھا پر بیٹ اور بال کے بیچ اچھا کنیکشن نہیں تھرڈ مین کی اور گیند گئی پر ایک رنج چھوڑانے کا موقع تھا اور ایک رنج چھوڑا بھی لیا اس گیند تھا ساتھ اوبر ایک بالکل ہے چارلیس رنگ اگلی گیند فتیمہ کی فتیمہ بھی ایک سپینر رنج چھوڑا بھی تھی ڈاؤن دی لائک آنے کے بعد باہر چلی گئی جس کے قرآن ٹیپر نے اس گیند کو کولیکٹ کیا اور ڈاؤٹ رہی گی یہ گیند چارلیس رنگ ساتھ اوبر دو بالوں کے بعد ایک وکٹ کے نقصان پہ ہنٹر نے بیس گیندوں پر چودہ رن بنا چکی ہیں بات کلے اور لاکھی تو چودہ گیندوں پر پندرہ رن بنا کر کھیلتی ہوئی فتیمہ کی اگلی گیند رہے گی ساتھ اوبر دو بالوں کے بعد چالیس رنگ ایک وکٹ کے نقصان پہ تیسری گیند فتیمہ تیار بلیواز بھی تیار ہنٹر جنہوں نے بیس گیندوں پر صرف چودہ رن بنائے ہیں اوبر کے تیسری گیند دیکھر آتے ہیں اسی کے ساتھ گیند بات اور بلیوازوں کے بھی شاندار مقابلہ آگلی گیند شاندار گیند جیہاں سکوئر لیک کی اور شاندار شاٹ کھیلا ہے پر فیلٹر اس گیند کے لیے مزود صرف اس کے قارن ایک ہی رن آئے گا ساتھ اوبر تین بالوں کے بعد فوٹی بان رن ایک وکٹ کے نقصان پہ اس لاجوا مقابلے میں اے جی سپورٹ کے یوٹیو مادہ ہم سے اپلوٹ اٹھا رہے ہیں شاندار مقابلے کا ہمارے یوٹیو چینل پر جوائن کر کے رکھیں ہمیں ساتھ اوبر تین بالے فوٹی بان رن فتیمہ اگلی گیند کے لیے تیار بلیواز اور لا رہے گی اگلی بلیواز اور لا نے آگے بڑھ کر شاٹ کھیلا کبرس کے اوپر سے کھیلا ہوا شاٹ اور جی نہیں فیلڈر کے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا اسی کے ساتھ کبرس کے اوپر سے شاندار چوکا جڑ دیا ہائر لائنڈ بومن کی کیم بلیوازی شاندار کرتی نظر آر ہی ہے آج کے اس مقابلے میں جی ہاں شاندار بلیوازی ساتھ اوبر چار والوں کے بعد فوٹی فائی ورن ایک وکٹ کے نقصان پہ پانچ میں گیند کے لیے تیار بلیواز اوبر کی پانچ میں گیند رہے گی پچتاریس فوٹی فائی ورن بن چکے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پہ ساتھ اوبر چار والوں کے بعد فتیمہ کی اگلی گیند شاندار جے گیند تھی اس گیند کو شاندار طریقے سے سیپ چھوٹ کھیلا اور جب تک فیلڈر اس گیند کو ہوا باپیس وکٹ کیپر کے ہاتھ میں دیں گے ایک رن چھوڑانے کا موقع فوٹی سکس رن پہ پہنچا سکور ایک وکٹ کے نقصان پہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے چانل کو سسکرائب کرتے رہے ہیں اگلی گیند رہے گی اوبر کی آخری گیند کس طرح سے سوبر کو ختم کرنا چاہیں گی اگلی جے گیند سٹریٹ ڈاؤن دی گراؤن شاٹ کھیلا پر فیلڈنگ اس سے بھی لا جباب 38 سرکل پر شاندار فیلڈنگ کا مزارہ دکھایا جس کے قارن تین رن بچائے اپنی ٹین کے لیے اس گیند پر صرف ایک ہی رن آئے گا اوبر کی آخری گیند پر شاندار فیلڈنگ کے قارن صرف ایک رن آئے گا ویسے تو چوکا تھا پر فیلڈنگ کافی اچھی ہوئی جس کے قارن صرف ایک رن آیا اسی کے ساتھ اوبر کی ہو چکی ہے سماپتی آٹھ اوبر کے بعد 47 رن ایک وکٹ کے نقصان پہ جی ہاں آٹھ اوبر کے بعد 47 رن ایک وکٹ کے نقصان پہ اس لا جباب شاندار مقابلے میں ہمیں جو انٹر کے رکھیے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سسکرائب کرتے رہیے اگر لائف ٹیمین پسند آ رہی ہے تو ایک مقابلے کا عداد ہمارے اے جی سپورٹ یوٹیو چینل پر تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سسکرائب کرتے رہے ہیں آنے والے ہر میچ کی لائف ٹیمین کا مدھا اٹھانے کے لئے شاندار مقابلہ لا جباب مقابلہ اے جی سپورٹ کے یوٹیو ماتھ ہم سے لفت تٹھاریش مقابلے کا بارش کے قارن جے مقابلہ سترہ سترہ آور کا دونوں ٹیموں کی سترہ سترہ آور کا مقابلہ لاجباب مقابلہ ہوتا نظر آ رہا ہے نو میور کا ہوگا گاس نو ماور پہلی گیند اگلیا گیند کے لئے سانڈو کی جے گیند پٹ کیوئی گیند کی پر کٹ شاٹ کھیل دیا ہوا میں جے گیند پر فیلڈریز گیند کو نہیں پکڑ پائیں گے ایک رن نہ جائے گا اس گیند پر آٹھ آور ایک بالکبات فورٹی ایٹ رن جی ہاں دوسری گیند رہ گی آور کی نو میور کی دوسری گیند آگے بڑھ کر شاٹ کھیلا چاہتی ہیں اور سٹمپ آٹ کر دی گئی ہیں اورلا کو جانا پڑے گا باہر آگے بڑھ کر بڑا شاٹ کھیلا چاہتی تھی سانڈو نے فلائٹڈ گیند کروائی باہر کی اور گیند فیان کی جس پر اپنا وکٹ گواہ کر باہر جاتی ہوئی جی ہاں اپنے وکٹ کا پتن ہو چکا ہے دوسری وکٹ کا پتن اسی کے ساتھ آگے بڑھ کر بڑا شاٹ کھیلا چاہتی تھی پر اورلا کو باہر کا راستہ دکھایا آئی سی کے ساتھ دوسری وکٹ کا ہوا پتن آئی لینڈ بومن کی جیم کے دو آراز جی ہاں دو وکٹوں کا پتن ہو چکا ہے پاکستان بومن ورسیس آئی لینڈ بومن کی جیم جی ہاں دوسری وکٹ کا پتن ہو چکا ہے بہت بہت دنیاواز آپ کو سبھی لوگوں کا ہمیں کمنٹ کرتے رہنے کے لیے لائک کرتے رہنے چینل کو سسکرائب کرتے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کرتے جی ہاں دوسری وکٹ کا پتن ہوا ہے آٹھ آور دو والوں کے بعد 48 رن دو وکٹوں کے نقصان پر اس لاجواب شاندار مقابلے میں دوسری وکٹ کا پتن ہوا جڑے رہیے ہمارے ساتھ آنے والے ہر میچ کی لائپ سٹیمی کا ایسی طرح سے مزا اٹھانے کے لیے اے جی سپورٹس کے یو ٹو مادم سے شیفت کمار کا میں کمنٹ آئے اکار شوپڑا جیسی کمنٹری کمنٹری ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ ایک کمنٹری ایک بندہ ہی کر سکتا ہے بھائی ہمارے راہو جادر بھائی ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے بہت بہت دھنیے والد بہت دھنیے والد ہائی سر بلکل ہائی سر دھنیے والد تیسری گیند رہے گی جی ہاں پچھلی کے نئے بلے واز آتی ہوئی نئے بلے واز کی بات کر لے تو نیا بلے واز آتا ہوا جنہوں نے پچھلے میچ میں میچ بیننگ ایننگز کھیلی تھی اور اپنی ٹیم کو شاہندار طریقے سے جی دلائی تھی بات کر لے سکورٹ کی تو آٹھ ہوبر دو بالوں کے بعد خوٹی ایٹ رن بنے ہیں بات کر لے لورا کے کریئر کی تو فیپ ایٹی تری میچ اس میں نو سو انتالیس رن بنائے ہیں کیا آج کے دن لورا اپنی ٹیم کو جیت دلا سکتی ہیں اگر آئل لینڈ بومن کی ٹیم اس مقابلے کو جیتی ہیں تو اس سیریز کو اپنے گھر پر لے جائیں گی دو شونے سے اس سیریز میں آجے وڑک بنا لیں گی ایک سو نہرا موکار نینڈ بومن کی ٹیم کے پاس کی اس کو سیریز میں آجے وڑک بنانے کا تیسری گیند رہ گی اوبر کی جی ہاں کریئر کی بات کرے ایٹی تھی میچ اس میں نو سو انتالیس رن سیمٹی نائن کا سٹرائک ریٹ ایوریج کی بات کرے تو اچھنا کی ایوریج اگلی گیند کا سامنا کریں گی سینڈ ڈگگی ڈینلی کی بات کرے تو کافی اچھے کریئر کے ریکارڈ ہینڈ کے نام اور آج کے دن بلے وازی بھی اچھی کرنی ہوگی اگر اپنی ٹیم کو جیت دلانی ہے تیسری گیند لے کر آتی اوبر کی اسی کے ساتھ تیسری گیند کے لیے تیار بلے واز اور گیند واز ایجی سپورٹس کے یو ٹو مادہم سے لوت اٹھا لے جاندار مقابلے کا تیسری یہ گیند اوبر کی ڈاؤن دی لیا گیا تیسری گیند کا سامنا کریں گی ہنٹر کے لیے جے گیند یہ ہاں فلائٹڈ گیند ہی پر حاصل سے نہیں پڑ پائیں جس کے قارن بیٹ اور بال کے بیچ کوئی کونیکشن نہیں جوٹ رہے گی جے گیند آٹھ اوبر چار بالوں کے بعد دو ویٹ ٹوکن نقصان پر اس لاجواب شاندار مقابلے میں ایجی سپورٹس کے یو ٹو مادہم سے پانچ میں گیند کے لیے تھا پانچ میں جے گیند جی ہاں سکیر لیکی اور شاندار شاٹ کھیلا ہے کیا فیلڈر گیند کو پکڑیں گے جی ہاں فیلڈر نے اس گیند کو پکڑا اور ویکٹ ٹیپر کے ہاتھ میں دی اسی دی گیند صرف ایک رن آئے گا اس گیند پر اوبر کی رہے گی سانڈو کی اگلی گیند رہے گی اوبر کی آخری گیند کیا سانڈو اگلی گیند کو اگلی گیند کو فلائٹڈ گیند روا کر للچاتی ہوئی نظر آئیں گی دیکھنے والی بات ہوگی اوبر کی آخری گیند کے لیولے واز اور گیند باز دونوں تھے آر آٹھ اوبر پانچ والوں کے بعد پچاس رن بنے ہیں اگلی جیک گیند ہے دیکھنے والی بات ہوگی اوبر کی کس طرح جی ہاں فلائٹڈ گیند کیا ہمپائرس کی امبلی کھڑی ہوئی جی نہیں ہمپائرس کی امبلی کھڑی نہیں ہوئی ایک شاندار اوبر کی ہوئی سماکتی نو اوبر کے بعد پچاس رن دو ویکٹوں کے نقصان پہ جی ہاں نو اوبر کی ہو چکی ہے سماکتی صرف پچاس رن بنے ہیں نو اوبر کے بعد پچاس رن دو ویکٹوں کے نقصان پہ اس لاجواب شاندار مقابلے میں جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں چینل کو سسکرائب کرتے رہے ہیں پاکستان ہومن ورسس آئیلینڈ ہومن کی تیم کے ویچ بات کر لے رہا ہوں جہدہ بھائی آپ کا بہت بہت دنے بعد چینل کو سسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں چینل کو سسکرائب کرتے رہے ہیں آنے والے میچز کی اسی طرح سے لائف سٹیمی کا مزہ اٹھانے کے لئے اے جی سپورٹس کے یوٹیو ماتھن سے مقابلہ جی شاندار ہے جلاجواب مقابلہ ہے نو اوبر کے بعد پچاس رن کا اکڑا پورا کیا دو ویکٹوں کے نقصان پہ آرلینڈ ہومن کی تیم نے اے جی سپورٹس کے یوٹیو ماتھن سے آپ سبھی لوگوں کا میں تہی دل سے دنے بعد کرتا ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سسکرائب کرتے رہیے آنے والے ہر میچ کی لائف سٹیمی کا مدہ اٹھانے کے لئے اے جی سپورٹس کے یوٹیو ماتھن سے جی ہاں پہلی گیند ڈاٹ رہے گی پہلی گیند فتیمہ کی فتیمہ کی پہلی گیند پہلی گیند پہلی گیند پہلی گیند پہلی گیند دو بھالوں کے بعد دو بھٹو کے نقصان پہ دس میں آور گھتی کی تیسری گیند رہے گی فتیمہ کی ہنٹر کے لئے ہنٹر کو پہلی گیند بنانا شروع کر دینا چاہیے ساتھ آئیس گیند اپر بھائل سرن بنا چکی ہنٹر کی اگلی گیند دس میں اوبر کی تیسری گیند لے کر آتی شاندار جی گیند وکیٹ ٹو وکیٹ گیند بیٹ اور بال کے بیچ اچھا کون ایکشن نہیں بالر نے اس گیند کو خود ہی کولیکٹ کیا اور ڈاٹ رہے گی جی ہاں ڈاٹ گیند اوبر کی بات کلے تو نو اوبر تین بالوں کے بعد 54 رن دو وکٹو کے نقصان پہ آئلینڈ بومن کی ٹیم اوبر کی چوتھی گیند کے لیے تیان اوبر کی یہ چوتھی گیند رہے گی نو اوبر تین بالوں کو بعد 54 رن دو وکٹو کے نقصان پہ اوبر کی اگلی گیند شاندار یہ گیند ہے ہوا میں جے شوٹ کا فیلڈر اس گیند کو پکڑیں گے جی نہیں فیلڈر کے تھوڑا سا آگے گر گئی یہ گیند آگے بڑھ کر بڑا شوٹ کھلا تھا ڈیپ سکوئے لیک کی اور اور جہاں پر فیلڈر کے پاس اوبر چار والوں کے بعد ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آنے والے ہر میٹ کی لائپس ڈیمینگ کارسی طرح سے مازہ اٹھانے کے لیے پانچ میں گیند رہے گی اوبر کی پانچ میں گیند اوبر کی لے کراتی فاتیما کی اگلی گیند رہے گی ہنٹر کے لیے ہنٹر نے 29 بالز نے 24 بنا چھوٹی ہیں بہت بہت دھنے والد ویڈیو کے ساتھ چھوڑے رہے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں اے جی سپورس کے یوٹیوب آدمز کے پانچ میں گیند کے لیے گیند باز اور بلے باز دونوں تیار فاتیما کی اگلی گیند ہنٹر کے لیے شاندار جے گیند کٹ چھوٹ کھیلا تھا پر فیلڈر کے ہاتھ میں سیدھا جے گیند جی ہاں فیلڈر ڈاٹ رہے گی جے گیند نو اوبر پانچ والوں کے بعد فیفٹی سکسر دو وکٹوک نقصان پہ آرلینڈ بومن کی ٹیم کتنا ٹارگٹ یہاں سے دیتی نظر آئے گی آخری بچے سات اوبروں میں اوبر کی آخری گیند رہے گی دس میں اوبر کیجئے آخری گیند آرلینڈ بومن ٹیم کے دوارا شاندار مقابلہ لاجواہ مقابلہ اگلی گیند کے لیے تیار اوبر کی اگلی گیند ہوا میں کھیل دیا شاٹ کیا جہاں پر فیلٹر پہنچے گا ایک اور بار کیا جہاں شاندار کیچ ہو سکتا تھا تھرٹی یار سرکل پر پر کیچ ہو چکا ہے ڈروپ دوسری یا تیسری بار یہاں پر کیچڑ ہوئے کافی خراب فیلڈنگ پچھلے مقابلے میں بھی پاکستان بومن کی ٹیم نے خراب فیلڈنگ کی تھی اور یہاں پر بھارتی نظر آئی تھی آج کے دن بھی یہ کیچڑ دروپ ہوئے ایسی کے ساتھ دس سوبر کی سماپتی دس سوبر کی ہو چکی ہے سماپتی دس سوبر کے بعد بات کی جائے دو بکٹو کے نکسان پہ دس سوبر کے بعد جیہاں کمنٹ کی بات کرے تو پاون بھائی کا کمنٹ ہے ٹیسٹ پلیئر ہے ٹیسٹ پلیئر پاکستان جیتے گا ٹیسٹ پلیئر کو آؤٹ کرو پاون پو مار کا کہنا پیڈٹو بھروک اتنا باؤنڈریز لگا چکی ہے ابھی تک باؤنڈریز زیادہ نہیں لگائی ہے جیہاں دونو بلے واضح شانتی سے گیلتی نظر آ رہی ہیں پچھلے اوبر میں جرور ایک باؤنڈریز آئی تھی پر اس سے پہلے زیادہ باؤنڈریز بنی نہیں ہے گیار میں اوبر کی پہلی گیند سانڈو کی جے گیند جیہاں شاندار یہ شارٹ سٹریٹ ڈاؤن دی گراؤنڈ پر فیلڈر اس گیند کے لئے مضو تو ایک ہی رن آئے گا اس پہلی گیند پر بات کر لی جائے سلاج باب شاندار مقابلے کی تو ابھی تک باؤنڈریز زیادہ بنی نہیں ہے چرف تین باؤنڈریز آئی ابھی تک اس مقابلے تین باؤنڈریز ہم آپ کو اتا دیں تین باؤنڈریز اگلی گیند رہے گی سانڈو کی اگلی ریند ہنٹر کے لئے ہنٹر فور سیوب شاٹ کھلا اس گیند پر فیلڈر اس گیند کے لئے شمزود سیوب شاٹ کھلا تھا ہنٹر نے سانڈو کو فائٹر جے گیند پر بیٹ اور بال کے بیچ کوئی کونیکشن نہیں بھے گیند جیہاں ٹپاک آنے کے بعد باہر کی اور گئی جس کے قارن جیس گیند پر کوئی رن نہیں آئے گا دس اوبر تین باؤنڈریز کے بعد 59 رن دو وکٹوں کے نقصان پر چوتھی گیند کے لئے تیار رہیں گی سانڈو کی اگلی گیند رہے گی زیہاں ایک لاجبہ مقابلہ شاندار مقابلہ اے جی سپورٹس کے یوٹیوب مہدھن سے آپ کو دیکھنے کو ملا ہمارے یوٹیوب چینل پر تو جوائن کر کے رکھیں چوتھی گیند کے لئے تیار جیہاں اگلی یہ گیند شاندار شاٹ کھلا ڈیپ سکوئلہ کی اور پر مس فیلڈ کے قارن دو رن مل جائیں گے اس گیند پر جیہاں مس فیلڈ ہو چکی ہے کافی خراب فیلڈنگ جہاں پر پاکستان وومن ٹیم کے دوارہ مس فیلڈ پر مس فیلڈ کرتی جا رہی ہیں دس سوبر چار والوں کے بعد اسی کے ساتھ سکور پہنچا سکسٹی وان رن دو ویکٹو کے نقصان پر آئرلینڈ بومن ٹیم کے دوارہ جیہاں پانچ میں گیند کے لئے رہیں گی تیار ساندو کی اگلی گیند ہنٹر کے لئے جاندار جی کار پیچھے پول چھوٹ کے لئے کی کوشش میں تھے پر جی نہیں بال اتنی چھوٹی نہیں تھی جس کے کارے فیلڈر نے اس گیند تو کلیکٹ کیا باؤنڈری لائن پر ایک رن ہی بٹو رہیں گے اس گیند پر اسی کے ساتھ ایڈی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے میں جان کر کے رکھے ویڈیو کو لائک کر کے رکھے دس سوبر پانچ والوں کے بعد سکسٹی ٹو رن دو ویکٹو کن ساندے اوبر کی اگلی گیند آخری گیند ہوگی کس طرح سے شاٹ کو کھلیں گی اگلی گیند جے شاندار گیند ٹرائٹڈ گیند جوٹ رہی گیز اگلی گیند ساندھو کا جے شاندار اوبر صرف پانچ رن آئے اس اوبر میں اسی کے ساتھ گیر میں اوبر کیو ہی سممارکتی گیرہ اوبر کے بعد رن کی بات کرے تو رن بنے ہیں سکسٹی ٹو دو ویکٹو کے نقصان پر اس لاجباب شاندار مقابلے میں جیہاں گیرہ وکی شماپتی آخری چھے اوبروں کے لیے ہمیں جوان کر لیجئے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ایک شاندار مقابلے کی ہم امید کرتے ہیں پاکستان مومن ورسیس آر لڑن جیہاں لاشت پانچ اوبر میں ہیٹ مکرنا چاہیے بلکل بھائی سچنگ بھائی ہنٹر گیم پلے بلکل ہنٹر بود دیمے دیمے کھیل رہی ہے پر موت بھائی کا کہنا ایک اوبر میں کتنے آؤٹ اوبر اور ایک بولر کتنے آؤور کربا سکتا ہے جیہاں ہم آپ کو بتاتے ایک آؤور چار آؤور ایک بولر چار آؤور کربا سکتایا اور تین آؤور سکتے ہیں آج اور دو بولر چار چار آؤور کربا سکتے ہیں وآہ نو رن اور نو چار تینا چینا چار ستانہ اوبر ہو جائیں گے جس کے کانر جیان بات کلی جائے بار میں اوبر کی ہوگی شروع بار میں اوبر کی پہلی گیند جے نیدادار کی جے شاندار گیند آکے کی اور کھیلا شٹریٹ ڈاؤن دی گراؤن چارٹ پر فیلٹر نے اس گیند کو روکا اور ایک رن بٹو رہا جیان نیدادار جنہوں نے پچھلا اوبر کروایا تھا ایک منٹ سٹار سیکن میں اوبر کروایا تھا کافی تیجی سے اوبر کروانے کے لیے جانی جاتی ہیں جے دوسری گ گیند کروائیں گی دس رن دے چکی ابھی تک نیدادار کی اگلی گیند رہے گی ڈینلی کے لیے جنہوں نے چار گیندوں پر دو رن بنایا ہے گیند واز اور برلے واز دونوں تیار آج کلی جائے نیدادار اگلی گیند کے لیے باگ کی ہوئی شامدار گیند واز ہے سپن گیند واز ہے اگلی گیند فلائٹڈ گیند ہوا میں کافی اچھی فلائٹ کی جے گیند جس کے کارئن اس گیند پر کوئی رن نہیں آئے گا چیہاں وکیٹ کیپ نے اس گیند کو پولیکٹ کیا ڈاٹ رہے گی جے گیند نیدادار اگلی گیند کے لیے تیار ڈینلی کے لیے رہے گی اگلی گیند پانچ گیندوں پر دو رن بنا کر کھیلتی ہوئی اگلی گیند کے لیے تیار نیدادار گیرہ آور دو بالوں میں سکسٹی تری رن جائے گی چکی آگلی گیند شاندار گیند سوپ شاٹ کھیلا چاہتی تھی پر اس گیند کے لیے فلٹر مض chromeڈ کیا ہے نیدادار نے سکسٹی تری رن دو بکٹو کے نقصان پے ہی نیدادار کا آگلی گین چوتھی گیند رہے گی اوبر کی کافی اچھی اوبر کرواتی نظر آ رہی ہیں آرلینڈ وومن کی ڈیم سکسٹی تھی رن بنا چکے ہیں دو وکٹوپن اپسان پر نیدادار پھر سے کیا فلائٹ اٹھ گیند کروائیں گی فلائٹ اٹھ جے گیند ہوا میں شاٹ کھے دیا کیا فیلڈریس گیند پر پہنچیں گے اسی نہیں تھوڑا سا آگے گر گئی جے گیند اسی کے قرآن ایک رن آئے گا کافی اچھا ور کروا رہی ہیں نیدادار پہلے اگر میں نو رن دیئے تھے پھر اس اوبر میں فلائٹ اٹھ گیند رہی ہیں چار کی چار گیندیں فلائٹ اٹھ گیندیں وکٹ لینا چاہتی ہیں نیدادار جیہاں اگلی گیند کے لیے ہنٹر تیار چھتیس گیند اپر تیس نمنا چکی ہیں کیا جے گیند بھی فلائٹ اٹھ ہوگی جیہاں جے گیند بھی فلائٹ اٹھ گیند ہے ہوا میں کھڑی کر دیا اور اس بار پھر سے میس فیلڈ ہو گئی ہے جیہاں ایک اور بار میس فیلڈ ہے نیدادار کافی ناکوش نظر آ رہی ہیں نیدادار کافی ناکوش نظر آ رہی ہیں آج کے دن پانچ کی پانچ گیندیں اس اوبر میں فلائٹ اٹھ گیندیں باہر میں اوبر کی رہے گی جیہاں آخری گیند 65 رن بنے ہیں ابھی تک دو وکٹو کے نقصان پہ اوبر کی آخری گیند لے کر آتی ہوئی ڈینلی سامنا کریں گی نیدادار کافی ایک اور پانچ والوں کے بعد بارہ رن دے چکی ہیں بینا کس نقصان کے پانچ کی پانچ گیندیں اس اوبر میں نیدادار نے ڈالی ہیں فلائٹ اٹھ گیندیں اگلی گیند کے لیے تیار ہے لائٹ کی اور گیند ہے دھکیل دیا اس گیند کو پیچھے کی اور گیند باکتی ہو فلائٹ پی پیچھے باکت ہوئے اور جیہاں فلائٹ نے شاندار کوشش کی پر جب تک جہاں پر فلائٹ اس گیند کو وکٹ کیپر کے ہاتھ میں پھینکیں گے تین رن چھوڑانے کا موقع اور تین رن چھوڑا بھی لیے اسے کے ساتھ بار آور کی سمماپ تھی 68 رن بنے ہیں بار آور کے بعد دو وکٹو کے نقصان پہ جیہاں نیدہ دار کا جہاں شاندار اوبر تھا پیچھے کی اور شاندار شاٹ کھیلا تھا آخری گیند پر اور تین رن بٹو لیے تھے فلائٹ کی شاندار کوشش ایک رن بچائے اپنی ٹیم کے لیے اسے کے ساتھ بار آور کی سمماپ تھی 68 رن 3 وکٹو کے نقصان پہ ہنٹر کھیلتی ہوئی سامپ تھیس گیندوں پر 31 رن بنے کر ڈینلی کھیلتی ہوئی آٹھ گیندوں پر 6 رن بنے کر جیہاں نیدہ دار کے پچھلے اوبر میں آئے چھے رن آخری پانچ اوبروں کے لیے میں جوانٹ کر لیجئے کونسی ٹیم آرے گی آخری پانچ اوبروں میں بازی جیہاں بار آور کے بعد 68 رن دو وکٹو کے نقصان پہ بار آور کی ہو چکی ہے سمماپ تھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے مزا ہوتھائیے ایرشاندار مقابلے کا ہمارے یوٹیو چینل اے جی سپورٹس پر ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بولیے گا پاکستان بومن ورسز آئرلینڈ بومن کا جی سیکنڈ ٹی ٹوانٹی بسٹو ٹی ٹوانٹی کو جیتنے میں کامیاب رہی تھی آئرلینڈ کی کی کیا دوسرا ٹی ٹوانٹی بھی جیتے گی پہلی گیند کے لیے تیار سینڈو کی جی شاندار گیند جگہ بنا کر بڑا شاٹ کھیلہ چاہتی تھی پر سینڈو نے ہوا میں گیند کو تیج پھینکا اور اسے ایک ایسا ڈینڈو کے لیے جی گیند بن چکی ہے ہم کی ویڈٹ آہ جی ہاں سینڈو ڈینڈو نے اپنی ویڈٹ گبائی نو گیندوں پر چھے رن بنا کر بولڈ آؤٹ ہو چکی ہے تیر میں اوبر کی پہلی گیند تھی بڑا شاٹ کھیلنا چاہتی تھی جگہ بنائی تھی پر شاندار گیند پروائی سینڈو نے 92 کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے اور ویڈٹ جھٹک لیا اس گیند پر اور ڈینڈو کافی ناکھوش صرف نو گیندوں پر چھے رن بنا سکی ہے بار آؤور ایک بالک باد اسی کے ساتھ 68 رن بن چکے ہیں تین وکٹو کے نقصان پر ایک سراند مانچ چکلاج باب مقابلے میں جی ہاں جگہ بناو گے بڑا شاٹ کھیلو گے تو ویڈٹ بھی گباؤو گے سیکنٹی ٹوانٹی مقابلہ پاکستان وومن چیف بھائی کا جی بیکر بھائی کا بان تھٹی بنیں گے گولڈن کمار بھائی کا کہنا ایک سو پیس بنیں گے اتیق کا کہنا میچ کن جیتے گا بھائی کوئی بھی جی سکتا ہے پر آج کے دن مجھے لگتا ہے یہاں پر پاکستان وومن کی نیمی کافی خطرناک خورم میں نظر آ رہی ہے چیک پائی سکس اتیق بھائی راہو ڈائی پیل چینل کا کہنا آؤٹ کرو آؤٹ کرو ٹیک ٹو بھائی ہمیں چینل کو سسکرائب کرنے کے لئے بہت بہت دنے بعد گیانت ہے گیانت ہے بھائی کتنے اوبر کا میچ ہے ستنہ اوبر کا میچ ہے بھائی لاشٹ پانچ اوبر میں پرہار کرنے ہوں گے بلکل ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرتے رہیے اسی کے ساتھ نئی بللے واز ریچارٹسن آ چکی ہے نئی بللے واز ریچارٹسن سامنا کریں گی سینڈو کا سینڈو جنہوں نے تین اوبر ایک بالوں میں دو بٹے جھٹک لی ہیں صرف بارہ رن دیے ہیں آئی لینڈ بومن کی ٹیم سکسٹی ایٹ رن پہ اگلی گیند کے لیے تیار سینڈو کی اگلی گیند رہی گی ریچارٹسن کے لیے دوسری گیند اوبر کی پہلی گیند پر کلین بول کر چکی ہے اگلی گیند ریچارٹسن کی پہلی گیند میں جگہ بڑا ہی ہے کورس کے اوپر سے بڑا شاٹ کھیلا ہے اسے کیسا چوگا بٹو لیا پہلی گیند پر کورس کے اوپر سے چوندھا شاٹ کھیلا جگہ بنا کرو چوگا بٹو رہا بارہ وردو با لگ بہتران پہلی گیند پر ریچارٹسن نے بڑا شاٹ کھیل دیا سینڈو کی اگلی گیند رہے گی جیہاں سینڈو سینڈو کی اگلی گیند رہے گی ریچارٹسن کے لیے ریچارٹسن جنہوں نے پہلی گیند پر بڑا شاٹ کھیلا تھا جیہاں بلے بازور گیند باز دونوں تیار آئرلینڈ گومن کی ٹیم بہتران تین بکٹو کرنکسان پر بارہ وردو بالوں کے بعد اگلی گیند سینڈو گی شاندار گیند لیک بیٹور بکٹ کی اپیل کیا امپارس کیوں کلی کھڑی ہوگی جی نہیں ایل بیڈول جو کی اپیل جرور کی پر امپارس نے نکارا اس گیند کو جب تک یہ سب کچھ ہوا امپارس ایک رن چورا لیا جہاں پر ریچارٹسن نے ریچارٹسن نے ایک رن چورایا اس گیند پر چوتھی گیند کا سابنا کریں گی اوبر کی ہنٹر جنہوں نے سینڈو اگلی گیندوں پر 31 رن بنائے ہیں سینڈو اگلی گیند کروائیں گی اوبر کی دھابا بول دیا ہے جی ہاں شاندار چوکا 38 بالوں میں 35 رن بنائے ہنٹر سینڈو کی جی گیند تھی ریورس شوپ کیا شاٹ پر پر ایک چوکا پٹھو لیا 77 رن پہ پہنچا سکور 3 وکٹو کے نقصان پہ 12 اوبر چار بالوں کے بعد اگلی گیند کا سامنا کریں گی اوبر کی اگلی گیند کا سامنا ہنٹر کریں گی سینڈو کی رہے گی اگلی گیند اس اوبر میں نو رن دے چکی ہاں بھی تک اگلی جی گیند فلائٹڈ گیند شاندار شاٹ کھیلا ہے ڈیپ سکوئل ہے کی اور پر یہ گیند کے لیے فلٹر موجود تو ایک ہی رن آئے گائز گیند پر 78 رن پہ پہنچا سکور 3 وکٹو کے نقصان پہ 12 اوبر پانچ بالوں کے بعد اوبر کی آخری گیند کے لیے تیار بلے باز اور گیند باز اگلی گیند اوبر کی رہے گی ریچارٹسن کے لیے ریچارٹسن جنہوں نے دو گیندوں پر چار رن بنائے ہیں اگلی گیند کے لیے جات دار گیند وکٹو وکٹ گیند کوئی رن نہیں آئے گا اس گیند پر ڈوٹ رہے گی اسے گیند اسے کے ساتھ بھات کر لی جائے اوبر کی ہوئی سمعاپتی اوبر کی سمعاپتی ہو چکی آجیا 78 رن بنے ہیں 13 آور کے بعد 13 آور کے بعد 78 رن بنے ہیں ویڈیو کو لائک 78 رن تین وکٹو وکٹ نقصان پر 13 آور کے بعد چود ماہور کونسا گیند واز کروائے گا جی ہاں لائکس کی بات کرے تو لائکس ابھی 900 لائک بھی نہیں ہوا کم سے کم 900 لائک تو پہنچائیے اس اینکس کی سمعاپتی میں اگلی اینکس میں بھی ہمیں ضرور جوائن کریے گا آپ کا بہت بہت دنے بعد ہمارے ساتھ جڑے رہیے بات کلی جائے میچ کی تو 13 آور کے بعد 78 رن تین وکٹو پر نقصان پر چود ماہور گیند واز لے کر آتی اگلا گیند واز کون تک گیند واز ہو کا دیکھنے بعد ہی بات ہوگی چود میں عور کی ہوگی شروع باس 78 رن بنے ہا تین وکٹو پر نقصان پر آرلینڈ رومن ٹیم کے دوارا ساحل پہ بلائے گیا سوہلا کو سوہلا اگلی گیند تربائیں گی چود ماہور آخری چار آور اکھلی ہمیں جائن کر لیجی اگر بھی تک جوئنے کیا تو ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو بھی لائک لیجی کس کا کر رہے ہیں آپ انتظار آخری چار آور بارش کے کارنج یہ میچ سترہ سترہ آور کا ہوا ہے پہلی گیند کے لیے آشاندار گیند وائٹ گیند کروائی اور سٹمپ آؤٹ ہو چکی ہیں وائٹ گیند کروائی تھی ڈاؤن دیلہ کا آخر بڑا شاٹ کھلنا چاہتی تھی ہنٹر اور انتظار 49 گیندوں پر چھتی سنو بنائے تیرہ آور کی پہلی گیند تھی وائٹ گیند تھی جس پر بڑا شاٹ کھلنا چاہتی تھی پر بیٹ اور بال کے بیچ کون ایکشن نہیں اتنا اچھا جس کے کارن بار رجھانا پڑے گا ایک اور ویڈیو کا پتن ہو چکا ہے سیمٹی نوائن رن پر چوتھے ویڈیو کا پتن جی ہاں تیر میں اور کی پہلی گیند پر شاٹ بڑا کھلنا چاہتی تھی پر بیٹ اور بال کے بیچ کون ایکشن نہیں جس کے کارن وکٹ گوانی پڑی تیرہ آور کے بعد سیمٹی نائن رن چار وکٹو کنکسان پہ آئر لینڈ ہومن کی ٹیم سٹمپ آؤٹ کے ذریعے کافی ناخوش نظر آ رہی ہیں بلے واز بلے واز کافی ناخوش نظر آ رہی ہیں جو ویڈیو کو ایسا جوڑے رہے ہیں چینل کو سسکرائب کرتے رہیں آنے والے ہر میچ کی لائف ٹیمین کا اسی طرح سے مزہ اٹھانے کے لیے اے جی سپورٹس کے یوٹیوب آتھ ہم سے ایک لاجبہ مقابلہ شاندار مقابلہ تیر میں اوڑ کی ہو چود میں اوڑ کی ہو چکی ہے شروعات چود میں اوڑ گئے ہیں کونسی ٹیم آرے گی بازی آئر لینڈ ہومن کی ٹیم پھر یہاں پر پاکستان وومن کی ٹیم ایک لاجبہ مقابلہ اے جی سپورٹس کے یوٹیوب آتھ ہم سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہمارے یوٹیوب چینل پر تو بنے رہے ہمارے ساتھ اگلی بلیواز سٹوکی لا سٹوکی لا سٹوکی لا اگلی بلیواز رہیں گی اس طرح کا میچ دیکھنے کو ملے گا سٹوکی لا کے دور ایک ویڈیو کو لائک کرنا بھولنا بھولیے گا چینل کو بھی سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی طرح کے میچز کی لائف سٹیمی کا مضا اٹھانے کے لئے ہر میچ کی لائف سٹیمی لے کر آتے ہیں ہم ہواد اے جی سپورٹس کے یوٹیوب آتھ ہم سے تو آئیلینڈ بومن ورسیز پاکستان وومن ٹیم کا یہ لاجبہ مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے رہا صرف ہمارے یوٹیوب چینل پر چوہد میں ابر کی چوہد میں ابر کی دوسری گیند رہے گی شاندار یہ گیند تھی فلائٹڈ گیند تھی پر اس گیند پر ایک رن بٹو آئی سی کے ساتھ گیند بازر بلے بازو کے بھی شاندار مقابلہ اگلی گیند کا سامنا کریں گی ماسکی جے کا پچھلی گیند پر شاندار فیلڈنگ کے قارن کوئی بھی رن نہیں آیا ڈوٹ رہے گی گیند دوسری گیند کے لئے سٹوپ کل ٹیار سوہلا کی اگلی گیند شاندار یہ گیند رویڈ سٹوپ شاٹ کلنا چاہتی تھی سٹوپ شاٹ کلنا چاہتی تھی اس گیند پر پر فیلڈر کے ہاتھ میں دیکھ کے بیٹھی سیدھا مال تو بلوٹ رہے گی جے گیند تیرہ آور دو بلوک کے بعد سیمٹی نائنڈ رن چار بک ٹوکن اتنان پر آئی لینڈ گومن کی ٹیم دیسری گیند کے لئے دو بلوک کے بعد اسی رن چار بک ٹوکن نقصان اسی رن بنے ہیں چار بک ٹوکن نقصان پر تینا آور دو بلوک کے بعد آور کی اگلی گیند رہے گی تیسری گیند ماہف کیجئے ماہف کیجئے کافی ساری وائٹ کرواتی نظر آرہی ہیں ایک اور وائٹ گیند جی ماہف کیجئے گا کافی خراب گیند وازی کروارہی ہیں سوہلا جن کو لگتا ہے گیند وازی کروانے نہیں آتی ہیں دوسری گیند کے لیے تیار گیند واز اور واز کے بیچ اگلی گیند کے لیے سوہلا تار شاندار شاٹ کھیلائے ڈیپ سکوئے لائکی اور جب تک فیلٹریز گیند کو پکڑ کر باپیس فرانکیں گے دو رن چڑالی ہے اس گیند پر تیرہ آور دو بالوں کے بعد ایٹی تی رن چار بک ٹوکن نقصان پر آئی لینڈ بومن کی ٹیم جی ہاں آئی لینڈ بومن کی ٹیم تیرہ آور دو بالوں میں ایٹی تی رن لا چکی ہیں اس آور میں تین گیندے وائٹ گیندے کروائی ہیں اگلی گیند اوبر کی شان دار گیند پر وائٹ گیند لاکی اور گیند تیمپائرز کا سکنل وائٹ گیند اس آور میں ابھی تک بات کلی جائے چھے گیندے کروائی ہیں جس میں سے چار گیندے تو وائٹ ہیں کافی خراب گیند وازی کرواتی نظر آلیا جی ہاں کافی خراب گیند وازی چار گیندے وائٹ ہو چکی ہیں سوبر میں چھے گیندے کروائی ہیں جس میں سے صرف دو گینے ہی لیگل ہیں چار گیندے وائٹ ہیں اسی کے ساتھ تیسری گیند کے لیے تیار بلے باز سوہلا کی اگلی گیند شامدار کے گیند اس پر فلائٹڈ گیندی آگے بڑھ کر شاٹ کھیلا دیپ سکویلہ کی اور جب تک فیلٹر اس گیند کو پکڑ کر باپیز مانگیں گے اور ایک رن چھوڑانے کا موقع ایک رن چھوڑا بھی لیا اس گیند پر اسی کے ساتھ تیرہ آبر تین بالوں کے بعد ایٹی فائی برن چار وکٹو کے نقصان پر چود ماہ آبر چلتا ہو ایسا آئیلینڈ مومن برسیس پاکستان مومن ٹیم کے مقابلے میں جڑے رئیے جوان کرتے رکھیں ویڈیو کو لائک کر کے رکھیں چود میں عبر کی چوتھی گیند رہ گی آئیلینڈ مومن کی ٹیم کے دورہ کس طرح سے اس گیند کو کروائیں گی کافی رومان چک ستھی تھی میں جے مقابلہ ایجی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے ہمیں جان کر کے رکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں چوتھی گیند کے لیے تیار چود میں عبر کی چوتھی گیند کے لیے سوہلا کی اگری گیند رہ گی ریچارٹسن کے لیے جنہوں نے تین گیند پچھارن بنائے ہیں اگری گیند شاندار گیند آگے کی اور بڑھ کر کھلا شٹریٹ ڈاؤن دی گراون چورٹ جب تک فیلڈریز گیند فکر پکڑ کر باپیس ٹیٹ کے گئے پالر کے ہاتھ میں ایک رنچور آنے کا موقع اور ایک رنچور آبی لیا تیرہ اور چار والوں کے بعد ایٹی سکس رنچار ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سسکرائب کرتے رہیے پانچمی گیند آبار کی اگلی گیند کے لیے اگلی گیند پھر سے وائٹ گیند جیہاں دیشاہین گیند جیہاں لیکٹی اور گیند کروانا چاہتی ہیں پر پانچ گیندے تو یہاں پر وائٹ کروا دی ہیں کافی خراب گیند بازی نو رن لٹا ٹکی ہیں اس وبر میں بات کر لی جائے کہ جہاں پر نو گیندے کروائی ہیں جس میں سے نو گیندوں میں سے صرف چار گیندے ہی لیگل ہیں پانچ گیندے وائٹ ہیں اگلی گیند پانچمی گیند کے لیے تیار بلے بازو گیند بار اگلی گیند اگلی گیند رہ گی پانچ پانچ گیند اور چوکا بٹھو لیا جب وائٹ گیند کروا رہی تھی تو صرف وائٹ گیند کروا رہی تھی اب اچھی گیند کروای تو فل کانس گیند کروا دی اور چوکا بٹھو لیا گیند پر بلے باز ٹوک کھلانے چوک کھلانے شامدار شوٹ کھیلا چوکا بٹھو لیا اسے کساسکور پہنچا نائنٹی چورن چار ویک ٹوکن نقصان پہ آئی لینڈ بومن کی ٹیم کے دوارا تیرہ آور پانچ پالوں کے بعد جی ہاں کافی خراب گیند بازی اس اوبر میں چودہ رنڈ بٹھا چکی ہے چھے گیندے تو یہاں پر وائٹ گیندے پانچ گیندے چھے گیندے وائٹ گیندے ہیں چھے گیندے تو صرف وائٹ گیندے ہیں اس اوبر میں جیس گیند پر وائٹ گیند تو نہیں کروائیں گی آور گیا اکلی گیند لے کر آتی سینڈو کی اکلی گیند شاندار گیند فلائٹڈ گیند تھی جس پر سویپ جھاٹ کھل کر دو رنڈ بٹھا لیے اس گیند پر جی ہاں آور کی ہوئی سمہ آپ تیسی کے ساتھ کافی مہنگا آور نائنٹی پور رن چار بکٹوکھ نقصان پہ چودہ آور کے بعد سولہ رن دے دیئے اس اوبر میں اس طرح کے آور کی ضرورت نہیں تھی کافی خراب گیند بازی کا مزارہ دکھاتی ہوئی آئی لینڈ بومن کی ٹیم چودہ آور کے بعد نائنٹی پور رن دو بکٹوکھ نقصان پہ جھوڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سسکرائب کرتے رہیے بات کر لی جائے آنے والے بڑے مقابلے کی تو اگلا مقابلہ ایڈی لیٹ سٹرائکر ورسیز ڈنی تھنڈر کا کھیلا جائے گا بومن بگ بیش لیک آج کے دن ہمیں اس مقابلے میں بھی ضرور جوائنٹ کریے گا اس مچ کی بھی آج کے دن ہمیں اس مقابلے میں بھی ضرور جوائنٹ کریے گا اس مچ کی بھی لائپ سکوائنٹری ویڈس کولڈ بورڈ اپ ڈیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا صرف ہمارے یوٹیو چینل پر ہر ایک میچ کی انڈیڈا کا میچ نیوزیلینڈ کا میچ کوئی بھی میچ انٹرنیشنل لیول ور لیگ کا میچ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے لائپ سکوڑ بورڈ اپ ڈیٹ ہمارے یوٹیو چینل پر تمہارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا چھوڑا بور کے بعد نائنٹی فور رن چار بک ٹوکن اپسان پر پچھلا بور رہا کافی میانگا اسے کے ساتھ اگلے اوبر کے لیے تیار بلے باز اور گیند باز آخری تین اوبروں کے لیے ہمیں جوائنٹ کر لیجئے جلدی سے جلدی یہاں آخری تین اوبر آخری تین اوبر کے لیے کافی رومانچ بچے گا کافی رومانچ رہیں گے آخری تین اوبر جوائن کر کے رکھیں ویڈیو کو لائک کرتے رہیے پانچ برم اوبر کی پہلی گیند کے لیے والدے باز اور گیند باز تیار انوارا کی انویرہ کے لیے اگلی گیند انویرہ کی أگلی گیند پہلی گیند اور اسے کے ساتھ پہلی گیند پر قرارے دار چوکا کچھاٹ کھے لیا کیا چوکا بٹو رہے ہیں جی ہاں چوکا بٹو لیا ہے ریچارٹسن نے ریچارٹسن نے جیسے ہی دیکھا ان کو روم ملا ہے جگہ بنائی چوکا بٹو رہا کٹ شاٹ کے ذریعے پہلی گیند پر پریشر میں انویرا آخری تین اوبروں کے لیے بارش کے کارنجے مقابلہ سترہ سترہ اوبر کا کیا گیا ہے پہلی گیند تھی انویرا کی پندر میں اوبر کی پہلی گیند فائنل تری اوبر کے لیے ہمیں جوانٹ کر لیجئے پہلی گیند کے لیے شاندار کٹ شاٹ کے ذریعے چوکا بٹو رہا 98 رن پہ پہنچا سکور اگلی گیند کے لیے تیار ہے بلی بار اگلی گیند اوبر کی ریچارٹسن کے لیے پٹ کیوئی گیند ہے آگے بڑھ کر شاٹ کھیلا ہے دیپ سکوئے لیکی اور گیند جاتی ہے چار رن ون باؤنس انٹو دیپینس لگاتار بیک ٹو بیک باؤنڈریز اس اوبر میں جیاں بیک ٹو بیک باؤنڈریز بٹو لی ہیں اسی طرح سے جرورت بھی تھی بیک ٹو بیک باؤنڈریز کی اور بیک ٹو بیک باؤنڈریز جڑ بھی دی ہیں اس مقابلے میں چودہ ور دو بالوں کے بعد ایک سو دو رن پہ پہ پہنچا سکور فائنل تری اوبر میں ریچارٹسن تو تیار لگ رہی ہیں ریچارٹسن نے چھے گیندے کھیلی ہیں اور تین چوکے جٹ چکی ہیں اگلی گیند کا سامنا کریں گی انویرا کی اگلی گیند کا سامنا کریں گی ریچارٹسن پہلی دو گیندوں پر دو شاٹ کھیل چکی ہیں گاس گیند پر بہباڑا شاٹ کھیلنا چاہیں گی کافی رومانچک مقابلہ آرلینڈ بومن کی ٹیم نے اسی کے ساتھ سو کانگڑا پورا کیا اگلی گیند کا سامنا کھرنے کے لیے انوی راتیار دو گندر پر دو چوکے بٹو چکے اگلی گیند لائک بی فور وکیٹ کی اپیل ایل بی ڈبل جو کی پر امپائٹس نے نکار آئی اس اپیل کو اسے کے ساتھ ایک رن چڑھا لیا اس گیند پر ایل بی ڈبل جو کی اپیل جرور کی تھی شاندار گیند تھی وکیٹ ٹو وکیٹ خیچی ہوئی گیند تھی ہاں ہائٹ کا معاملہ تھا اوپر سے نکل جاتی گیند وکیٹو کو لگتی نہیں تو ہی امپائٹس نے اس گیند پر یہاں پر آؤٹ نہیں دیا دیسری گیند پر ایک رن بٹو رہیں گے انویر امتر میں نہیں تھی جیہاں ملکل بھی یہاں پر ہیلمٹ کو گیند لگی تھی ایک رن بٹو لیا جس کے کارن ایک رن پر پہنچا باؤنسر گیند کا استعمال انویرہ کافی ناکش نظر آ رہی ہے جس طرح سے ان کو پہلی دو گیند پر دو بڑے شاٹ لگے تھے دو گیند پر دو بڑے شاٹ لگے تھے ایک شاندار مقابلہ یوٹیوب سے جیہاں شاندار لاجبہ مقابلہ اے جی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے لگت اٹھا رہے ہیں شاندار مقابلے کا پندرہ پندرہ ورکی زمابتی ایک سو چھ رن چار وکٹو کے نقصان پہ اس لاجبہ شاندار مقابلے میں جوائن کر کے رکھئے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سسکرائب کر کے رکھئے ایک شاندار لاجبہ مقابلے کے ساتھ اے جی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے جیہاں آخری دو بڑوں کے لیے ہو جائیے تیار بندرہ ورک کے بعد ایک سو چھ رن بنے ہیں چار وکٹو کے نقصان پہ آر لینڈ پومنٹ ٹیم کے دورہ جیہاں بندرہ ورک کے بعد ایک سو چھ رن چار وکٹو کے نقصان پہ اگلا ورکوں سا گندواز کر بائے گا آخری دو بڑوں کے لیے ہو جائیے تیار ایک شاندار مقابلے کا ہونے والا آج اے جی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے ہمیں جوان کر کے رکھیں ویڈیو کو لائک کر کے رکھیں چینل کو سسکرائب کر کے رکھیں جیہاں پندرہ ورک کے بعد ایک سو چھ رن آخری دو بڑ کتنے رن بٹ اور سکتی ہیں دونوں گندواز اور بلے واز دیکھنے باری بات ہوگی آخری دو بڑوں میں آئی بومن بگ بیشلی کا مقابلہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایڈی لیٹ سٹائک آٹ ورسیز بریزبن ہیڈ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر تو اس مقابلے پہ لوٹیں تو آخری دو بڑ کے لیے نیدادار کو بھلایا گیا گندوازی کے لیے نیدادار کے لیے پہلی گند شاندار جے گند ہے فلائٹڈ گند تھی دیف کر لیکی اور شاندار چھوٹ کھلایا پر ایک ہی رن آیا گا اس گند پر سول میور کی پہلی گند پر ایک رن آیا ایک سو سات رن پر پہ پہنچا سکور چار بک ٹوک کے نقصان پر اس آجے داری نے پوری طرح سے میٹ میں واپس لاکر کھڑا کر دیا ہے آئر لینڈ گومن ٹین کو نیدادار جو شاندار سپینر ہے شاندار گندوازی کے لیے جانی جاتی ہیں شاندار اوبر تیجی تیجی سے اوبر کرواتی ہیں دوسری گند رہ گی نیدادار کی ریچارٹسن کے لیے اگلی گند اوبر کھلے کراتی ہیں ریچارٹسن کے لیے اگلی گند دوسری گند ہوا میں کھیل دیا جو شارٹ فلائٹڈ گند تھی اور کیچ کر دیا واؤنڈری لائن پہ ایک شاندار کیچ نیدادار نے آج کے دن ایک شاندار کیچ پکڑا اس گند پر اسے کے ساتھ بھات کر لی جائے پندر میں اوبر کی دوسری گند پر ایک سو سات رن پہ پانچ میں بگٹ کا ہوا پتن جی ہاں ایک سو پانچ رن پہ پانچ میں بگٹ کا پتن ہوا نیدادار کو جانا پڑے گا بہار اسے کے ساتھ بہار جانا پڑے گا بہار جانا پڑے گا بہار نیدادار کی شاندار گیندی فلائٹڈ گیندی ہوا میں شارٹ کھیلان چاہتی تھی کیچ آؤٹ کے ذریعے باؤنڈری لائن پہ شاندار کیچ پکڑا ایک آسان سا کیچ تھا پر کوئی بھی کیچ آسان نہیں ہوتا اسے کے ساتھ ریچارٹسن کی پاری کی ہوئی سماپ تھی آخری دس گیندوں کے لیے جی ہاں ریچارٹسن جیسی بلے باز کافی مہنگی ثابت ہو سکتی تھی پر ریچارٹسن کی وکیٹ جھٹک لیا ایسی کے ساتھ ایڈی لیٹ شائکر ورشیز بات کلیا بریسپن کا مقابلہ بھی آپ کو ہماری یوٹیو چینل ایڈی سپورٹس پر لائی دیکھنے کو ملے گا بال بال وال کمنٹری کا مضا اٹھائیں گے اس مقابلے میں بھی آپ ہماری یوٹیو چینل پر جی ہاں پندرہ وردو بالوں کے بعد ایک سو سات رن بنے ہیں جی ہاں ایک سو سات رن پانچ وکیٹوں کے نقصان پر آخری دس گندوں میں کتنے رن بٹو اور تی نظر آئیں گی ولے باز اور گند باز ہمیں جان کر کے بتاتے رہے یہ ویڈیو کو لائک کرتے رہے شاندار مقابلے کا آگاز ایڈی سپورٹس کے یوٹیوم آدھ ہم سے آپ لوگ تو دھارے شاندار مقابلے کا ہمارے یوٹیوب چینل پر تو جان کر کے رکھیں اگلے ولے باز کی بات کرے تو نئے ولے باز آتے ہوئے جی ہاں نئے ولے باز کی بات کرے تو کونسا ولے باز آئے گا دیکھنے ولے بات ہوگی آتے ہیں نام پھڑھ کے بتاتے ہیں ہم آپ کو ایک لاجبہ مقابلہ ایڈی سپورٹس کے یوٹیوم آدھ ہم سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا جی ہاں نئے ولے باز آ چکی یا گراؤن کی اور جی ہاں نئے ولے باز سامنا کریں کیلی پہلی گیند کے لیے تیار نیدادار کی شاندار گیند شاندار ریورس شوپ شاٹ کیلہ آئیز گیند پر جب تک فیلڈریز گیند کو پکڑ کر وکٹ کی پر کے ہاتھ میں دیں گی ایک رن چورانے کا موقع اور ایک رن چورا بھی آئیز گیند پر جی ہاں نیدادار کی یہ شاندار گیند بازی دو ابر تین بالوں میں ایک وکٹ جھٹکا ستنا رن دی ہیں اگلی گیند کے لیے تیار سٹوکیلا کے لیے اگلی گیند سٹوکیلا آگے بڑھ کر شاٹ کھیلا پر بیٹ اور بول کے بھی اچھا کونیکشن نہیں صرف اس کی کارن ایک ہی رن آئے گا پندرہ آبر چار بالوں کے بعد ایک سو نو رن پانچ بکٹو کے نقصان پہ اس لاجواب شاندار مقابلے میں جی ہاں پندرہ آبر چار بالوں کے بعد برن کی بات کرے تو رن بنے ہیں ایک سو نو پانچ بکٹو کے نقصان پہ اوبر کی اگلی گیند رہے گی پانچ چھٹ پانچ میں گیند پانچ میں گیند کے لیے کیلی لات یار کیلی لات آگے بڑھ کر شاٹ کھیلا ہے فلائٹ گیند ہوا میں کھڑی ہوگے یا کیا فیلڈریس گیند کو پکڑیں گے جی ہاں آسانی سے نیدہ دھار نہیں خود پہ کیچ پکڑا اپنی گیند بازی میں ہی آسان سا کیچ پکڑا اور چھٹے وکٹ کا پتن ہوا اسی کے ساتھ ایک سو نو رن پہ چھٹے وکٹ کا پتن پندرہ اوبر پانچ والوں کے بعد آگے بڑھ کر فلائٹ گیند تھی بڑا چھوٹ کھیلا چاہتی تھی ہوا میں گیند گئی اور اسی کے ساتھ ایک اور وکٹ کا پتن ایک سو نو رن پہ چھٹے وکٹ کا پتن پندرہ اوبر پانچ والوں کے بعد چی ہاں پندرہ اوبر پانچ والوں کے بعد ایک سو نو رن پہ چھے وکٹے گر چکی ہیں سول میں اوبر کی رہے گی آخری گیم سول میں اوبر کی اگلی بلے باز اس اوبر میں کانفی شاندار اوبر ہے لگ رہا تھا کہ اس اوبر میں بڑے رن آ سکتے ہیں پر شاندار گیندوازی کا مزارہ دکھایا اور وکٹے جھٹک لیاں دو ایسو نو رن پہ چھے وکٹر کے نقصان پہ پندرہ اوبر پانچ والا جی آت کا بہت بہت دنیواد ہمارے ساتھ جوان کر کے رکھنے کے لیے ایک رومانچک مقابلہ ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے ایجی سپورٹس کے یوٹیوم آدم سے آنے والے ہر میچ کی لائف سٹیمی کا لکھ سٹھائیں گے آپ ہمارے ساتھ ایجی سپورٹس کے یوٹیوم آدم سے تو ہمیں جوان کریں ویڈیو کو لائک کریں ہاں جی ہاں بلکل بلکل سبھی لوگوں کا بہت بہت انہواد ہمیں کمنٹ کرنے کے لئے جیسے یہ مقابلے کی فرشٹ اینکس سماکت ہوتی آپ سبھی کے کمنٹ کے زواب دیں گے ایک بھی کمنٹ نہیں چھوڑیں گے ہم تو جوان کر کے رکھیں سول میور کی آخری گیند کے لئے تھا ہے ہلے بعد شاند آپ یہ گیند سٹیٹ ڈاؤن دی گراؤن چھوٹ کے لائپر فیلٹر اس گیند کے لئے مضود جس کے قارن صرف ایک رن آئے گا اس گیند پر اسے کے ساتھ سول میور کی ہوئی سماکتی ایک سو دس رن بنے ہیں سول آور کے بعد ایک سو دس رن چھوٹ کے نقصان پر سول آور کے بعد ہمیں جروع جوان کریے گا سیکھنڈ انکس میں بھی جب تک سیکھنڈ انکس چلے گی آپ ہمیں جوان کریے گا ایڈیلیٹ شرائکر ورچز بریزبن ہیٹ کے مقابلے کے ساتھ اس مقابلے کی بھی لائپ شکریمی ویڈ لائپ سکور پر اپ ڈیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہمارے ایجی سکورٹ یوٹیو چینل پر تو جڑے رہیے اور چینل کے ساتھ مزا اٹھائیے اس لاجبہ مقابلے کا ہر مقابلے کی لائپ سٹیمی بہت بہت دنے باد آپ سبی لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سول آور کے بعد ایک سو دس رن چھوٹ کے نقصان پر جے اسی ننکس کا رہے گا آخری اوبر جی ہم آپ کو بتا دیں اسی ننکس کا جے رہے گا آخری اوبر ہم آپ کو بتا دیں ایک سو دس رن چھوٹ کے نقصان پر اس لاجباب شاندار مقابلے میں وڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں ستمی اوبر کی پہلی گیند سینہ کا آخری اوبر پہلی گیند شاندار گیند پٹ کیوئی گیند تھی جس پر شاندار شوٹ کلا ہے اور ایک رن بٹول یہ آخری اوبر چلتا ہوا ہے جی اس مقابلے کا فرشٹ ایننکس کا جی آخری اوبر چل رہا ہے کتنے رن بناتے نظر آئیں گے میں نے پریڈکشن کی دی میں نے پریڈکشن میں کہا تھا ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس رن بنتے نظر آئیں گے آپ کو اس مقابلے میں اور ہماری پریڈکشن بلکل ایک ستم صحیح نظر آ رہی ہے اس مقابلے میں میں نے کہا تھا ایک سو پندرہ ابھی تک ایک سو گہرا رن بن چکے ہیں اگلی گیند کے لیے سینہ کی اگلی گیند رہے گی ستر ویور کی دوسری گیند سٹوکیلا کے لیے نو گیندوں پر تیرانن بنا چکی سٹوکیلا جہاں اگلی گیند کا سامنا کریں گی اسی کے ساتھ سٹوکیلا ستر ویور کی دوسری گیند شاندار گیند پھول ٹوز گیند تھی پھول ٹوز گیند کو بڑا شاٹ میں تبدیل نہیں کر پائی اس پھول ٹوز گیند کو بھی مارنے کے لیے آپ کے پاس کلاہ ہونی چاہیے جو اس سامنے لگ نہیں رہا پاکستان مومن ٹیم کے دورا شاندار گیند بازی جہاں پھول ٹوز گیند کو بھی بڑا شاٹ میں تبدیل نہیں کر پائی اسی کے ساتھ ایک اور گیند ہو چکی ہے سوبر کی سوبر کی ایک اور گیند ہوئی اسی کے ساتھ بات کر لی جائے سولہ وردو بالوں کے بعد ایک سو بارہ رن چھوکٹو کے نقصان پہ اس لائے جباب شاندار مقابلے کے ساتھ تیسری گیند کا سامنا کریں گی گیند باز اور بلے باز تیسری گیند دیکھر آتی ہو آرلائن بومن ٹیم کی بلے بازی ایک سو بارہ رن بنے ہیں چھوکٹو کے نقصان پہ تیسری گیند کے لیے تیار بلے باز اور گیند باز جہاں چوتھی گیند کے لیے اگلی گیند شاندار گیند پل شاٹ کھلا اس گیند پر فیلٹر اس گیند کے لیے مضود جس کے قارن ایک رن آ جائے گا اس گیند پر اور رن آؤٹ کے ذریعے جہاں دو رن چھوڑانے کی کوشش تیس گیند پر اور وکٹ گوا دیا اپنا جہاں اسے کے ساتھ ایک اور وکٹ کا ہوا بطن رن آؤٹ کے ذریعے ایسے کے ساتھ باہر جانا پڑے گا ویلڈر کو شاندار کوشش کی جرور تھی پر رن آؤٹ کے ذریعے ڈائیب جرور لگائی تھی وکٹ گوا دیا ایک سو بارہ رن پہ ساتھ وکٹو کے نقصان پہ جہاں جائن کر کے رکھیں ویڈیو کو لائک کرتے رہیں اگلے مقابلے کے ساتھ ہمیں جرور جان کریے اور سیکنڈ انکس میں بھی سیکنڈ انکس جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہماری یوٹی چینل پر جیسے ہی یہ بریک ختم کا بات کلی جائے سیکنڈ تی ٹوانٹی کی میچ کی پاکستان بومن برسیس آئلینڈ بومن کا جی مقابلہ ایک سو بارہ رن ساتھ وکٹو کے نقصان پہ پچھلی گین پہ رن آؤٹ کے ذریعے وکٹ گرا اگلے مقابلے کے ساتھ اگلے مقابلے کے ساتھ آپ کا بہت بہت دنے بات کروں گا اگر چینل کو سبسکر کرتے اور ویڈیو کو لائک کرتے آپ سولہ ورٹین بارہ رن ساتھ وکٹو کے نقصان پہ آئی لینڈ بومن کی تیم جی ہاں ابھی بھی تی انگیندے بچی ہیں ہم آپ کو بتا دیں بیسے اس مقابلے میں بیس بیس آبر ہونے تھے پر بارش کے قارن اس مقابلے میں سترہ سترہ آور کا مقابلہ کر دیا گیا دونوں کی موقع لئے تو اسی کے قارن یہ آخری آخری آور چلتا ہوا آئی لینڈ بومنٹ ٹیم کے دوارہ ایک سو تیار ساتھ وکٹو کے نقصان پہ سولہ آورٹین بارہ رنس کے بعد جی ہاں چوتھی گیند کے رہنگی تیار سیکنڈ انکس میں بھی ہمیں جنود جان کری کا لیٹل کی بات کر پچھلی گیند پہ وکٹ دوا کر جاتی بارہ رنس کے لیے بارہ رنس کے لیے مقابلہ ایک سامنے لگ رہا تھا بارش کے کارنجے مقابلہ نہیں ہوگا اور شاندار مقابلے میں باپسی اگلی گیند کے لیے بلے باستیار بلہ ضرور گمایا پر بیٹ اور بال کے بیچ کوئی کنیکشن نہیں کیپر نے اس گیند کو پکڑا اور ڈاٹ رہی گی جی گیند ورلڈ رن کے لیے ورلڈ رن کے لیے دیکھنے والی بات ہوگی کیا بڑا شاٹ کیلتی نظر آئیں گی ہماری پریڈکشن رہی اس مقابلے میں سے ہی پہلے مقابلے میں میں نے کہا تھا آپ کو جیتی نظر آ سکتی ہے آئرلینڈ بومن کی ٹیم اور آئرلینڈ بومن کی ٹیم نے اس مقابلے کو جیتا تھا آج کے دن میں نے کہا سکتا ایک سو پندرہ سو بیس رن بنا سکتی ہے جہاں پر آئرلینڈ بومن کی ٹیم پہلے والے وازی کرتی اور سترہ آور کا پانچ می گیند کے لیے تیار شاندار جیک گیند تھی انسائیڈ ایج لگا ہے اپیل تو کی ہے پر امپارس نے نکار آئیس اپیل کو پانچ می گیند پر جیہاں پیل جرور کی تھی اس گیند پر پر امپارس نے نکار آئیس اپیل کو اسی کے ساتھ ڈوٹ گیند رہے گی ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جیہاں پاکستان بومن ورسز آئرلین بومن کا جی رومان چک مقابلہ اگلی گیند رہے گی آور کی آخری گیند اور اینکس کی بھی آخری گیند کہ اس طرح سے اس اینکس کو ختم کرنا چاہیں گی سولہ آور پانچ والوں کے بعد ایک سو چودہ رنسہ وکٹو کے نقصان پر آئرلین بومن کے ٹیم آخری گیند آرلین بومن ٹیم کی پاری کی دیکھنے والی بات ہوگی کیا بڑا شاٹ کھیلے گی اگلی گیند کے لیے تیار شاہدار گیند پل شاٹ کھیل دیا اس گیند پر اور فیلٹر اس گیند پر نہیں پہنچ پائیں گے اسی کے ساتھ چوکے کے ساتھ آور کی ہوئی سممابتی اور فرسٹ اینکس کی بھی ہو چکی ہے سممابتی اس آور میں آئے آرلین بومن ٹیم فرسٹ اینکس کی سممابتی کے بعد ایک سو اٹھرا رن ایک سو اٹھرا رن سات وکٹو کے نقصان پیجیاں ایک سو اٹھرا رن ساتھ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے رہیے لائیو چیٹ میں لائیو چیٹ میں ہمیں کمنٹ کرتے رہے آپ سبھی کے آپ سبھی کے کمنٹ پڑتے نظر آئیں گے ہم اے جی سپورٹس کے یوٹیوم آدم سے ساتھرا آور کے بعد ایک سو اٹھرا رن سات وکٹو کے نقصان پی اگر ساگڑی نکس میں ہمیں ضرور جان کریے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکائب کر لیجئے لائیو چیٹ کے ذریعے کمنٹ کی بات کریں تو کمنٹ آتے نظر آ رہے ہیں جی ہاں بھائی لبلی بھائی کا میں کمنٹ آیا لبلی بھائی آپ کا بہت بہت دنیواز جو بھی آپ نے لکھا بہت بہت دنیواز آپ نے جو بھی لکھا آپ کو پتا ہے جادر بھائی کا کہنا جادر بھائی پانچ فانچ دکھاتے ہوئے جی ہاں فرسٹ تو چلیے سماتی اندرہ جیت بھائی کا کہنا بھائی کون جی سکتا ہے بھائی ہم نے تو کہا تھا اس مقابلے میں پچھلے مقابلے میں 一مقابلے میں ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس رن بنا رہے گی جہاں پر آرلینڈ بومن کی ریم اور ایک سو اٹھنا رن بنائے ہماری پریڈکشن اس مقابلے میں بھی صحیح نظر آ رہی ہا ہے اور جی ہاں آپ کا بہت بہت دنیواز ہمارے ساتھ جڑے دینے کے لئے کیا جے رن بناتی نظر آئیں گی کافی رومانچہ مکابلہ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے رہے گے کمنٹ کی بات کرے تو ابھی کمنٹ بلکل بھی نہیں آ رہے کمنٹ کرے نا ہاں بھائی ہمیں کمنٹ آیا کافی زیادہ لوگوں کا امید بھائی کا کہنا بھائی سترہ عبر کا میچ ہے بلکل بھائی سترہ عبر کا میچ ہے بھائی سترہ عبر کا جو چلیے سم آپ کی سیکنڈ انیس کا جلدی شربات ہوگی بارش کے قرارے اس مکابلے میں تھوڑا سا ڈیلے ض کمنٹ کی بات کرے تو ایم ڈی بھائی کا میں کمنٹ آئی ایم ڈی شابیر بھائی کا آئرلینڈ ٹوڑے بھائی ہم نے پہلے مقابلے میں کہا تھا آئرلینڈ مومن کی ٹیم آپ کو پہلا ٹی ٹوانٹی مقابلہ جیتے گی اور ایم ڈی بھائی اس مقابلے کو آئرلینڈ مومن کی ٹیم میں آسانی سے جیتا اور اس مقابلے میں میں نے کہا تھا ایک سو پھنزہ سے ایک سو بیس رن بنیں گے آئرلینڈ ٹیم کے دوارا اور وہ رن بھی بھی ملتے نظر آئے تو جھوڑے رہیے چینل کو سبسکائب کریں راکیش بھائی کا کہنا پاکستان ایل او ایل بلکل بھائی آپ کا کہنا سچ تو نہیں ہے بھائی ایسے نہ بولے کوئی بھی ٹیم کے بارے میں کچھ نہ بولے راکیش بھائی آپ کا بہت بہت دنیاواز ایک سو ٹرائرنڈ ساتھ بکنکسان پہ سترہ آور کے بعد کمنٹ کیا راکیش بھائی نے بھی ہمیں کمنٹ کیا آپ سب بھی بھی کمنٹ کرتے رہیں پسٹی نیکس کی اوچلی یہ سمات تک تک آپ چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں راکیش بھائی راکیش بھائی ہے جی ہاں راکیش بھائی کافی خوش نظر آ لیں راکیش بھائی ماری پریڈکشن سے آپ جیتے ہیں جا نہیں ہمیں جدو بتائیے گا کہ آپ جیتے ہیں ہماری پریڈکشن سے نہیں کیونکہ ہم نے کہا ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس رن بنیں گے اور ہماری پریڈکشن سچ بھی ہوئی ہے اس مقابل میں سترہ آور کی سماتھی تک تک ویڈیو مقابلہ دیکھنے کو مل رہا آپ کو ای جی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے آپ سبھی جان بھی کریے گا ہمارے ساتھ مقابلہ ساتھ بھی شاندار مقابلوں کی لاکھ سٹیمنگ کا مدہ اٹھاتے آپ ہمارے ساتھ ای جی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے یہاں یوٹیوب آدم سے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت دنیاواد آپ سبھی کا بہت بہت دنیاواد ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے کمینٹس کی بات کریں تو کافی سارے کمینٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ کے کمینٹ کی بات کریں تو اور بھی کمینٹ آ رہے ہیں راکیش بھائی کا ہاں سر بلکل سر راکیش بھائی بہت بہت دنیاواد ہے ایم بی شابری بھائی کا کہنا آئی لینڈ جیتے گا آپ سبھی لوگ ہمیں کمینٹ کریں نا اینکس بریک ساتھ کی اینکس بریک کے بات جیسے ہی پہلی بیگنٹ کروائی جائے گی سب سے پہلے آپ کو پہلی گیند مارے ہی یوٹیوب چینل پر دیکھنے کو ملے آپ کو بات آئیں گے انوک بھائی اور بھائی انوک بھائی کیسے ہو آپ انوک بھائی ہمیں بتائے کیسے ہو آپ پہلی اینکس میں آپ نے ہمیں کمینٹ ہی نہیں کیے آپ کا بہت بہت دنیاواد آپ سبھی بھائی آپ کی پریڈکشن صحیح رہی بلکل راکش بھائی ہم نے پہلے مقابلے میں پریڈکشن کا تھا تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا آنے والے میچز کی لائف ٹیمی کا اسی طرح سے مزہ اٹھانے کے لیے ایجی سپورٹ سے یوٹیوب آدم سے جی ہاں شاندار مقابلہ دیکھنے کو ملے آپ کو دونوں ٹیموں کے بیچ بات کا لی جائے ڈیو بھائی ایس بھولے ٹھیک ہے انو بھائی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے انو بھائی ڈیو بھائی جیتے کا کون بلکل دیکھ میں جیتنے والی میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے جہاں پر آج کے دن آج کے دن جیتے بھی ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے پر مجھے ایسا لگتا ہے آرلینڈ کی ٹیم آج کو فیڈ چوہ کاتھی نظر آگی یہ تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں پر میری اتنی اچھی نہیں ہے پریڈکشن پر میری پچھلی چار پاکٹ پریڈکشنیں سی گئی ہیں ڈیو بھائی مجھے لگ رہا ہے آج کے دن بھی آرلینڈ ڈیو منٹ ٹیم جیتے ہے رنجید کمار پی کے جیتے گا پاکستان جیتے گا رنجید بھائی کا کہنا انو بھائی کا کہنا ہے پاکستان بینر بلکل لگتا تو ایسا ہی ہے فرسٹ انکس کی ہو چلی اسمابتی پرسٹ انکس میں آرلینڈ کی ٹیم نے ایک سوٹسان مقابلے کو جیتا آپ اچھا کہتا کم آ سکتے تھے اگر ماری پریڈکشن کے ساتھ رہتے ہیں آج بھی ہم نے کہا سیکھ فرسٹ انکس میں ایک سو پندہ سے ایک سو بیس رن بنائے گی پھر ایک سو پندہ سے ایک سو بیس رن بنانے میں کامیابی رہی آپ ہماری پریڈکشن کے ساتھ رہتے ہیں تو مزا اٹھا سکتے تھے لائیس ٹیمی کا بہت 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 دنیاواد آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑے دینے کے لیے ہوسین بھائی کا میں کمنٹ آیا بھائی اگر آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں تو آپ مزا اٹھاتے ہیں میچ کا ہم نے آپ سب ان لوگوں سے پور شکتے ہیں کہ ہم نے کیا آتا ہو وہی سچ ہوتا نظر آیا حسن بھائی کا ہمیں کمنٹ نظر آ رہا ہے جہاں پہ پنجاب پاکستان جی بلکل بھائی آپ کا بہت بہت دنیاواد حسن بھائی ہمیں کمنٹ کرنے کے لیے بلویندر سنگ بھائی بہت بہت دنیاواد بلویندر بھائی جھوڑ جائیے بلویندر بھائی آپ کا بہت بہت دنیاواد ہمیں جنے کے لیے پاک سکوڑ نائٹی سیس اینٹی سکوڑ نائٹی سیون ون پاک مویندر بھائی بہت بھائی بکشن دیکھنے والی بات ہوگی بھائی ہم سندہ کوڑا بھائی کا کہنا کون جیتے گا بھائی بھائی ہم نے اس مرس میں پریڈکشن تو نہیں کی ابھی تک پر ہم نے ایک عجورور کہا تھا ایا آئیلینڈ بومن کی ٹیم پہلے والے بازی کرتی ہوئی یہاں پر آپ کو رن بناتی نظر آئے گی ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس کے بیچ ماری پریڈکشن رہی بلکل صحیح فرسٹ اینکس میں جی ہاں بلکل اب اس جان کر کر رکھئی آپ سبھی لوگ سیکنڈ اینکس کی ہوگی جلدی سربات حسین ورلڈ کا کہنا بھائی آپ کہاں پر ٹیم بھی بتاتے ہو میرے بیدرال بلکل جب میں سٹارٹ ہوتا نا بھائی حسین بھائی جب میں سٹارٹ ہونے سے پہلے پندرہ سے بیس مینٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے ہم پہلے اسی پورا ویس شیشنل کرتے ہیں پوری ٹیم بتاتے ہیں کون سا پلیر کون سی پیچھلی میرے میچ میں اچھا کی ہے ڈریم لیم ٹیم کون سی ٹیم جیتے گی فرسٹ اینکس سب کچھ بیادر ریپورٹ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جب میں سٹارٹ بھی نہیں مزہ اٹھائی ہے پاکستان بومن ٹیم کا مقابلہ لائیو کرتے رہے تھاکر بھائی کا کہنا کب شرٹ ہوگا جی سیکنڈ انکس بھائی بہت گسے میں لگ رہے ہیں کیوں بھائی تھاکر بھائی کیا ہوا سیکنڈ انکس کی جلدی شربات ہوگی ابھی تو انکس بریک ہوئی ہے تو انکس بریک کے بعد سیکنڈ انکس ہی ہوگی شربات دیکھنے والی بات ہوگی کیا ایک سو انیس ان پاکستان بومن کی ٹیم بنا سکتی ہے اس مقابلے جیتنے کے لئے مقابلہ لائکس سبسکرائب تو دور کی بات ویڈیو کو لائک تک نہیں کریں آپ کا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مد اوٹھائیں بھائی آپ ٹیلیگرام چینل لنک بتا دو بلکل بھائی ٹیلیگرام چینل لنک بتا دو بلکل آپ کو ساہب وہ آپ جائے سے اس سکرین پر دیکھ سکتے ہو فینٹیسی بابا نام کے سی ہمارے یوٹیوب ٹیلر پر آہ لنک مل جائے گا آپ کو جی بلکل اور ڈسکرپشن میں بھی لنک ہے اگر ڈسکرپشن میں جاتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا اور آپ کو بتا دیا بھائی ٹیلیگرام کے ساتھ جڑے ہم آپ کو میاں شٹارٹ ہونے سے بہلے ہی بتا دیتے ہیں کس میچ میں میں کون سی ٹیم بات سی نظر آئی گی اس میچ میں بات سی آپ کا بہت بہت دنیواز آپ سبھی لوگ ہمارے سا ہر میچ میں جھوڑی ایک آپ سبھی کمینٹ پرتے نظرات راکیش بھائی کا کہنا اوپنر کو ڈھنگ سے کھیلنا ہوگا بلکل بھائی ڈھنگ سے تو کھیلنا ہی ہوگا اچھا پرمومنس کرنا ہوگا کسی بھی حالات میں جہاں پر پاکستان بومن کی ٹیم کو جیت کر دلانا ہے اپنی جیئیں کو چانل کو سسکرائب کرتے رہیے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے آنے والے ہر میچ کی لائب سٹریمی کا ایسی طرح سے مزہ اٹھانے کے لیے بھائی ہمارے ساتھ لائے گنام کے ساتھ تو ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ سبھی لوگ بھی جھوڑ جائیے ہم نے کہا تھا ہماری پیڈکشن بلکل صحیح رہتی ہے بومن بیگ بیچ کے بھی میچ ساتھ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے یوٹیوب چینل ایسی سپورٹس پر تو میں جوائن کر کے رکے سیکنڈ انکس کی ہونی والی ہے جلدی شروع بات پاکستان مومن ایسی آئلینڈ بومن کی ٹیم کے بیچ اینکس بریک چلتی اس مقابلے میں جی اینکس بریک کا سمیں چلتا ہوا دونوں ٹیموں کے بیچ آپ کا بہت 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 دنیا باد منیش بھائی کا میں کمینٹ آدم انیش جی سیکنڈ اینکس کب سٹارٹ ہوگی بلکل تین سے چار منٹوں میں سیکنڈ اینکس بات ہو جائے گی راکیش بھائی سر نیدھار نیدھار نیدھر نیدھر پر ٹھیک ہے بیسے تو کیا کہہ رہے ہو آپ راکیش بھائی بلکل بھائی آپ کا کہنا مجھے سمجھ نہیں ہے پھر سے کمینٹ کر کے راکیش بھائی بھیجن آپ منیش بھائی کا کہنا اوکے بھائی بہت 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 دنیا بھائی آپ کا دلے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریا آپ نے سبی نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سٹسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ایک شاندار مقابلہ دیکھنے کو ملا آپ کو پاکستان ایک شاندار شاٹ پر سیدھا فیلٹر کے ہاتھ میں ڈیپ کو لائکی اور ڈاؤٹ لائکی سے گئن بھائی بھائی آج ہوں گی سیکنڈ انکس کی ہو چکی ہے شروعات دو گیندوں پر ایک رن بنا ہے ابھی تک دو گیندے ہو چکی ہیں پاور پلے کا ایک سو نیس رن کا لکش کا پیشہ کرتی ہوئی اگلی گیند کے لیے تیار بڑھ لیواز اگلی گیند رہے گی علی کے لیے اگلی اگلی گیند کا سامنا کرے گی پریٹانڈ اور لا جنہوں نے پچھلے میچ میں میچ ویننگ اینکس کھیلی تھی تیسری گیند کروائیں گے شاندار یہ گیند پول چھوٹ کھیلی اس گیند پر فیلٹریز گیند کے لیے مضوع جس کے قارن صرف ایک رن آئے گا سارنٹ کی ٹیڈ اینکس کی ہو چکی ہے شبات ہمیں جوان کر لیے تین گیندوں کے بعد دو رن بنا کس نقصان کے پاکستان بومن کی ٹیم جیہاں تین گیندوں کے بعد بات کلی جائے سکور کی تو سکور بنا ہے صرف پاکستان بومن برسیز آئلین بومن کی ٹیم ایک سو نیس رن کا لکش کا پیشہ کرتی دو رن بنا کس نقصان کے تین نوبر کے بعد تین گیندوں کے بعد چوتھی گیند کا سامنا کریں گی اور لپیٹائنڈر کی اگلی گیند جوانا کھان کے لیے جوانا کھان جنہوں نے کھاتا تک نہیں کھولا ہے پہلی گیند پر ڈال کوئی رن نہیں منایا تھا چوتھی گیند کا سامنا کریں گی پاکستان بومن کی ٹیم کی بھلے بازی کی ریدگی ہڈی مانی جاتی ہیں اگلی گیند شاندار جی گیند تھی ویگٹ ویگٹ گیند تھی بیٹ اور بال کے بیچ کوئی کنیکشن نہیں کی پرنے اس گیند کو کھلا کیا ڈوٹ رہے گی اس ایک گیند کوئی رن نہیں آئے گا چار رن کے بعد دو رن بنا کس نقصان کے پاکستان بومن کی ٹیم پاکستان بومن کی ٹیم پاکستان بومن کی ٹیم ایک سو سترہ رن چاہی ہیں نائیٹی ایٹ بولز میں جمینہ خان تیسری گیند کا سامنا کریں گی اور کی رہی گی جے پانچ میں گیند جمینہ خان جنہوں نے کھاتا تک نہیں کھولا ہے ابھی تک کیا اس گیند پر بڑا شاٹ کھیلتی نظر آئیں گی ساکنینکس کی ہو چکے شروعات ہمیں جان کے رکھیں اورلا کی اگلی گیند ہے پانچ میں گیند اوبر کی لے کر آتی اگلی گیند شامدار گیند کا شاٹ کھیل دیا گیند پر پر فیلٹر پیچھے موجود جس کے اقارن صرف ایک رن آئے گا اس گیند پر ایسے ایک ایسا پانچ سو گیندوں کے بعد رن بنے ہیں اکتیس اکتیس رن بنے ہیں جی ہاں پانچ سوگر کے بعد ایک تین رن بنے ہیں مینہ کسی نقصان کے پاکستان مومن ٹیم کے دوارہ اورلا اور کی رہے گی جی آخری گیند کس طرح سے سوبر کو قتم کرنا چاہیں گی اور کی آخری گیند لے کر آتی نائنٹی سیون بولز میں ایک سو سولہ رن کی ضرورت ہے اگر اس مقابلے کو کسی بھی حالات میں پاکستان مومن کی ٹیم کو جیتنا ہے ایک سو انیس رن کا تارگیٹ اوبر کی آخری گیند اور لاکھی ہوگی جی ہاں بلے باز کے لیے بلے باز تیارا لی اگلی گیند شاندار جے گیند تھی ویڈ اور بال کے بیچ کونیکشن نہیں ہوا ہے اپیل ضرور کی ہے کیا ہم پارس کی انگلی کھڑی ہوگی جی نہیں اگر منیے با کے لیے اگلی گیند آخری گیند تھی اوبر کی ایسے کے ساتھ اور جاڈ گیند کے ساتھ اوبر کی ہوئی سمماب تھی پہلے اوبر کے بعد تین رن بینا کسی نقصان کے پاکستان بومن کی ٹیم آبر پلے اوبر چلتا ہوا کیا جہاں پر رن بناتی نظر آئی گی ایجی سپورٹس کے یوٹیوم آدم سے ہمیں بتاتے رہیے اگلا گیند باز نے آگا گیند باز آتا ہوا بات کلے جائے مونیوہ علی کی تو کافی اچھی بلے بازی کر رہی ہیں آج کے دن تین گیندوں پر ایک رن بنا چکی ہیں جمینہ خان تین گیندوں پر ایک رن پاکستان بومن جہاں پھر آئی لائن بومن کی ڈیم کونسی ڈیم مارے گی بازی جی آگلی گیند باز جین جین کو بلایا گیا جن کے کھڑیر میں دس میچز کھیلے ہیں انہوں نے آج تک آٹھ وکٹے جھٹکیاں ایک نومی ریٹ چھے کے بھی نیچے مارس کی جگہ چھے کے اوپر ہن کا ایک نومی ریٹ اگلی گیند تربائیں گی دوسری اوبر کی پہلی گیند کے لیے تیار بھلے باز دوسری اہیں وہی خان کھان کے لیے پہلی گیند فل ڈاؤز گیند پہلی گیند پھول ٹاؤز گیند غور پر دس شاندہ شوٹ کے لیے گیند پر پیچھے بھاگ히 ہوگی کہ گیند جگنڈ کو پکڑیں گے جئی نہیں گیند کے پاس نہیں پونس کیسی بھائی اس کے قارicy چوکہ بٹھو لیا پہلی گیند پر پاکستان بومن ٹیم کے دوارا شاندہ چوکہ بٹھو کی ٹیم اس لاجوا مقابلے میں نائنٹی پائی بولز میں ایک سو بارہ رن کی جرورت ہے پاکستان وومن کی ٹیم کو اگر کسی بھی حالات میں اس مقابلے کو جیتنا ہے سیکنڈ اینکس کی ہو چکی ہے شروع بات جوائن کر کے رکھیں ہمیں دوسری گیند رہے گی دوسری اوبر کی دوسری گیند جیند کے لیے جیند کی اگلی گیند جوینہ کھان کے لیے شاندار جے گیند تھی پول شاٹ کھیلا اس گیند پر فیلڈر جب تک اس گیند کو پکڑ کر وکٹ ٹیپر کے ہاتھ میں دیں گے ایک رنڈ چھوڑانے کا موقع اور ایک رنڈ چھوڑا بھی لیا اس گیند پر ایسے کے ساتھ ایک اور دو والوں کے بعد آٹھرن بیناکس نقصان کے پاکستان وومن کی ٹیم پاکستان وومن کی ٹیم ہے بنا چکی ہے آٹھرن بیناکس نقصان کے ایک اور دو والوں کے بعد پاور پلے کا اوبر چلتا ہوا سترہ سترہ اوبر کا جی مقابلہ سیکنڈ اینکس کی ہو چکی ہے شروع بات میں جان کر لیجے جلدی سے جلدی سیکنڈ اینکس میں بھی تیسری گیند کا سامنا کریں گی جیہاں تیسری گیند رہے گی جیند کی اگلی گیند رہے گی علی کے لیے مونیوہ علی کے لیے اگلی گیند شامدار گیند واضی کروائی آج کے دن تیسری گیند چوتھی گیند کا سامنا کریں گی اس اوبر کی تیسری گیند رہ گی اور مہینہ لائٹ اگلی گیند چوتھی گیند شاندار گیند کا چھوٹ کے لیے پیچھے موجود جس کے اقارن صرف ایک رن آئے گا ایک اوبر تین بالوں کے بعد رن کی بات کرے تو رن بنے ہاں صرف یہاں پر نو بینہ کسی نقصان کے ایک اوبر تین بالے ہو چکی ہیں نو رن بنے ہاں سیکنڈ انکس کی ہو چکی ہے شروع بات ایک اوبر تین بالوں کے بعد نو رن بینہ کسی نقصان کے پاکستان وومن کی جی یہاں دیکھنے والی بات ہوگی چوتھی گیند کا سامنا کریں گی اوبر کی چوتھی گیند تارگیٹ کی بات کرے تو ایک سو انیس رن کا تارگیٹ کا پیچھا کرتی ہی جہاں پر پاکستان وومن کی ٹیم اوبر کی چوتھی گیند شاندار یہ شاٹ سٹریٹ ڈاؤن ڈی گراؤن چھوٹ کھیلا ہے جب اینا کھانے کیا فلڈر پکڑیں گے اس گیند کو جی ہاں شاندار کوشش کی اور ایک رن ہی ملے گا اس گیند پر جی ہاں سٹریٹ ڈاؤن ڈی گراؤن شاٹ کھیلا تھا پر فلڈر نے تھرٹی آٹ سرکل پر ڈائب لگا کر ایک جوکہ روکا اس گیند پر صرف ایک رن نہ آئے گا ایک اوبر چار بالوں کے بعد دس رن بھی نہ کسی نقصان کے پاکستان وومن کی ٹیم ایک سو نو رن چاہیے نائنٹی ڈو بالس میں پانچ بھی گیند کا سامنا کریں گی اوبر کی پانچ بھی گیند لے کر آتی بھی کسنا سے اس گیند کو کھیلے گی جیند کے لیے اگلی گیند گی جوینہ کھان کے لیے اگلی گیند شاندار گیند پیچھے کی اور ریورس چوب کیا اس گیند پر پیچھے کی اور چھوٹ کھیلا کیا جہاں پر چوکہ ملے گا جی نہیں گیند اس گیند کے لیے فلڈر مزدود تھا پیچھے جس کے قرارن صرف ایک ہی رن نہ آئے گا اس گیند پر اسی کے ساتھ ایک اوبر پانچ بالوں کے بعد گیارہ رن بھی نہ کسی نقصان کے ایک اوبر پانچ بالے ہو چکی ہیں گیارہ رن بنے ہاں بینہ کسی نقصان کے پاکستان وومن ٹیم ورسیس آرلین وومن کی ٹین کے بیچ سیکنڈ نکس کارلوک چٹھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اے دی سپورٹس کے یوٹیوب مادہم سے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے اسی طرح سے میچ اس کارلوک چٹھائیں گے اگلی گیند اوبر کی آخری گیند جیند کی آخری گیند شاندار پٹ کی گیند ہے فیلڈر نے شاندار شوٹ کھیلا ہے اس کے لیے کی اور پر جب تک فیلڈر اس گیند تو پکڑ کر باپیس کھانکے کے بیٹ برکھاتے ہیں دو اوبر کیا موقع اور اسی طرح ساتھ دو اوبر کیوں چلی ہے سم آب تھی دو اوبر کے بعد رن بنے ہیں تیرہ بینہ کسی نقصان کے جوان کلی جی ساکیڈ نیچ کے ساتھ ہمیں بھی پرسٹ نیچ کی تو شاندار مقابلے کا ہمارے ساتھ دو اوبر کے بعد تیرہ رن بینہ کسی نقصان کے پاکستان مومن کی ٹیم جی ہم آف کریے گا پچھلی گیند پر اوبر تھو کے چلتے ایک اور رن جی آرلینڈ مومن ٹیم کو گھلتیاں نہیں کرنی ہوگی اوبر تھو کے چلتے ایک اور رن دے دیا پچھلی گیند پر پھر سے آگئے اسی کزاد اوبر کی ہوئی سم آب تھی تین رن آئے میس فیلڈ کے چلتے ایک اور رن آگیا اوبر تھو کے چلتے ماف کیجئے گا دو اوبر کے بعد چودہ رن بینہ کسی نقصان کے پاکستان مومن کی ٹیم اس لاج واپ شاندار مقابلے میں سترہ سترہ آور کا مقابلہ اسی طرح کے مقابلوں کا لوسٹ اٹھا دے آپ ہمارے ساتھ اے جی سپورٹس کے یو ٹوم آدم سے بہت بہت دھنیا بات کرتا ہوں ہمارے ساتھ جو جائیے سیکنڈ اینکس میں بھی اس مقابلے کی بات کر لی جائے سیکنڈ اینکس ہی ہو چکی ہے شروع تیسری اوبر کی اوپی شروع تیسری اوبر کی پہلی گین پر کیوں ہی گین رہا شاندار شاٹ کھول ہے ڈیپ سکوئر لائکی اور کیا فنڈرنس گین تو پکڑیں گے جی ہاں شاندار فیلڈنگ صرف ایک رن آئے گا اس گین پر تیسری اوبر کی پہلی گین پر ڈیپ سکوئر لائکی اور شاندار شاٹ کھیلا تھا اور ایک رن بٹو نیاز گین پر پندرہ رن پہ پہنچا سکور ایسے کے ساتھ پندرہ رن پہ سکور پہنچ چکا ہے اگلی گین کے لیے منیورہ علی اگلی گین کا سامنا کھرے گی اور لائکی رہی گی اگلی گین بعد کلی جائے دو اوبر ایک بالوں کے بعد پندرہ رن بنے ہاں پندرہ رن بینا کسی نبسان کے اوبر کی دوسری گین لے کر آتی اور لائک اگلی گین شاندار گین جی ہاں باؤنسر گین کا استعمال بھلے باز نے ڈک کر دیا اس گین کو کوئی رن نہیں آئے گا ڈوٹ رہی گی جی گین اسی کے ساتھ جی ہاں جی گین ڈوٹ گین رہی گی آہ دو اوبر دو بالوں کے بعد پندرہ رن بینا کسی نقصان کے پاکستان وومن کی دیم سیکیڑی نکس کی ہو چکی ہے شروع آپ تھا ہمیں جان کر لیجئے دو اوبر دو بالوں کے بعد پندرہ رن بینا کسی نقصان کے پاکستان وومن کی دیم چینل کو سسکائب اور ویڈیو کو لائک کرتے رہیے دو اوبر دو بالوں کے بعد پندرہ رن بینا کسی نقصان کے ایجی سپورس کے یوٹیو مادم سے لکھ چٹارے شاندار مقابلے کا آپ ہمارے ساتھ بات کا لیا ہے تیسری گین کے یہ اوبر کی تیسری گین شامدار شاڈ کٹ شاڈ میں دیا ہے اور اسی کے ساتھ کر رہے دار چوکا بٹو لیا اس گین پر شامدار کٹ شاڈ کے ذریعے ایک چوکا بٹو راس کوٹ پہنچ چکا اسی کے ساتھ دو اوبر تیم بالوں کے بعد انیس رن بینا کسی نقصان کے پاکستان وومنٹ کی تیم پاکستان وومنٹ کی تیم کو چاہیے ہیں سو رن ایٹی سیبن والس میں اگر اس مقابلے کو جیتنا ہے کیا اس مقابلے کو جیتی نظر آئے گی دیکھنے باری بات ہوگی کافی رومان چکستی میں جی مقابلہ چوتھی گین کے لے تیار اوبر کی پاکستان وومنٹ کی تیم چوتھی گین رہے گی اوبر کی سے علی نے کھیلا ہے اور چوکا بٹو لیا اس گین پر ایک اور چوکا بیک ٹو بیک باؤن پیس پاکستان وومنٹ کی تیم کے دورہ کافی خوش نظر آ رہا ہے ڈید آؤٹ جیہاں بیک ٹو بیک باؤن پیس پہ پہنچا سکور پاکستان وومنٹ ٹیم کا سیکنڈ انیس کی ہو چکی ہے شربات سترہ آور میں چاہیے ہیں ابھی ایک سو انیس رن ہے جہاں پر بارش کے مقابلہ انیس سترہ سترہ ورکا کر دیا گیا تھا جیہاں دو اوبر چار والوں کے بعد تیئیس رن بنا کسی نقصان کے آج کے دن اپننگ بلے آواز شاندار بلے آوازی کر رہے ہیں آہل اعباد کلی جائز مقابلے میں دو اوبر چار والوں کے بعد تیئیس رن بنا کسی نقصان کے اگلی گیند کے لیے تیار رہیں گی اگلی گیند شاندار گیند پٹ کی گیند شاندار شوٹ کلر ڈریک ٹھٹ ہیٹ ہوتی ہے تو آؤٹ ہو سکتے ہیں جی نہیں ڈریک ٹھٹ ہوتی تو باہر جانا پڑ سکتا تھا پر ایک رن اور آگیا دو اوبر پانچ والوں کے بعد چو بیس رن بنا کسی نقصان کے جیہاں دو اوبر پانچ والے ہو چکی ہیں چوبیس رن بنے آبی تک بینا کسی نقصان کے پاکستان مومن ٹیم کے دورا دو اوبر پانچ والوں کے بعد چوبیس رن بنا کسی نقصان کے اس شاندار لائچ با مقابلے میں ایجی سپورٹس کے یوٹیوب مہدن سے جھوڑے رہے اور لفت شامدار مقابلے کا ہمارے ساتھ تیسری عبر کی رہے گی آخری جیم ایک شامدار شروع بات رہی ہے پاکستان مومنٹ کی ٹیم کے دورہ اسی طرح کی شروع بات کی ہمیں امید بھی کی تھی کی اوپننگ بلے آوازوں کو اچھا کھلنا ہوں گا جمینہ کھان اور موینہ علی کو موینہ علی کو اگلی شامدار شارٹ پیچھے کی اور کھیلائے شارٹ دل سکوپ کی طرح کھیلاتا ہے شارٹ کو پر دو رن آئیں گے پیچھے فیلٹر مزود اور سمافتی دل سکوپ کے ساتھ تین اوبر کی ہو چکی ہے سمافتی جیہاں تین اوبر کی ہو چکی ہے سمافتی چھپ ڈیسرن بنے ہیں بینہ تیزی نقصان کے اشیادہ لاجمہ مقابلے میں آپ سبھی لوگ ہمیں جوان کر لیجئے ایجی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے ایک لاجمہ مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اے جی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آنے والے ہر میچ کی لائف ٹیمی کا مزہ اٹھانے کے لیے بات کلی جائے سکور کی تو بنے ہیں ابھی تک تین اوبر میں چھپیس رن بینہ کسی نقصان کے تین اوبر کے بعد چھپیس رن بینہ کسی نقصان کے اس لاجمہ مقابلے میں جیہاں چوتھا پر کونسا گیند بات دیکھنے والے بات ہوگی اور لانے پچھلے اور میں کافی رن آئے ہیں کمیٹس کی بات کریں تو آپ سبی کے کمینٹس فکر نظر آئیں گے ہیں میں چکے دوران ہم آپ سبھی کی کمینٹس بہت 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 دنیا آدھ ہیں اور راکیش بھائی ایزی وین ہو جائے گا دیکھنے والے را ہوا راکیش راکیش ہمیں بہت ہی اموڈجی بہت 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 دنیا بات بکٹ پلیس بہت 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 دنیا بات آپ کا ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے چوتھے اوبر کی پہلی گیت آگے بڑھ کر شاٹ کھیلا اور اسی کے ساتھ وکیٹ کا ہوا پتن پہلے وکیٹ کا کیلی کی جی شامدار گین تھی اور شاٹ کھیلا چاہتی تھی پر تھرڈ مین میں شامدار کیاٹ پکڑا پہلے وکیٹ کا پتن ہوا اسی کے ساتھ علی کو جانا پڑے گا بہار علی نے بنایا دس گند پر بار آرن اور دو چوکے لگا جس میں تیس چوتھے اوبر کی پہلی گین پر بڑا شاٹ کھیلا چاہتی تھی انسائیڈ آج لگا اور تھرڈ مین پر شامدار کیاٹ کے ذریعے ان کی پاری کی ہوئی سماپ تھی تین اوبر ایک بالتوائی چپیسن ایک وکیٹ کے نقصان پہ پاکستان وومن کی تھی بہت بہت دنیا بات ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے ایڈی سپورٹس کے جو ٹوم آتھ ہم سے آپ سبی لوگوں کا میں تحیزن سے ذنبات کرتا ہوں مجھ سے جوڑے لینے کے لئے پہلی گین پر علی کو باہر جانا پڑے گا کافی ناکھوش نظر آ رہی ہیں کس بات کے لئے ناکھوش ہیں وہ پتہ نہیں کیونکہ کافی خراب بلے بازی کرتی نظر آ رہی تھی اگر آپ خراب بلے بازی کریں گی تو اس طرح سے آپ کا وکیٹ تو گھرے گا ہی گھرے گا کسی کے ساتھ ایک اور وکیٹ کا کریں گے آنے والے ہر مائچ کی لائف سٹیمنگ کا مدھا اٹھانے کے لئے بھی ہمیں جلو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تین اوبر ایک بالکوائی چھپ بیس ایک وکیٹ کے نقصان پہ پاکستان مومن کی تیم لاجبہ مقاولہ ہمیں جوائن کر کر کے چینل کو سسکرائب کریں ہر مائچ کی لائف سٹیمنگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے آپ کو سٹیمنگ کریں چینل کو سسکرائب کریں چوتھے اوبر کی پہلی چوتھے اوبر کی دوسری گینڈ رہے گی پہلی گینڈ بھی تو بیٹ جھتک چکے ہے دوسری گینڈ بھی اچھی رہے گی دیکھ رہے مالی بات ہوگی نائنٹی ڈی بولز میں ایٹی بولز میں نائنٹی سٹی رنٹی تھی بودھ رہت ہے چوتھے اوبر کی دوسری گینڈ مروف اگلی گینڈ کا سامنا کریں گے شامدار گینڈ تھی وکیٹ ٹو بکیٹ گیند تھی جس گیند کو ڈک کر دیا کوئی رن نہیں آئے گا اس گیند پر اسی کیسا آپ ڈاٹ رہی گی زی گیند اوبر کی دوسری گیند آپ کا بہت بہت دنیا باز ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے لاہور سے سیدھا لائی مقابلہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر بار 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 کمینٹری کا مزہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے لیے کیا پارچ کی انگلی کھڑی ہوگی جی نہیں ہم پارچ نے نکار آئی سپیل کو اسی کے ساتھ ڈاٹ گیند تھی جباب شاندار مقابلے میں تھی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کو سبسکرائب کرنے اگلی گیند اوبر کی وائٹ گیند رہے گی جی ہاں وائٹ گیند اسی کے ساتھ وائٹ گیند تین اوبر چار با لگ بھار چونٹی نائن رن ایک وکٹ کے نتسان پہ ڈاون دی لائک گیند تھی امپائرز کا سکنل وائٹ گیند ابھی بھی اسی گیند دو بن نبی رن کی ضرورت ہے کسی بھی حالات میں اس مقابلے کو جیتنا ہے جی پاکستان وومن کی ٹیم کو شاندار مقابلہ مقابلہ اگلی گیند کلی تار پٹکی گیند آکیپا نے اس گیند کو پکڑا جیان بیٹ اور بال کے بیچ کوئی کرکشن نہیں مروف کے لیے جی گیند کافی اونچھی تھی ان کا مانا تھی جہاں پر باؤنسر اور وائٹ گیند دے جانے چھائیے پرمپائش نے نہ باؤنسر کی سگنل کیا اور نہ وائٹ گیند دی تین اوبر پانچ بالوں کے بعد پر انت تیسرن ایک وکٹ کے نقصان پہ اوبر کی آخری گیند کا سامنا کریں گی مروف کیلی کی رہی گی جی آخری گیند ایک وکٹ چھپ گی ہیں سوبر میں تین رن دے کر اوبر کی اگلی گیند کے لیے تیار ہیں اگلی گیند چوتھوے ور کی آخری گیند رہ گی اگلی گیند شاندار وکٹ کا پتن اوہو وکٹ کا پتن کیچ آؤٹ کے ذریعے شاندار شوٹ کھیلا چاہتی تھی پر تھرڈ مین پر انسائیڈ ایج لگا اور تھرڈ مین پر گیند چلی گئی اور کیاچ پکڑ لیا گیا اسی کے ساتھ بیٹ مر گیا تھا ہاتھ میں ہاتھ میں بیٹ مر گیا تھا جس کے اقاران دوسرے وکٹ کا پتن ہوا چار اوبر کے بعد تونٹین رائن رن دو نقصان پہ دوسرے وکٹ کا نقصان جھیلنا پڑے گا اسی کے ساتھ پاکستان مومن کی ٹیم رومان چک ہو چلا ہے جو مقابلہ پاکستان مومن ٹیم اس مقابلے میں بازی باپسی کرتی نظر آ رہی ہے باپسی کرتی نظر آ رہی ہے راکیش بھائی کر گینا لنچ اب کب کرو گے بھائی ہنٹ کر دیں گے بھائی کر دیں گے باپ دھوڑے رہے ساتھ راکیش بھائی دھنے باز ایزی بین ہوگا پاکستان کے لیے راکیش بھائی کا کہنا دوسرے وکٹ کا پتن ہوا ایسی کے ساتھ کافی نافش نظر آ رہی مروف جی ہاں اسے کے ساتھ باہر جاتی چار اوبر کے بعد تونٹین مائل رن دو ویٹوں کے نقصان پر جوڑے رہے ہمارے ساتھ چار اوبر کی ہو چکی ہے سماپتی تدکہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں آنے والے ہر میچ کی لائف سٹیمی کا اسی طرح سے مزہ اٹھانے کے لیے بہت بہت دھنے بات آپ سبی لوگوں کا جو لوگ ہمیں سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں آنے والے مائچز کی اسی طرح سے آپ کو لائک دیکھنے کو ملے گی ہمارے یوٹیو چینل پر چار اور کی سماپتی اگلا اگلا بلے باز آ چکا ہے جی ہاں اگلا بلے باز آ چکا ہے بلے باز ہی کرنے جو بات کلے نیدہ بھار کو بیجا جا رہا ہے نیدہ بھار اگلی بلے باز آ چکے ہیں بلے باز ہی کے لیے نبے گیندو نبے رن چاہیے سیفٹی ایٹ بولز میں بچلا آبر کافی شام تھا تھا کیلی کے دوارہ دو اگلا بلے باز نیدہ دھار جنہوں نے پچھنے مقالب میں شاندار بلے باز ہی کر کے دکھائی تھی کیس طرح کی بلے باز ہی کریں گی آج کے دن ہمیں کمنٹ باکس میں جو بتائیے گا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سکرائی کریں میں آنڈی کا گناہ اب وکٹ آئیے ان کو جی بلکل پانچ میں اوبر کی پہلی گیند رہے گی اوبر کی اگلی گیند دیکھ رہا تو یہ بلے باز اور گیند باز ہو تو بھی شاندار مقابلہ پہلی گیند رہے گی ڈاٹ گیند ڈاٹ گیند رہے گی ڈاٹ گیند دوسری گیند شاندار گیند شاندار انسائیڈ ایج لگا تھا پر کیپر تک کولیکٹ نہیں کر پائے تھے اس گیند کو اچھی طرح سے اور دوسری گیند پر بیٹ اور مال کے بیٹ کونیکشن ہی نہیں ہوا جاند دوسری گیند چار اوبر دو بار رکھ بار ٹونٹی نائن ڈیوٹیوب مادن سے نیدہ دھار اگلی والے باز ہے نہیں والے باز ایسے گلد کے لیے تیار والے باز اور گھنز باز پھر سے اور لڑا تیار اگلی گھنز کے لیے تیستی گھنٹ کے لیے تیار اور لڑا کی جاندہ گھنڈ پر بیٹھ اور بول کے بیچ اس بار پھر سے کھڑکشن نہیں ہوا میں کافی گھنڈ گھوم رہی ہے پہلے صبح صبح بارش ہوئی تھی اور کلاوڈی بیتر ہے جس کے قرم گیند ہوا میں کافی گھوم رہی ہے چار اوبر تین بالوں کے بعد ٹوانٹی نائن رن دو ٹوکن اپسال پہ بارش کے قرم یہ مقابلہ سترہ سترہ اوبرکہ کر دیا گیا تھا پہلے بلے بازی کر کر یہاں پر بات کر لے آرلینڈ وومن کی ٹیم نے رن بنائے تھے رن بنائے تھے جہاں پر ایک سو اٹھان رن پاکستان وومن کے ٹیم چوتھی گنت کا سامنا کریں گی اور لا اپنے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر اس کا انتظر آتا ہے کرتے رہے ہیں جار اوبر تین بالوں کے بعد ٹوانٹی نائن رن اگلی گیند کے لئے تیار نو بال اور چارن بٹولی اس گیند پر امپائر کا سکنل نو بال اور جہاں پر چوکا بھی بٹولا شاندار چوکا جمینہ کھان کے دورا کور ڈرائیو کور ڈرائیو لگائی تھی شاٹ پر اور چوکا بھی مل گیا نو بال بھی مل گئی اور اگلی گیند ہوگی فری ہیٹ اسی طرح کے اوبر کی ضرورت بھی دی راہو بھائی کا کہنا آؤٹ 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 جی نہیں آؤٹ تو نہیں جہاں پر فری ہیٹ ہوگی اگلی گیند اور امان چکستی میزے مقابلہ شاندار مقابلہ اے جی سپورٹس کے یو ٹو مہدھم سے شاندار مقابلے کا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور جی ہاں بھلے وازوں کی بات کرے تو ایک شاندار مقابلہ چوتیز رن دو بکٹو کے نقصان پہ فری ہیٹ آ رہی آگلی گیند جی آب چوتھی گیند فری ہیٹ آ رہی آئی سوبر کی پانچ میں اوبر کی چوتھی گیند رہی کی فری ہیٹ آگلی گیند شاندار پٹ کی گیند اور اس بار جرور کٹ چھوٹ کھیلا تھا اس گیند پر پر فیلٹر کے ہاتھ میں سیدھا گیند چلے گئی جوٹ رہی گی جی گیند چوتھی گیند اوبر کی ڈاٹ گیند پچھلی گیند پری ہیٹ پر پری ہیٹ پر پوری طرح سے چوکا نہیں بٹھ اور بھائی جوے ناکھان ڈاٹ رہی گی جی گیند جی ہاں چار اوبر چار والوں کے بعد ترٹی فور رن دو بکٹو کے نقصان پہ پاکستان بومن کی ٹیم ایٹی فائی برن کی ضرور سامٹی فور وولز میں اگلی گیند اور لاکھی اگلی گیند شاندار گیند پر وائٹ گیند کا سکنل امپائرز کے دوارہ جی ہاں دشارہ گیند وائٹ گیند کروا دیا جی ہاں کافی بہارت کی طرف فیکٹی تھی جی گیند چار اوبر چار والوں کے بعد پاکستان بومن کی ٹیم جی ہاں پاکستان بومن ٹیم کو سیمٹی فور وولز میں ایٹی فور ورن کی ضرورت ہے پچھلی گیند بائٹ گیند تھی اگلی گیند کا سامنا کریں گی اوبر کی پانچ میں گیند کا جوینہ خان جوینہ خان جینا نے چودہ گیندوں پر سولہ رن بنائے ہیں اگلی گیند کا سامنا کریں گی ایٹی فور ورن بنا چھو ایٹی فور ورن سی جوٹ سیمٹی فور وولز میں اگلی گیند پٹ کی ہوئی گیند ہے شاندار شوٹ کھیلائز گیند پر فیلٹر کے سیدھا ہاتھ میں چلی جائے گی یہ گیند شاندار گیند بازی کا مزارہ ڈوٹ رہی گی چار اوبر پانچ پالوں کے بعد پاکستان بومن کی ٹیم ابھی بھی ایک گیند شہ شہ سوبر میں کس طرح سے اوبر کی آخری گیند پر ختم کرنا چاہیں گی کافی رومان چکستی میں دے مقابلہ وڈیو کو لائک کرتے رہے چینل کو سسکرائب کرتے رہے چار اوبر پانچ پالوں کے بعد پیمتیس رن اوبر کی آخری گیند لے کراتے ہیں اوبر کی آخری گیند شاندار شوٹ کورس کے اوپر سے کھیلنا چاہتی تھی پر فیلٹر نے کورس کے اوپر سے گیند کو نہیں جانے تھی اور شاندار فیلڈنگ کی اور ڈائیو لگا کے اپنی ٹیم کے لئے چوکا بچایا اور اسے کے ساتھ پانچ چوبر کی ہوئی سماپتی چھتیس رن دو بکٹو کے نقصان کے پانچ چوبر کے بعد پانچ چوبر کی ہو چکی ہے سماپتی چھتیس رن بنے ہیں دو بکٹو کے نقصان کے پاکستان بومن برسیس آئرلینڈ بومن ٹیم کا جی رومان چک مقابلہ دیکھنے کو مل رہا آپ کو یوٹیوب چینلو تے مہدھن سے پانچ چوبر کی ہوئی سماپتی چھتیس رن بنے آبی تک دو بکٹو کے نقصان کے سیمٹی ٹو بولز میں ایٹی تھری رنز کی جرورت ہے جوینا کھان سولہ گیندر پر سترہ رن بنا کر کھیل دیو نیدہ دھار آبی تک گیند نہیں کھیلی آرہ جہاں پر کوئی گیند نہیں کھیلی کوئی رن بھی نہیں بنایا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں چینل کو سسکرائب کرتے رہے آنے والے ہر میچ کی ایسی طرح سے مازہ اٹھانے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاباد میں بہت بہت دنیاباد کرتا ہوں ہمارے ساتھ جننے کے لئے بہت زیادہ دنیاباد اس طرح سے کروں میں دنیاباد آپ کا بہت بہت دنیاباد جڑے رہیے آنے والے ہر میچ کی لائیس ٹیمی کا بھی مازہ اٹھائیں گے آپ ہمارے ساتھ اے جی سپورٹس کے یوٹیوب مہادیم سے ہر میچ کی لائیس ٹیمی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے صرف ہماری یوٹیوب چینل پر جوائن کر کر رکھے ہمیں پانچ اوبر کیوں چلیے سماتی چھتی سن بنے ہیں دو بھی ٹوکن ابھی بہتر والوں میں ایٹی ٹو رن کی ایٹی ٹی رنس کی جرور تھا جہاں پر پاکستان مومنس کی ٹنگ کو اس مقابلے کو جیتنا ہے میچ نمبر سیکنڈ اس سیریز کا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہمارے یوٹیوب چینل ایجی سپورٹس پر اسی طرح سے ہر میچ کی لائف ٹیمی کے لیے ماری چینل کو آپ کو صرف سیدسکرائب کنا اور ویڈیو کو لائک کلینا ہے چھتے اوبر کی رہے گی جی پہلی گین چھتے اوبر کی پہلی گین لے کر آتے پہلی گین چاندار پٹ کیوں گین اسی کے ساتھ ڈوٹ رہے گی جی گین جیان ڈوٹ گین کے ساتھ شروع پہلی گین پر ہی سی کے ساتھ ایک رنڈ ماف کی جی گا کیلی کی جی گین تھی میس فیل کر دی آئرلینڈ بومن کی ٹیم آج کے دن میس فیل کر دی نظر آ رہی ہے تیسری بار جہاں پر میس فیل کی ہے جس کے قرارے ایک رنڈ چھوڑانے کا موقع جوینہ خان کے پاس جوینہ خان ایک رنڈ چھوڑا لیا اس گین پر اگلی گین کا سامنا کریں گی پچھلے میچ کی پکتستان کی ہیرو نیدہ دھار گیلی کی اگلی گین رہیں گی گیلی نے دو بکٹے جھٹک لیا اس مقالے میں چار رنڈ دیکھ کر ایک اوبر ایک بالوں کے بعد چار رنڈ دیایا دو بکٹے جھٹک لیا چھٹے اوبر کی دوسری گین پلے تیار بلے باز اور گیند باز نیدہ دار کے لئے شامدار گین کٹ چھوٹ کے لائز گین پر چاہتا فیلڈ ردی ان کو پکڑ کر کھانکیں گے باپیس ایک رنچورانے کا موکہ اور ایک رنچورانے آج گین پر پانچ اوبر دو بالوں کے بعد تھٹی اٹھ 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 وکٹو کے نقصان پر پاکستان بومن کی دیم ایٹی ون رن کی جھوٹ تاہ ستر بولوں میں اجیام سیکنڈ اینکس کی ہو چکیے شروع سترہ آور میں ایک سو نیس آنڈ کے ٹارگیٹ کا پیچھا کرتی ہوئی کیا جے ٹارگیٹ کا پیچھا کڑے میں کامیاب رہے گی دیکھنے بعد بات ہوگی کافی رومان چکستی میں ہے جے مقابلہ پتہ کا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تیسری گیند کے لیے دیار جمینہ خان کے لیے شامدار گیند شامدار شاٹ کھیلا سٹے ٹاؤن دی گراؤنٹ پر فیلڈر اس گیند کے لیے مضوح تھا 38 سرکر پر شامدار کوشش فیلڈر کی اور اپنی ٹینگ کے لیے چوکہ بچائے اس گیند پر 81 رنز کی جورد پاکستان بومنٹس کی ٹیم کو 69 بالز میں اگر اس مقابلے کو کسی بھی حالات میں جیت رہا ہے کیا اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہے گی کافی رومان چکستی میں ہے جے مقابلہ مرسل بنے رہے ویڈیو کو لائک کرتے رہے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے آنے والے ہر میچ کی لائش ٹیمیں کاسی طرح سے مدہ اٹھانے کے لیے چوتھی گیند کا سامنہ کریں گی گیند باز اور ولے باز کیلی کی اگلی گیند رہے گی جوینہ کھان کے لیے جوینہ کھان جنہوں نے اٹھرا گیندوں پر اٹھرا رن بنائے ہیں اگلی گیند کا سامنہ کریں گی ایک رومان چک مقابلہ پاکستان بومنٹ پر سیزار رنڈ بومنٹ ٹیم کے بیچ کھلا جا رہا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر تو بڑے رہے ہمارے ساتھ تھوڑا سا ڈیلے اس مقابلے میں چلتا ہوا پریشانی آتی ہی امپائرز کو جہاں پر تھرڈ مینٹ کی اور فیلڈر بھاگتے ہوئے کیا جہاں پر بات ہوئی جہاں سکرین کے آگے کوئی آ گیا تھا اگلی گیند کے لیے رہیں گی تیار چوتھی گیند پر دو رن بٹھ ہو رہے تھے اور جہاں پچھلی گیند پر دو رن بٹھ ہو رہے تھے پانچ اوبر پانچ پالوں کے بعد فورٹی وان رن دو وکٹوکن مقصان پر اوبر کیجے رہے گی آخری گیند کس طرح سے اس اوبر کو ختم کرنا چاہیں گے دہا فیلو مانچک سٹی میزے مقابلہ کس طرح سے اسو چھٹے اوبر کو سماتی ہوگی اگلی گیند شاندار پول چھوٹ کے لائز گیند پر جب تک فیلڈر اس گیند پر پہنچتے ایک رنچورانے کا موقع اور ایک رنچورانے کا موقع اور ایک رنچورانے گیند پر چھے اوبر کی ہوئی سماتی فورٹی ٹو رن دو وکٹوکن مقصان پر چھے اوبر کے بعد پاکستان بومن ٹیم ابھی بھی گیرہ آورس میں سیونٹی 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 رن کی ضرورت ہے اگر اس مقابلے کو کسی بھی حالات میں جیتے رکھانا ہے جہاں پر پاکستان بومن کی ٹیم کو اور اس سیریز کو ایک ایک سے برابر کرنا ہے جیہاں سیریز کو اگر کسی بھی حالات سے ایک ایک سے برابر کرنا ہے اور جہاں پر اچھی بلے واضح کرنی ہوگی کیا جہاں پر اچھی بلے واضح کرتی نظر آنگی مومن کی ٹیم پاکستان مومن کی ٹیم چھے اوبر کے بعد فورٹی ٹو رن جیہاں رومانچک سیتی میزے مقابلہ آپ سبی کا بہت بہت دنیا بات ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے پاکستان مومن ورسیز آلائن مومن کے رومانچک مقابلے کے ساتھ ستتہ رن کی ضرورت ہے جہاں پر فورٹ سیسٹی سکس بولز میں پاکستان مومن کی ٹیم کے دوارہ ایک رومانچک مقابلہ اے جی سپورٹس کے یوٹیوب مازم سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا سبا ایف ہمارے یوٹ جینل پر جینل کے ساتھ بنے رہے ویڈیو کو لائک کرتے رہے ایک شاندار لاجبہ مقابلہ ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں چینل کو بھی سلسکرائب کرنا نہ بھولیے آنے والے ہر میچ کی لائف ٹیمی کا اسی طرح سے مدہ اٹھانے کے لئے ساتھ میں اور کی پہلی گیند کے لئے بلے باتیار ساتھ میں اور کی پہلی گیند پل چھوٹ کے لائز گیند پر جب تک فیٹریز گیند کو پکڑیں گے اور باپیس فینکیں گے ویکٹ کیپر کے ہاتھ میں دو رن چورانے کا موکہ اور دو رن چورا بھی لیے ساتھ میں اور کی پہلی گیند پر دو رن چورا ہیے پاکستان بومن کی ٹیم کے دورہ ساتھ میں اور کی پہلی گیند پر پاکستان بومن پر سیس آئرلینڈ بومن ٹیم کا جے رومان چک مقابلہ سیمٹی فائی برن کی ضرورت ہے سکسٹی پائی بولز میں اگر اس مقابلے کو کسی بھی حالات میں جیتنا ہے جہاں پر اگلی گیند کا سامنا کریں گی دوسری گیند کا سامنا کریں گی بلے باز اور گیند پر دوسری گیند بولر بھاگتے بھاگتے رکھ گئی اورلا نے یہاں پر دوسری بار بھاگتے بھاگتے رکھ گئی تھوڑی سی ویٹ آؤٹ فیلڈ ہے بارش ہوئی تھی صبح صبح جس کے قارن تھوڑی سی ویٹ آؤٹ فیلڈ کے قارن یہاں پر کافی سارے پیچز بڑھ چکے ہیں بارش میں تو جس کے قارن بولر کو کافی مشکل ہو رہے یہ بال گریپ کرنے میں اور بھاگنے میں ابھی بات کلے سکور کی تو چھے اگر اس مقابلے کو پاکستان اومن کی دینگ کو جیتنا ہے اورلا کروائیں گی اگلی گیند چوتھا ور کرواتی اپنی اینکس کا آخری اوبر ہے جن اگر اس اوبر میں وکیٹ نہیں جھٹکتی ہیں تو وکیٹ لسو سکل جائے گا ان کا کیا اس اوبر میں وکیٹ جھٹکتی نظر آئیں گی وکیٹ لینے میں کیا کامیاب رہے گی دوسری گیند شاندار یہ گیند فلٹ آس گیند تھی پر جی نہیں نہیں ڈیپ سکے لیکی اور شاندار شارٹ جرور کھلاتا پر فلٹ آس گیند تو پوری طرح سے چوکے میں تقدیم نہیں کر پائی اسے کے ساتھ ایک اور گیند ہو چکی ہیں چھے اوبر دو بالک کے بعد 45 رن دو بگٹو کے نقصان پاکستان جا فیر آئیلینڈ مومن کی ٹیم کونسی ٹیم مارے گی اس مقابلے میں بازی ہمیں کمنٹ باکس میں بتاتے رہیے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے جویں اوبر دو بالک کے بعد 45 رن اگلی گیند کے لیے تیار اگلی گیند رہے گی جویں اکھان کے لیے جویں اگلی گیند شاندار شارٹ شرٹ دان دی گراؤن شارٹ کھیلا کیا فلٹر کے پاس کوئی موقع ہوگا کیا پکرنے کا جی نہیں شرے دان دی گراؤن شارٹ کھیلا تا بیگٹ او بیگٹ کیا تھی جویں ایک کلاسکل کلئر ہے شاندار شارٹ کھیلا 21 گیندوں پر 25 رن آئیلینڈ سکور پہنچا چھے اوبر تین باریو کے بعد فورٹی نائم رن دو وکٹو کے نقصان پہ پاکستان گومنٹ ٹیم کے دوارہ شہندہ شاہدہ شاہدہ اور چوک آوٹ ہو رہا چھے اوبر تین باریو کے بعد فورٹی پر نائم رن دو وکٹو کے نقصان پہ پاکستان بومنٹ کی ٹیم آپ سبھی لوگوں کا میں بہت بہت ابھی نندنا کرتا ہوں ہمارے ساتھ جوڑے نہیں کے لیے چوتھی گیر تر سامنا کریں گی چوتھی گیر اور اللہ کی اگلی گیر شاندار جے گیند ہے پول چوٹ کیلہ اس گیند پر فیلٹر نے ایک اور کیچ ڈراؤپ کر دیا پول چوٹ کیلہ تھا فیلٹر کے سیدھا ہاتھ میں گیند چلی گئی تھی پر اس گیند پر کیچ ڈراؤپ ہوا اور ایک رنگ بھی چورا دیا جہاں پر اچھی فیلڈنگ کرنی ہوگی کسی بھی حالات میں اگر میچ کو جیت کے دکھانا ہے چھے اوبر چار بالوں کے بعد پچھا سن دو وکٹوں کے نقصان دن پر پاکستان وامن کی ٹیم پانچھ میں گیند کا سامنا کریں گی آبس کی پانچ میں گیند ہے کراتی گہ اگلی گیٹ شاندار گیند گیاں ریورس ہوئی تو جاں ریورس ونگ کرتی ہوگی جے گیت چھوٹ کی ہی گیتے ہیں آبس vigшь دو اور لاکھ کے ابھی بھی گنش گھوں کیوں میں آگلی رہے جس کے کارید ہوا میں بھی چلتی ہوئی اور بالرد کو کافی مدد مات دی ہوئی چھے اوبر پانچ بالیںபی پچاس رن deuxièmeٹ و難 やخ víró پاکستان مومن کی ٹیم ساتھ میں اوبر کیجے رہے گی آخری گیند کس طرح سے سوبر کی آخری گیند کو پھیلنا چاہیں گی پچاس روڑنا چکی ہیں ابھی تک دو ویٹوں کے نقصان تھے ساتھ میں اوبر کی آخری گیند دیکھ راہ کی اور لا کیا بڑا شوٹ کھیلات آہیں گی دیکھنے والی بہت ہوگی سکسٹی نائنون کی جوٹ ہے اگلی گیند کے لیشاد دار گیند اور شام بھار گیند بیٹ اور بال کے بیچ کنیکشن نہیں ہوا بکٹ ٹو بکٹ گیند تھی اور بولر نے اس گیند کو کولیکٹ کیا خود ہی اور ڈاٹ گیند کے ساتھ اوبر کی ہوئی سماتی اسی کے ساتھ بات کر لی جائے اس مقابلے میں بات کر لی جائے ساتھ اوبر کے بعد پچاس رنڈ بنے ہیں دو ویٹوں کے نقصان پہ بہت بہت در نیواز ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے رہنے کے لیے چینل کو سسکرائب کرتے رہنے لیں گے ایجی بہت 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 ویڈیو کا مزہ آ رہا تو آپ کو چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے یہاں شاندار مقابلہ جاندار مقابلہ ویڈیو کو لائک کریں اور جیسے ہی جی مقابلہ سماپت ہوتا ہے اگلا مقابلہ ایڈی لیٹ سٹائکر ورسی سیڈنی تھنڈر کے بیچ کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں بھی ہمیں جرور جوائن کریے گا آنے والے ہر میچ کی مزہ اٹھانے کے لیے یوٹیوب کے ساتھ دے رہے ہیں ساتھ چینل کو سسکرائب کریں ساتھ اوبر کے بعد پچاس رن دو بکٹوں کے نقصان پر ساتھ اوبر کے بعد پچاس رن بنے ہیں دو بکٹوں کے نقصان پر نیدہ دہار چار گندوں پر دو رن بنا کر کھیلتی جوہینہ خان بائیس گندوں پر چھبیس رن بنا کر سکسٹی نائن رن کی جورت ہے ساٹھ گندوں پر اگل اس مقابلے کو جیت کے دکھانا ہے پاکستان بومن ٹین کو کیا جیتنے میں کامیاب رہے گی پہلی گیند کے لیے تیار ہے وائٹ ڈیز کا سیگنل پہلی گیند پر جی آپ پہلی گیند تھی موری کی موری کی پہلی گیند وائٹ گیند رہے گی اسی کے ساتھ پہلی گین ڈاٹ گیند وائٹ گیند کے ساتھ شروع بات کافی خراب شروع بات ایجی سپورٹس کے یوٹو مانتم سے ہمیں جوائن موری کی پہلی گیند رہے گی پہلی گیند رہے گی پہلی گیند موری کی اگلی گیند رہے گی جہاں پر نیدہ دھار کے لیے چار گیندوں پر دو رن بنا چکی ہیں ساتھ اوبر ایک بال اقتباد 52 رن دو بکٹو پر نقصان پر پاکستان بومنٹ کی دی اس لاجواب شاندار مقالعے میں کونسی ڈی مارے گی بازی آٹ میور کی دوسری گیند شاندار گیند تھی اوہو گوڈ ڈینٹ پر ٹھپاک آیا گیند نے اور دھومی جے گیند کیسے بچے جہاں پر نیدہ دار جی بکٹو ڈگیٹ گیند پر پانے کا جہی فیضا ہوگا اگر میس کریں گے جہاں پر تو بکٹ گوانے پڑے گی تو نیدہ دار کو سنبھل کے خیرنا ہوگا اگر جہاں پر اچھی پرپارمنس نہیں کی تو باہر جانا پڑ سکتا ہے ساتھ اوبر دو بالکے بعد 52 رن دو بکٹو پر نقصان پر آٹھ ماور گتی کیوں بارش کے اقارے جی مقابلہ سترہ سترہ اوڑ کا ساتھ اوبر دو بالکے بعد 52 رن دو بکٹو پر نقصان پر آٹھ ماور کی رہے گی جی تیسری گیند بھاگ کی موری موری بھاگتی بھاگتی پھر سے رک گئے جی ہاں بارش کے قارن ہم نے کہا تھا بارش کے قارن اس مقالے میں آپ کو رکابت کافی ساری دیکھنے کو ملیں گی تو اسی رکابت شکار ہوئی موری اگلی گیند کا سامنا کریں گی چوتھی گیند رہے گی اگلی گیند کے لیے تیار بتا دے تیم گیندوں پر دو رن دے چکی ہیں اگلی گیند شہدار یہ گیند تھی اس گیند پر سٹریٹ ڈاؤن دی گراؤنڈ شاٹ کھیلا تھا اور ایک رن بٹول یہ ایسی گزار سکور پہنچ چکا ہے اس ماچ میں چاہت اوبر تیم بالتوار 53 رن دو بکٹو پر نقصان بیڈیو کبھی تک لائک نہیں کی تو بیڈیو کلائک نیر اظہار بھائی جی کا راکیش بھائی راکیش بھائی کافی کچھ نظر آ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے چینل کو تسکائب کرتے رہی ہے آنے والے میں چیز کی لائف ٹریمی کا ایسی طرح سے مزہ اٹھانے کے لیے جی آٹھ ماہ بر چلتا ہوا چوتھی گیند تا سامنا کریں گی بلے باز کرتے مہمینہ خان کے لئے اگلی گیند رہی تھی عور کی اگلی گیند آج میں اوبر کی چوتھی گیند موری کی اگلی گیند تین گیند پر تین رن دے چکی ہیں بھاگ کی مری گیند دیکھر جوہینہ خان کے لئے اگلی گیند شامدار گیند تھی اوہو ویکٹ in ویکٹ گیند تھی اپینج ضرور کی تھی بیٹ لگ دیا تھا اس کے کاران جہاں پر ہمپارچ نے نکارہ اس اپینج کو جوٹ رہے گی جے گیند چوبیس گیندوں پر ستائسی رن شاندار مقابلہ جاندار مقابلہ پاکستان مومن ورسیس آئی لینڈ مومن ٹیم کے بیچ 56 بولز میں 66 رنڈ کی ضرور تھا اگر اس مقابلے کو کسی بھی حالات میں جیتنا ہے پانچ میں گیند کا سامنا کریں گی اوبر کی پانچ میں گیند کراتے پٹ کی ہوئی جے گیند ہے شاندار گیند ہے پول شاٹ کے لائے شاٹ پر اوبر کی آخری گیند رہے گی کس طرح سے سوبر کو ختم کرنا چاہیں گی اور سبrobر کو ختم کرنا چاہے گی آخری گیند کس طرح سے آپ پرہ سوبر کو ختم کرنا چاہے گی آخری گیند کراتے ہوگی وڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرڈ کرنا نہ بھولیے گا آنے والے ہر میچ کی لائف چی کا ایسی طرح سے مدھا اٹھانے کے لیے ہر مائچ کی لائف ٹیمیں آپ کے لیے لے کے آئیں گے ہم ہماری یوٹیو چینل پر آٹھ میں اوبر کی آخری گیل پاکستان بومنٹ کی ٹیم کے دورہ 54 رن دو وکٹوں کے نقصان پلے آٹھ میں اوبر کی آخری گیند رہے گی جی نزادھار آٹھ گیندوں پر چھے رن بنا چکے ہیں جمینا کھان اٹھائیس گیندوں پر پچیس اٹھائیس čند ٹک пап کی انگلی گھڑی ہوگی جی نہیں اپاچھ نے نکارہ آئیس سپیل کو اسی کے ساتھ ڈٹ جین کے ساتھ ڈالٹ کے ساتھ آٹھ آٹھ آوبر کے بعد 54 وہ تو کے نقصان پہ آٹھ آٹھ کیوں چلی جی ساماتھ 54 رن بنایا فیلم لینڈنگ تبایی کا کنا فانیٹسی ٹیم لگا کہ سب دیکھ رہے ہو بالکل بائی راکھےش بائی راکھے بائی مسا جڑے ہیں پہ بھائی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ایک شاندار مقابلہ جیہاں آپ کے ساتھ جڑے ہم ایجی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے بہت بہت دنی عباد آپ کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے پاکستان وومن برسیس آئرلینڈ وومن کیلئے اس لاجبہ مقالبے میں بہت بہت دنی عباد ہمیں کمنٹ کرتے رہنے کے لیے جیہاں آپ تاریف کریں ہماری تاریف کریں چینل کو سسکرائب کریں ہر میچ میں ہمارے ساتھ جلو جو لیے گا کرن بائی مارسٹر جلیہاں بیویک بائی مارسٹر جلیہاں بھیلیم لینڈنگ بائی مارسٹر جلیہاں پہلی گیند رہے گی نو میور کی پہلی گیند پٹ کیوں ہی گیند شاندار شوٹ فیلا ریور شوپ کے جلیے اور ایک رن بٹول یا ریچارٹسن سن کی پہلی گیند تھی ان کے سپر جس پر ایک رن بٹول رہا نو میور کی پہلی گیند پر یہ کرن آیا اگلی گیند کا سامنا کریں گی اگلی گیند کا سامنا کریں گی شاندار گیند کٹ چھوٹ کھیلا ہے اس گیند پر جبکہ فیلڈریز گیند کو پکڑ کر باپیس بکٹ ٹپر کے ہاتھ میں دیں گے ایک رنچورانے کا موکہ اور ایک رنچورا بھی یا اس گیند ہاں بھائی ہاں کھانا کھالو بلکل راکش بھائی بہت بہت دنیا باز ہمیں کمینٹ کرتے رہنے کے لیے نیدادار بھائی بلکل بلکل آپ سبھی کا بہت بہت دنیا بات چوتھی گیند کا سامنا کریں گی نیداد بات کلی جائے اگلی گیند کا سامنا کریں گی ولے بازوں گیند بازوں گی شاندار مقابلہ دیکھنے کو مل راپ کو چوتھی گیند کے لیے تیار ہیں ولے باز جبینہ کھان جبینہ کھان کے لیے شاندار ولی بازی کے لیے جانی جاتی ہیں جبینہ کھان کے لیے شاندار کھاند اور روبرٹ سیوب شوٹ کھیلا اور اسی کے ساتھ ایک رن اور بٹون لیا آٹھ اوبر چار مقابلہ دیکھنے کو مل راپ کو ایجی سپورٹس کے بہت 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 نیواد دماغ ساتھ جڑے نینے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سسکرائب کریں اگر ابھی تک نے گیا رہا کے بھائی سکس جاں فور لگا دو نیدادار نواز احمد پاکستان جیتے گا جی بلکل دیکھنے والی بات ہوگی نواز بھائی پانچ بھی گیند کے لیے تیار اوبر کی پانچ بھی گیند شاندار گیند ہے پول شوٹ کھلا پر فیلٹری اس گیند پر مدود تھا ایک رن اور بٹول یا آٹھ اوبر پانچ بالو کے بعد 58 بہت بہت سمباب سمباب کیا لکھائے تھاکر بھائی آپ پھر سے کمنٹ کریں ہم نے سمجھ نہیں آیا آپ کا آخری آپ پھر سے کمنٹ کریں تھاکر بھائی ہمیں اوبر کی آخری گیند رہی گی نوم میں اوبر کی آخری رنٹھاکر بھائی ہمیں کمنٹ کرتے رہے ہیں چانل کو سسکرائب کرتے رہے ہیں ایک شاندار مطابلہ نوم میں اوبر کی آخری گیند کے لیے بھلے باز اور گیند باستیاں آگلی گئیں شاندار گیند ہے ڈیپس کو اللہ کی اور شاندار شوٹ کھیلا ہے پر فیلٹری اس گیند کے لیے مزود اور اسی کے ساتھ ڈاٹ گیند کے ساتھ اوبر کی اسم آفتی شاندار تھاکر شاہد پکانا شاندار یہ بلکل شاندار شامدار بھائی بہت شامدار بہت شامدار بہت بہت دنے بعد ہم مزاک پاکستان کے کپٹن کے کیا نام ہے پاکستان کے کپٹن کا نام ہم آپ بتا دیتے ہیں بلکل بھائی ایک شاندار مقابلہ جاندار مقابلہ ایجی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایجی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے بہت بہت دنے بعد ویڈیو کے ساتھ بنے لینے کے لیے چینل کو سسکرائب کرنے کے لیے اور جی ہاں مقابلہ کی بات کریں تو مروف بہت دنے بعد ہمیں کمنٹ کرتے رہنے کے لیے نواز بھائی ہماری محضر مزاک ہوتے ہوئے ہم سے پوچھ رہا ہے مروف بھائی نواز بھائی مروف ہے ان کی کپٹن پاکستان بومن کی ٹیم کے کمنٹ کرتے رہے آپ سبی کی کمنٹ پڑھتے ہیں ہم نو برکی زمانتی کا سفٹی نائن رن دو وکٹو کا نقصان پر پاکستان بومن کی ٹیم اس لاجباب شاندار مقابلہ میں ایجی بہت بہت دنیا بات آپ سبھی لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے جی ہاں ایک لاجباب مقابلہ پاکستان بومن ورسیز آلائن بومن دس ماہ ورگتی کی اور ہوگا کمنٹ کی بات کرے تو گوویندہ بھائی کا میں کمنٹ آئے پاکستان لاؤس لاؤس ٹیس میچ گوویندہ بھائی کا کہنا لوگ کی جہاں پر ہنٹر پرسانٹ پاکستان کی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی ہارے کی دیکھنے والے بات ہوگی کافی رومان چک سیتی میں ہے مقابلہ ویڈیو کا تب تک لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آنے والے میں چیز کی اسی طرح سے لائف سٹیمی کا مزہ اٹھانے کے لیے اے جی سپورٹس کے یوٹیوب ماتھن سن ریشہ بھائی کا میں کمنٹ آیا ہے کہ پاکستان بین کرے گا ریشہ بھائی دیکھنے والے بات ہوگی دس ماہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے کا بیل نوٹیفیکریشن کو بتا لیجئے آنے والے ہر میں چکی لائف سٹیمی کا اسی طرح سے مزہ اٹھانے کے لیے اے جی سپورٹس کے یوٹیوب ماتھنے بہت 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 دنیا بات آپ سبھی لوگوں کا تہے دل سے دنیا بات کرتا ہوں ہمارے سا جھوڑے دینے کے لیے ڈرنکس بریکہ سمیتے ہیں جوڑا سمیتے ہیں ڈیلے پاکستان بین کرے گا ہنٹر پرسینٹ دیکھنے بات ہوگی آپ سبھی لوگ ویڈیو کو لائک کریں جب تک ٹائم آؤٹ چل رہا ہے شاندار جے مقابلہ جاندار جے مقابلہ اے جی سپورٹس کے یوٹیوب آدھن سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آنے والے ہر میچ کی لائف ٹیمی کا مزہ اٹھانے کے لئے اے جی سپورٹس کے یوٹیوب آدھن سے دھنے بات آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت زیادہ دھنے بات میں سبھی کا بھاری ہوں گا اگر چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت دھنے بات اے جی سپورٹس کے یوٹیوب بہت ہم سے آجیاں ڈرنکس بریک کا سمیں چلتا ہوا کافی لوگ پوچھنا چل رہا ہے بھائی اے ٹو آئر بائی کا کہنا تھا جہاں پر پاکستان بین کرے گا ڈرنکس بریک کے بعد کافی رومان چک رہے گا جی مقابلہ آپ سبھی لوگ ہمیں کمنٹ کرتے رہے ویڈیو کو لائک کرتے رہے مقابلے کی لائف ٹیمی کا مزہ اٹھا رہے آپ ہمارے ساتھ اور جڑے رہے آنے والے ہر میچ کی لائف ٹیمی کا مزہ اٹھائیں گے آپ ہمارے ساتھ ایجی سپورٹس کے ویوٹیوب مہتنے میں چینل کو مزہ اٹھائیں یہ شاندہ مکارکہ ڈرنکس بریک کا سامے ہوا سما آپ تر ڈرنکس بریک کے بعد پہلی گیند پہلی گیند پہلی گیند پہلی گیند پہلی گیند پہلی گیند پہلی نہیں آئے گا دوسری گیند کے لیے تیار اور دوسری گیند پہلی گیند اسی کے ساتھ بات کر لی جائے سکور کی تو سکور پہنچ چکا ہے نو اگلی گیند کا سامنا کریں گی گیند باز اور بلے باز کس طرح کا شورٹ کھلنا چاہیں گی اس گیند پر دیکھنے والی بات ہوگی نو بر ایک بالو باز 61 رن بنا ہے ایک شاندار مقالا دیکھنے کو مل رہا آپ کو صرف دو بکٹے کمائے ہیں ایک صور نیس رن کے رکش نیدہ دار اکھیلے ہی کافی ہے جو گیند با پاکستان کا میڈل آرڈر بھی شرونگ نہیں ہے بلکل بھائی آپ کا کہنا سچ ہو سکتا ہے جو اگر دیکھنے والی بات ہوگی اور نو میور کی دوسری گیند شاندار گیند شاندار شاٹ کھلا دیپس کو ایلائکی اور جب تک فیلٹریز گیند کو پکڑیں گے ایک رن چھوڑانے کا موقع اور ایک رن چھوڑ بھی لیا اس گیند پر اسی کے ساتھ سکور پہنچا نو اوبر دو بالو کے بعد 62 رن دو بکٹوں کے نقصان پر جی اندو اوبر دو بالو کے بعد 62 رن بنے ہیں دو بکٹوں کے نقصان پر اس رومانچک شاندار لاجبا مقالے میں بہت بہت دنے واد آپ سبی کا تیسری گیند شاندار گیند شاندار گیند شاندار گیند شاٹ کھلا ہے اس گیند پر اگر آپ انڈریز گیند کو پکڑیں گے جی نہیں ہے ایک رن بٹو لیا اس گیند پر بھی دس میور کی تیسری گیند پر بھی ایک رن بٹو رہا پاکستان بومن ورسیس آئلینڈ بومن کی تیم کے بچ لاجبا مقابلہ دیکھنے کو ملے آپ کو صرف ہماری یوٹیو چینل پر جو جان کر کر رکھے چوتھی گیند کے لیے تیار ہیں گیند بات اور بلے واد چوتھی گیند کے لیے تیار ہیں گیند بات اور بلے واد چوتھی گیند کے لیے تیار بلے واد آج کلی جائے نو اوبر تین بالوں میں بنے 63 رن اگلی گیند کے لیے تیار جو تھی گیند شاندار پٹ کیوئی گیند دھابا میں کھیل دیا ہے شاٹ کو نیدہ دار نے اور چھے رن جی ہاں پٹ کیوئی گیند تھی آگے بڑھ کر کھیلا شاٹ تھا کورس کے اوپر دیکھ خوبصور شاٹ اور چھے رن بٹو رہے نیدہ دار تیرہ گیندوں پر ہمدھا رن بڑھ کر کھیل تھی ہوئی شاندار چھکا بٹو رہ 71 میٹرز کا لمبا چوڑا چھکا اور بی بی پاکستان مومنٹ ٹیم کو 50 رن کی جرورت ہے 44 بولز میں اگر اس مقابلے کو جیتنا ہے پانچ میں گیند کا سامنا کریں گی اوبر کی پانچ میں گیندے کراتی بڑھ لے باز کے لیے کیس گیند پر بھی بڑھ شاٹ کھیلیں گی پچھلی گیند پر چھے رن بٹو رہ چکی ہیں نیدہ دار کی اگلی گیند رہے گی موری کی اگلی گیند شاندار گیند دیوچ گل ہے شاندار شاٹ کھیل ہے موری کی اگلی گیند رہے گی موری کی اگلی گیند آفیل کی کیا پارس کی امکلی خڑی ہوگی جی نہیں ہم پارس نے نکھا رائی سپیل کو اور اسے گزہ ڈوٹ گیند کے ساتھ اوبر کی ہوئی سممافتی دس اوبر کے بعد ستہ رن دو بٹو کے نقصان پہ پاکستان مومن کی ٹیم دس اوبر کی اچھلی ہے سممافتی ستہ رن بنے ہیں دو بٹو کے نقصان پہ پاکستان مومن کینگ کے دورا 49 رن کی ضرورت ہے 42 بولز میں جہاں ابھی بھی آخری ساتھ اوبر کے لیے ہمیں جلدی سے جلدی جوائنٹ کلی گئے بڑیو کو لائک کلی گئے آنے والے ہر میچ کی لائف ٹیمین کا مضا اٹھانے کے لیے ایج سپورٹس کے یوٹو مہتر سے بہت بہت دنیواز کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت دنیواز جڑے رہی ہے اس طرح سے میچس کا لگ سٹھانے کے لیے سیکنڈ ٹی ٹوانٹی مقابلہ فرس ٹی ٹوانٹی مقابلہ تو جیترے میں کامیاب رہی تھی آئیلینڈ مومنٹ کی ٹیم کیا اس مقابلے کو جیترے میں کامیاب رہے گی ایڈی لیٹس ٹائکل برسیز بریزبن کا مقابلہ جو ٹی ٹوانٹی کا مقابلہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی مارے یوٹیو چینل پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سکتہ رن دو بکتوں کے نقصان پر سمیں سپورٹ کی بات کر لے تو دس اوبر کی سماغتی کے بعد اس رومان چک مقابلے میں بہت بہت دنے بعد گیرمیور کا ہو چگلا ہے آکرمنٹ گیرمیور کا ہو کا پہلی گیند کونسا گیند بعد گیرمیور کی پہلی گیند کرواتے ہوئے پہلی گیند پر فٹکا ہوا شارٹ کھیلا اس گیند پر اور ایک رن بٹو لیا بیپ سکوے لیکی اور شاندار پٹکیو ہی گیند تھی شاندار شارٹ کھیلا اور ایک رن بٹو رہا ہمیں جوائن کر لی گئے پاکستان وومن کی ٹیم کو فورٹی ایٹ رن چاہیے فورٹی وارن والس میں گیرم ایور کی رہے گی دوسری بنا چکے ہیں بولو سٹو آپ پھر سے ریچارڈ سن سٹو آپ ہو گئی ہے کیونکہ جانتی ہے موسم کافی خراب ہے تو جس کے اقارل جہاں پر ڈیلے آتا نظر آ رہا ہے جیہاں ایجی سپورٹس کے یوٹو مادھم سے جڑے رہی ہے آنے پالے ہر دو بیٹو کے نقصان پاکستان وومن کی ٹیم فورٹی ایڈ رن کی ضرورت ہے فورٹی بونڈ بالس میں بناتے نظر آئیں گے دیکھنے والی بات ہوگی کافی رومان چک سٹی میں مقابلہ دوسری گیند کے لیے دیار گیند باز اور بلے باز کس طرح کا شورٹ کھیلیں گی دس سوبر ایک باہل سیمٹی وان رن آگلی گیند شاندار جے گیند ہے اور سیتہ فیلٹر کے ہاتھ میں گیند چلے گئی ڈگانا چاہتی تیس گیند پر جمینہ خان پر سیدھا فیلٹر کے ہاتھ میں کلاسیکل پلیئر ہے کافی اچھی کافر ڈرائیس دکھاتی ہیں چوتیس گیندوں پر 32 ڈنبنہ کھے دیوئی کافی دھیمی بلے بازی اچھی بلے بازی کرنی ہوگی پاکستان کو جیتا ہے اس مقابلے کو تیسری گیند کا سامنا کریں گی ریچارٹسن کی جہوینہ خان کیا بڑا شورٹ کھیلتی نظر آئیں گی اگلی گیند کے لیے تیار ہے جہاں پر بڑا شورٹ کھیلیں گی اسی طرف سے جبینہ خان اگلی گیند کے لیے تیار بلے باز اور گیت باز دونوں تیار اے جی سپورٹس کے یوٹو امازن سے بہت بہت دنیوا ہے اگلی گیند کے لیے تیار جہاں پر شورٹ کھیل ہے اس گیم پر جبینہ خان کے لیے جہاں پر فیلٹر مزود ہے دیپس کو امازن کی اور ایک رن بٹو لیا دس اوبر تین والوں کے بعد بہت 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 دنیواد ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے پاکستان مومن ورسز آئیلن رشا بھائی کا کہنا کونسے چینل بھائی مازا جڑے ہے جی ڈولم اینڈ نہیں ہو اور نواز بھائی جی ڈولم اینڈ نہیں ہے جہاں پر سیریز چل رہی ہے جی آہ پاکستان مومن ورسز آئیلن مومن کی اگلی گیند کے لیے تیار اگلی گیند پٹ کی گیندہ شاندہ شورٹ کے لیک کریں گے ایک رن چورانے کا موکا اور ایک رن چورا ویلیاز گیند پر دس اوبر چار والوں کے بار تیہتر رن دو ویٹو کے نقصان کے پانچ میں گیند کے لیے تیار ریچارڈسن کی اگلی گیند جمینہ کھانٹ لے جمینہ کھانٹ کے لیے شاندار جگیند جی بلکل انسائیڈ آج لگا ہے اپیل کیا کہ ہم پاس انگلی کھڑی کریں گے جی نہیں ہم پاس نے نکارا اس اپیل کو اسی کے ساتھ ڈوٹ رہے گی سے گیند دس اوبر پانچ والوں کے بار تیہتر رن سامٹی تری رن دو ویٹو کے نقصان پہ سامٹی تری رن دو ویٹو کے نقصان پہ جی ہم آپ کو بتا دے جی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے دس اوبر پانچ والوں کے بعد اگلی گیند اوبر کی آخری گیند اگلی گیند شاندار گیند ہے شاندار کبڑڈ ڈرائب شورٹ کے لیے چھو اینا کھانے اور ایک رن بٹور بھی لیں گی اس گیند پر فیلٹر پیچھے موجود تھا ڈیپس گر لیکی اور ایک رن بٹورا گیرہ رن گیرہ بٹی سامٹی فور رن گیرہ آور کے بعد دو ویٹو کے نقصان پہ آپ ریچے اوبروں کے لیے ہمیں جائنٹ کر لیجے کافی رومان چک مقابلہ تب تک ویڈیو کو بھی لائک کریں چینل کو بھی سسکرائب کریں ہزار لائک تک تو پہنچائیے بھی بات کلے لائک کی تو ابھی تک لائک بھی نہیں کر رہے آپ دو سو تیس لوگ مار ساتھ ابھی جنے ہیں جس میں سے لائک کیا 954 ابھی بھی 46 لائک تک پہنچائی ہمیں بہت 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 دنیا بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا بہت آپ سبھی لوگوں کا چینل کو سسکرائب کرتے رہے ویڈیو کو لائک کرتے رہے آنے والے ہر میں آج کی لائک سٹریمی کا ایسی طرح سے مدھا اٹھائیں بھومن بھی آج لے کیا ابھی مقابلے کی لائک سٹریمی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر تو بہت بہت دنیا بہت آپ سبھی لوگوں کا مار ساتھ جڑے رہنے کے لیے گیر آور کے بعد 74 رن دو ویٹوں کے نقصان کے شاندار مقابلہ جاندار مقابلہ بھار میں اگر کی پہلی گینڈ ڈیل نہیں کیجے شاندار گینڈ تھی جوینہ کھان کے لیے اور اس گیند پر پہلی گیند پر ایک رن بٹو لیا ایک رن بٹو لیا سکور کی بات کر لے تو 74 رن دو ویٹوں کے نقصان پر ڈینلی کی اگلی گینڈ کا سامنا کریں گی جوینہ کھان ڈینلی ایک شاندار گینڈ باز ہے کیا ماچ میں باپسی کروا سکتی اپنی جیم کو اگلی گینڈ کے لیے دیار دوسری گینڈ جوینہ کھان کے لیے چوتیس گینڈ باز میں اگلی گینڈ شاندار شارڈ کورس کے اوپر سے کھیلا جو شارڈ فیلڈ رباز دے ہوئے گینڈ کے پیچھے اور پکڑ بھی لیں گے اس گینڈ پر اہو جہاں پر رن آؤٹ کے ذریعے بگٹ کا پتن تیسرا رن چھوڑانا چاہتی تھی جگہ پناہ کر کورس کے اوپر سے شاندار شارڈ کھیلا تھا اور تیسری رن کی ضرورت نہیں تھی پر رن آؤٹ کے ذریعے جہاں پر بگٹ گوا دیا اسی کے ذات بگٹ کا ہو چلا ہے پتن بگٹ کا پتن ہو چلا ہے ایک اور بگٹ بگٹ کو مشان کے اب یہ مقابلہ کافی رومان چک ہو جائے گا جی یہاں رومان چک ہو جائے گا یہ مقابلہ ڈیر آور دو بارک وارد چوہتہ رن تین بگٹ کو مشانے پر پاکستان ٹیم کو 45 ملس کی جورت 34 والس میں کونسا آئے گا اگلا بھلے واضج آئے کر کے رکھیں ہائیلے شرائکل ورسیز بعد پہ لے تھمڈر کا مقابلہ جو کھیلا جا رہا ہے ہمارے یوٹیو چینل پر اس مقابلے پر لوٹے ہم اس مقابلے میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا پاکستان مومن ورسیس آئی لائنڈ بومن کے بیچ ایک رومان چکر شاندار مکالا ویڈیو کو لائک کچھ رنے کو سسکرائب کنا بلکل بھی نہ بھولیے گا نو سو ساٹھ لائک ہو چکی ہیں چالیس لائک دو گرہم بلکل چالیس لائک ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں چالیس لائک کر دیجئے ہزار لائک پاکستان مومن ورسیس آئی لائنڈ بومن ٹیم کا مکالا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کلیجئے تیسرے ویکٹ کا فدن ہو چکا ہے رن آؤٹ کے ذریعے جوینہ خان کو باہر جانا پڑے گا اسی کے ساتھ جوینہ بھان کی پاری کی ہوئی سماپتی تین رن لینے کی ضرورت نہیں تھی دو رن لیتے تو خوش رہتے پر لالج کیا اور جوینہ خان کو باہر جانا پڑا ہے کافی ڈینا خوش رہی ناکھان تھرٹی نائن بھول سنے تھرٹی فائی ورن بنا کر جاتی ہوئی تین چوکے لگائے ایٹی نائن ڈرن کا سٹائپ ازیان گیر آور دو والو کی تیسری گن کے لیے نئے بلے واز آئی گی کونسی بلے واز آئیں گی دیکھنے والی بات ہوگی ڈینا خوش رہا ہے ڈینا خوش رہا ہے ہم آپ سبھی لوگوں کا ڈینا خوش رہا ہے بہت اگلی گنت کا کس طرح کا شورٹ کلنا چاہیے گی کافی رومان چک ستی میں ہے جی مقاولا پانچ میگن کے لیے تیار گیند بار پانچ میگن شاندار گیند میڈ آن کیا اور شاندار شوٹ کھیلا ہے جب تو فیلٹریز گیند کو بکٹ کر باپیز فینکیں گے ایک رن اور جلال یہ شہتہ رن پہ مہنچا سکور تین وکٹو کے نقصان پہ گیرہ آور پانچ بالوں کے بعد جی ہاں گیرہ آور پانچ بالوں کا سامٹی سکس رن تین وکٹو کے نقصان اگلی گیند کا سامرہ کریں گے آخری گیند کس طرح سے سورور کو ختم کرنا چاہیں گے گیرہ آور پانچ بالوں کا سامٹی سکس رن تین وکٹو کے نقصان پہ ایک سو نیس رن کا ٹارکٹ کا پیچھا سترہ آور میں پاکٹس سال مومن کی تھی آگلی گیند شاندار گیند بیپس کو لائکی اور شاندار شوٹ کے لیے فیلٹریز گیند کے لیے موجود تھے بہت 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 دنے właśnie چینل کو سبتکرک کریں ویڈیو کو لائک کریں آنے والے ہر میچ کی لائف شٹیمی کا ازائی ترہاں سے لپ سٹھانے کے لیے اے جی سپورٹس کے یوٹیوب مادہم سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرک کریں شاندار مکابلہ دیکھنے کاملی رہا آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اے جی سپورٹس پر ابھی تک لائکس کی بات کریں تو بلکل بھی لائکس نہیں ہوئے چینل کو سبسکرک بہت بہت دنیاواز بہت بہت دنیاواز بہت دنیاواز بہت دنیاواز بہت دنیاواز میچ روکا گیا ایک خیلالی کو تھوڑی سی اندری ہو چکی ہے اسی کے لئے میچ روکا گیا جوہن کر کے رکھیں ویڈیو کو لائک کریں بال 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 کمینٹری کا مزا اٹھا رہے ہیں آپ سب ہمیں جس کے ذات جواب دیں اگر آپ کو ہماری کمینٹری بلکل پسند آ رہی ہے بلکل کمینٹ کریں آپ سب ہی جس کر کے پلیس آپ کو بہت بہت دنیاواز بیڈیو کو لائک کریں جس کر کے بتائیں اگر آپ کو ہماری کمینٹری پسند آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ جوڑی ہر میچ کی لائپ سٹیمی کے ساتھ جیسے یہ مقاولہ سمات تو ہوتا ہے اگلے مقاولے کے ساتھ ہمیں جروہ جوان کریں برسپن ہیٹ برسیز ایڈیلیٹ سٹائکر کے بھی جو کھلا جا رہا ہے بہت بہت دنیاواز کروں گا میں آپ سبھی کا ایک لاجبہ مقاولہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ سبھی کے کمینٹس کی بات کریں تو بے تیرمی اور کی پہلی گیم ڈوٹ رہی گیسے گیند تیرمی اور کی پہلی گیند ریچارڈ سن کی ڈیپس کو الائکی اور شاندار شاٹ تو کھلا تھا پر فیلٹر نے شاندار روکا راکیش بھائی سکس سکس لکھتے ہوئے بلکل دیکھنے والی بات ہوگی تیرمی اور کی دوسری گیند کا سامنا کریں گی راکیش بھائی روک جائیے سکس کا سکس آئے گا اگلی گیند کے لئے شاندار گیند ہو 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 کیا گیند کرو بھائی یہ ہوا میں ابھی بھی گیند گھومتی ہوئی چپا کھانے کے بعد گیند نے اپنے آپ کی دشاہ بدلی اور اسی کے ساتھ ڈوٹ رہے گی یہ گیند ستتہ رن تیم وکٹو کے نقصان پر پہلی دو گیندیں ڈوٹ کی ڈوٹ گیندیں تیسری گیند کا سامنا کریں گی بلے باز اور گیند باز تیار دونوں بلے باز ریچارٹسن کی اگلی گیند رہے گی اگلی گیند کے لئے تیار بلے باز راکیش بھائی روک جائیے اگلی گیند شاندار شاٹ کے لائپ میڈ آن کی اور سے جب تک اس گیند کو پکڑیں گے اور بیٹس مین کے ہاتھ والر کے ہاتھ میں فرانکیں گے باپ اس ایک رن چھوڑانے کا موقع اور ایک رن چھوڑا لیا تیسری گیند بار آبر تین مالک واسم ٹی اٹھون ٹوکن اٹھان کے اور پاکستان بومن ٹیم ایک لاجبہ مقابلے کی لائپ ٹیمیں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہمارے یوٹیوب چینل پر تو جان کر کے رکھیں ویڈیو کو لائک کریں آپ کا بہت بہت راکیش بھائی ہمیں کمنٹ کریں صرف راکیش بھائی نہیں راکیش بھائی کو ہی پسند آ رہی ہے اور کسی کو پسند نہیں آ رہی ہے کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے چینل کو سسکر کریں آپ کی کا تو چینل ہے مزا اٹھائیں اور آنے والے میچ اس کا اگلے مقابلے کے ساتھ گروہ ورلو بکٹ آئے گا بالکل آئے گا چوتھی گیند کے لئے تیاری چٹسن کی چوتھی گیند رہے گی بلے بازوں کے لئے بلے باز کے لئے رہے گی اگلی گیند کے لئے تیار بلے باز اور گیند باز ایجی سپورٹس کے یوٹیوب آدم سے چوتھی گیند کے لئے تیار ہے شاندار گیند ہے شاندار چھوٹ چھے دیا جب تک فلٹس گیم کو پکڑتے ہیں دو رنچوڑانے کا موکا دو رنچوڑا بلی ہے اس گیم پر ہاں بھائی نکیش بھائی ہم ہم ہیں بھائی نیکس ٹریم کریں گے بھائی نیکس ٹریم کرنے ہم اگلہ مقابلہ دیکھنے کو ملے آپ کو بومن بگ بیاشلی کا اس میں بھی ہمیں ضرور جان کریے آپ بہت اچھے ہو ایسے ایک ایسا سکورکھی بات کریں مقابلہ روکی بھائی کا کہنا آئیلینڈ بومن بین کرے گا دیکھنے والی بات ہوگئے اگلی گیند کے لئے تیار اگلی گیند شام کے لئے اگلی گیند شاندار گیند فلٹس گیند فلٹس گیند پورا پاورفل ہٹ کی ہے شاندار گیند کی ہٹ کی ہے دھونی والا چھککہ لگایا پورا دھونی والی جھلک گیند پر فلٹس گیند دی پاورفل ہٹ اور اسی کے ساتھ 72 میٹرز کا بہت چکہ راکیش بھائی کافی خوش نظر آ رہے ہیں بارہ بر پانچ باروں کے بعد ایتی سکسین وکٹو کے نقصان پہ شاندار مطالعہ میں آپ جو بردست کمنٹ کر رہے ہو بہت بہت دھنیواز بہت دھنیواز بلکل ہم کوشش کر رہے ہیں بات کرتا ہوں بھائی دھنیواز بھائی 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 اگلی گیند کے لیے تیار چود میں اگلی گیند رہی گئے شاندار گیند شاندار گیند شاندار گیند وکٹ کیپر کے ہاتھ میں ایک رنچو رہا بھائی اسی کے ساتھ سکور کی بات کریں سکور ہے آپ سب لوگ ہماری چینل کو سسکیب کر لیجئے جیسے ہی مقابلہ سماس اگلا مقابلہ میں چلے جائیے ہمارے چینل پہ جائیے بہت مفضل مجھے بہت مجھے بہت بہت جس بہت مجھے شریف سے بہت بہت دنے بعد میرے نام تو لوٹ ڈیوٹ سے تتین بار نکیش بھائی ڈرائے نکیش رائے نکیش رائے نکیش رائے نکیش رائے بہت دنے بعد چود میں اور کی پہلی گیاں کیونی پیچھے کی اور شاندار پل شاڑ کے لا کے ایک رنگ چرا لیا گولڈن کمار بھائی کا کہنا گولڈن بھائی دیکھتے ہیں پر ڈیکشن آپ کی سچ ہوتی ہے جا غلط نکیش بھائی بلکل آپ کے دوسری گیند کے لیے ریچارٹس اگلی گیند کے لیے رہیں گی تیار ایک اپتیس رنگ جائیں یہاں تیس گیندوں پر گروہ بلکل آپ سبھی کمنٹ کرتے رہنا میں ہم کمنٹ بھی پڑھنے ندیم کا کہنا پاکستان بین کرے گا چود میں اور کی دوسری گیند رہے گی ریشب کا کہنا نہیں گرے گا ریشب بھائی کا کہنا نہیں گرے گا چود میں اور کی دوسری گیند ڈیپ سکوئر لیکی اور شانداز کا چھوٹ کیلہ جب کفیل گریز گیند کو پکڑتے ہیں ایک رنچورانے کا موقع اور ایک رنچورا بھی لیا چود میں اور کی دوسری گیند پر ایک سنگل آیا آپ سبھی لوگ ہمیں سے جھان ہوئیے گا اگلے میچ کی بھی لائیف ٹیمی کے ساتھ ہیں چود میں اور کی دوسری گیند پر ایک رنڈ اور بٹھو رہا ایٹی نائن رن تھی بھی ٹوکن اپسان کے ندیم بھائی چوکا 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 لکھتے ہوئے ندیم بھائی کیا چاہتے ہیں آپ آپ سبھی لوگوں کو ماری کمینٹری کیسی لگ رہی ہے پلیز ہمیں جیس کر کے ضرور بتائیے جیگا رکیش بھائی پلیز بلیز بتائیے ہماری کمینٹری کیسی لگ رہی ہے اگلی گیند کے لیے تیار رہیں گے تیسری گیند بتائیے نیدہ سکس مارو بلکل آپ سبھی ہمیں کہلے جی بتائیں آپ کو کیسی لگ رہی ہے ہماری کمینٹری اور جیوٹو جینل کو سسکرائب کریں پاکستان کا بگٹ گیرے گا کورڈن کمار کا کہنا اور کی اگلی شاندار گیند آگے کی اور کھیلائی شاوٹ کو جب تک اس گھن کو روکتے ایک رنڈ چھوڑا لیا نائس برو ووائس نائس برو بہت بہت دنیا واد آپ کا ہمارے صاحب جنڈنے کے لیے کمینٹری سوپر برو راکیش بھائی کا کہنا آپ کا بہت بہت دنیا واد ایسی کے زیادہ آپ کمنٹ کرتے رہی ہیں ہمیں تیرہ بر تین بالو تو آنداب بے رن تین وکٹو کے نقصان پہ اس عبر میں آئے ہیں تین لن نیدہ دار کھیلتی ہوئی اکیس گیندوں پر اکیس رن بڑھا کر باد کلی جائر نے سیم کی تو آٹھ گیندوں پر بارہ رن بنائے چوتھی گیند پٹ کیوئی گیند ہے وہ ہلمٹ پر لگی گیند پر دو رن چھوڑا لیں گے اس گیند پر جیاں پٹ کیوئی گیند تھی اور ہلمٹ پر گیند لگی اس پر دو رن چھوڑا لیے آہ شکل آہ بات کلے کمار بھائی کا وکیٹ آئے گا آجے بھائی کا آجے بھائی کا کھانا ماہر بھائی کا پاکستان جیتے گا انچاللہ انڈیا ضرور بین کرے گا انڈیا کہاں سے بین کرے گا انڈیا کا میچ ہی نہیں ہے بھائی اب کہاں سے آ رہے ہیں گروبال کا کھانا اگلی گیند کے لیے پچھلی گیند پر دو رن آتے ہیں اگلی گیند شاندار گیند کا ورڈ ڈرائیب کے اوپر سے کھیلا ہو شوٹ ہو ہو کیا شوٹ کھیلا ہے نیدہ دار نے ایک شاندار چوکا لگا دیا ہے آہوٹ کا تو پتہ نہیں آج کے دن نیدہ دار میچ ویننگ انکس کھیلی پچھلے مقالب میں بھی میچ ویننگ انکس کھیلی تھی گروبال کا کہنا بنی بھائی کا کہنا برو اللہ آپ کو خوش رکے بلکل دھنے بات بھائی اس ایم ایم ٹی وی کا کہنا چھے 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 چھکے ریشو بھائی چاہ لگائیں گے چاہ لگا دیا ہے ریشو بھائی انہوں نے ریشو بھائی چوکا لگیا ہے اس گیند پر اوبر کی رہے گی یہ آخری گیند پر کرا رہے دار چوکا جڑا تھا کورس کے اوپر سے چود میں اوبر کی آخری گیند کس طرح سے سوبر کی آخری مقابلہ چلتا ہوا چود میں اوبر کی آخری گیند ریشو بھائی کا کہنا بولو چاہ لگائے بلکل بولو تو چاہ لگائے چاہ لگے گا اس گیند پر اور ریشو بھائی کا کھنا ہے اور میں کہتا ہوں لگے گا ایک نیوال بات ہو اگری گیند شادہ گیند آگے کی اور کھیلائے ڈی گراؤنڈ ریشورٹ کو اور ایک رن بٹو لیا اس گیند پر اس گیند پر اسے کے ساتھ چود آبر کی سماپتی نائنٹی ساور رن تھی نیدہ دار کے لیگ ہی کافی ہے بلکل بھائی دیکھنے والے والے پاکستان جیتے گا زیاز بھائی کا کہنا بانی کا بہت ہو رو زبردست بہت 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 دنیواد آپ کو سبھی لوگوں میں ساتھ جھوڑیے گا آنے والے میں چیز کے ساتھ بھی اور کمنٹ کریے گا بہت بہت دنیواد جیسے چینل کو سسکر کریں جیسے ہی ہم آئیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کمنٹ کریں گا ہر میچ جیہاں بہت بہت دنیواد آپ سبھی لوگوں کا پاکستان جیتے گا بلکل زیاز بھائی کا کہنا برو جبردست بھائی کا کہنا کمنٹ کرتے رہے آپ سبھی لوگ چود آبر کی ہو چکی ہے سماپتی نائنٹی سامر رن پچھلے اوبر میں آئے ہیں بات کلی جائے دس رن پچھلا اگر اس مقابلے کو جیتنا ہے اگر اس مقابلے کو کسی بھی حالات میں جیتنا ہے تو اچھے میچ اس میچ کو جیتنا ہے دیکھئے بلکل لائک کرتے ہیں نہیں آپ پندرابر کی پہلی گید رہے گی پندرابر کی پہلی گید پٹ کیوئی جے گید شاندار شاٹ اور کیچ آؤٹ کے ذریعے پکٹ کا ہوا بتانی رن آؤٹ کے ذریعے مارس کیجئے گا کیچ ڈراب ہو چکا تھا اوہو کیا بات یہاں پہ ڈالی نے گیند کروائی تھی ڈالی نے گیند کروائی تھی ڈالی نے گیند کروائی تھی اب ہمیں شاٹ چھلا تھا کیچ کا موقع تھا اور کیچ ڈراب گوا اور اس کے بعد رن آؤٹ ہو گیا جی کس طرح کا خیل چاہیے دیکھنے کو مل رہا ہمیں جی ہاں بلکل رن آؤٹ کے ذریعے اپنے بکٹ کا پن ہوا باہر جانا پڑے گا گیند ماز کو ڈونڈ فرگیٹ تو سبسکرائب ابر چینل بھائی آئی لینڈ بین کرے گا ریشو بھائی انڈیا جیتے گا ریشو بھائی بلکل انڈیا جیتے گا رو جو بردست سہیلیش سہیلیش کمار کا کنا ڈونڈ وکٹ نیڈڈ آ چکی ہے وہ وکٹ چوتھے وکٹ کا پتن ہو چکا پندر میور کی پہلی ہی گیند پر رن آؤٹ کے ذریعے ایسی کے ساتھ رن آؤٹ کے ذریعے اے بلے باز کون سا بلے باز آؤٹ ہوا دیکھنے والی باز ہوگی میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو سترہ بالس میں بائیس رن کی جورت ہے پاکستان مومن نانٹی سیور رن چار وکٹوک نقصان پر پندر میور کی پہلی گیند تھی رن آؤٹ کے ذریعے وکٹ کا پتن ہوگا ایسی کے ساتھ باہر جانا پڑے گا ایک شاندار مقاولہ جاندار مقاولہ جیسے یہ مقاولہ سماپت ہوتا ہے آپ سبھی لوگ ہمیں جوان کریے گا آگلے مقاولے کے ساتھ بھی جو کھیلا جا رہا ہے بہت بڑا مقاولہ ہے وہ بھی ایڈی لیٹ شائکر ورسیز بات کلی جائے بریس بن کے بیچ اس مقاولے میں ہمیں جرور جان کریے گا ایک شاندار مقاولہ دیکھنے کو ملا ہے اس مقاولے میں جان کر کے رکھیے کا ہمیں اس مقاولے پہ لوٹے تو جی ہاں ایک وکیٹ کا پتن وکیٹ رن آؤٹ کے ذریعے راجیش بھائی کا کھانا اس اوپر میں آٹھ رن آئیں گے راجیش بھائی میں جاد رکھوں گا اگر آچھ آتے ہیں تو میں آپ کو فٹ سے بزاتا ہوں دوسری گیند عبر کی اللہ واز کے لیے شامبار گین شامبار شاٹ کھیل دیا ریاض نے اس گیند پر اور ایک چوکا بٹولیا کر رہا قارے دار چوکا آتے ہیں آتے سنگی شامبار پل چھوٹ کھیل کے لائچ گیند پر دھلو بھائی کا کہنا دھلو 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 ایک ایسا نام ہے بھائی گوڈ گیم پلیس ڈیج ہے لیس گوڈ گوڈ سے گار راجیش کا دیکھنے والی بات ہوگی تیسری گیند پر تیسری گیند پر تو چوکا چکا ہے جھوٹ نداز کا کہنا کون آؤٹ ہوگا جی بلکل بدا دیتے ہیں بس ایک بکٹور بلکل بھائی تیسری گن کا سامنا کریں گی علیہ ریاض ایک رن بنائے ہیں چار رن ایک بول کے چار رن بنا چکی ہیں بلکل بھائی بلکل کمنٹ کرتے نہیں ہیں آسو بھی لوگ دھرے نا آگنی گن کے لیے تیار دیپ سکر لیکی اور شاندہ شاٹ گیلا پیچھے بڑھ کر شاٹ گیلا اور ایک رن بڑھ اور بھی لیا اس گین کے ساتھ اگر اس مقابلے کو جیتنا ہے بہت بہت دھنی آواز آپ سبی لوگوں کا مارسہ جننے کے لیے اگلی گیند کے لیے تیار رہیں گے گیند باز اگلی گیند شاندار گیند ہی سلور وان گیند کا استعمال کیا اس گیند پر پرولے باز نے شاندہ تریقے سے شاٹ کو فیلا اور دو رن بٹو لیا اس گیند پر جی ہاں کٹ پیا تھا اس گیند کو سلور وان گیند جی روٹی پڑا بھی اور جڑا بھی اس گیند کو دو رن بٹو لے ایک سو چار رن پہ پہنچا سکور چار بکتے کے نفصان پہ چودہ ور چار والو کے مارس جی ہاں اگلی گیند کے لیے تیار پند میور کی آگلی گیند شاندار پٹ کیو گیند سٹریٹ ڈاؤن ڈی گراؤنڈ چاٹ کھیلا پر فیلٹر کی شاندار فیلڈنگ جس کے قارن صرف ایک رن آئے گا اس گیند پر اسی قصہ چودہ پانچ پالو کے بعد ایک سو پانچ رن پہ پہنچا سکور دو گیندوں پر پانچ رن بعد کلے نظام کی تو دس گیندوں پر پانچ رن بنا کر کھیلتی ہوئی جوٹرداد کا کہنا آپ کا گھر کہاں ہی پہ انڈیا میں بھائی ریشہ بھائی کا کہنا پاکزان من کرے گا وین پرسینٹ ڈھانڈ پرسینٹ ڈھانڈ پرسینٹ ڈھانڈا ایڈیا جیتے گا بلکل ریشہ بھائی آپ کا کہنا سچ ہو سکتا ہے مزا کر رہے گی آئی آگر کی رہے گی جی آخری گیند ایک سو پانچ رن بنائے چار وقت نقصان پہ نائس گیم نیکس نیکس گیم جلکل رکھے شدہ مکالی چل رہی ہمارے یوٹیو چینل پر ہمیں جوائن کلیلی جی کا اس مقالب میں بھی آپ سبھی لوگوں کا تھے دل سے دنے بعد اوبر کی آخری گیند کے لیے تیار پل شوٹ کیلہ اس گیند پر اور ہو یہاں پر ایک اور کیس ڈراب کر دیا اوبر کی آخری گیندی پل شوٹ کیلہ تھا اور کیس ڈراب کر دیا اسی کے ساتھ ایک رن مل جائے گا اس گیند پر سکور پہنچا ایک سو چھے رن چار وکٹو کے نقصان پہ پندرہ سماپتی کے بعد ایک سو چھے رن چار وکٹو کنسان پہ تین گیندوں پر چھے رن پہیں پہ بات کلے نسیم کی تسکیندوں پر پندرہ ڈڑا کر کھلتی ہوئی پچھلے اوبر میں کافی مہنگا اوبر ثابت ہوئا نو رن آئے جوڑے رہی آخری بارہ گیندوں پر تیرہ نم کی جوٹ ہے مینچ کی بات کرے تو ریشے بھائی کا کہنا نیکسٹ ورلڈ کپ انڈیا بھن کرے گا ڈډڈیا ہی جیت رہی تھی انگلینڈ زندگان آگیا اور لے گیا حکم رکیش ڈانکس ٹو نیکس میں جوڑے بھائی کا اجندا لگتے ہو بلکل آئی جنہیں بھائی جوٹن ڈاس کا گھا ہے جنہیں بھائی آپ کا نام ہے بھائی جوٹن ڈاس بھائی بھائی جنہیں بھائی جوٹن ڈاس بھائی بہت دنیا بھائی آج اچھاڈ بنیں گے رجیس بھائی کتھنے رن آئے پچھلے مجھے پچھلا میں تو نو رن آگئے اب کیسا کہوں گے راجیش بھائی کی پریشن کلت ہو چکی ہے پچھلے انہوں نے کہا تھا آٹھ رن آئیں گے سول میبر کی پہلی گن شاندار گیند ہے کٹ چھوٹ کھلا ہے اوہو فیلٹر کے ہاتھ میں گیند جلی گئے سیدھی کوئی رن نہیں آئے گا اس گیند پر 38 سرکل پر شاندار کوشش کی اوبر کی دوسری گین لے کر آتے ہیں گھنڈباز باقی لورا لورا کی آگلی گیند فل ٹوس گین ڈی گراؤنڈ شوٹ کھلا ہے اس گیند پر اور چور رن بٹو لیا جی شاندار چوکا ڈی گراؤنڈ شوٹ کھلا تھا اور چوکا بٹو لیا 110 رن پہ پہ پہنچا سکور چار وقتو کے نتسان پہ 15 اوبر دو بالو کے بعد شاندار چوکا جا جو آپ چوکا اگلے کمنٹ کی بات پر صحیح بول رہے ہو بلکل درنباز جھوٹن گاز بھائی نیجر سے نام کیسا رکھتا ہے جھوٹن 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 نام میجیا پہ اگلی گراؤنڈ کا سامنا کریں گی آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دنیاواز آنے والی لائف ٹیمینگ پہ ہی ہمیں جان کریے گا ہر میں آج کی لائف ٹیمینگ کے ساتھ چوتھی گراؤنڈ کے لیے چوتھی گراؤنڈ شاندار کا وقت ڈرائیو لگایا اس گیند پر اور جس کے قارن پیچھے فیلڈر موجود تھا ایک رنڈ چھوڑا لیا ریاز ریشاندار بلے ساتھ گیندوں پر ایک فنشنگ تک دیتی ہو جو اس ٹیم کو جس کو جس آٹ گیندوں پر آٹھن کی زورت ہے اگلی گین کا نسیم شامنا کریں گی نسیم کے لیے رہے گی اگلی گین آٹ گیندوں پر آٹھن چاہیے ادھے بھائی کا کہنا انڈیا آؤٹ کرو انڈیا وین کرے گا بلکل بھائی ہر میچ کی لائف ٹیمینگ ہے اب انڈیا کے میچ ہو جا کوئی بھی میچ ہو لائف پریدکشن لائف سکور بردیت بیش پریدکشن کے لیے ہمارے ساتھ جھو جائیے گا میچ کی لائف وال 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 کمنٹری ہر میچ کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کونسی ٹیم جیتے گی کتنے رن بنے گے وال 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 کمنٹری میں ہم آپ کو ہوتھائیں گے کمنٹ پڑیں گے اگلی گیند کے لیے تیار پہنچ 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 پل چوٹ کھیل دیس جنگ پر اور چوکا بٹو اور لیا ایک اور چوکا پاکستان مومن کی ٹیم بہت بہت دنے والد جاتے جاتے چاڑی تین سو لوگ مرسا جنہیں جس بھی تیک سو ستر لوگوں نے سسکرائب بھی نہیں کیا سسکرائب کرنا نہ بھولیے کہ آپ سوی لوگ پندرہ پر چار بھالوں کے پانچ بھالوں کے بعد ایک سو پندرہ رن آبر کی رہے گی جی آخری گیندہ بھی بھی چار رن چاہیے کیا اسی بول میں میچ ختم ہو جائے گا دیکھنے والی بات ہوگی ادھے بھائی کا کہنا بھائی نسیم آؤٹ ہونا چاہیے اب کیا آؤٹ ہوگا اب تو میں لگ وقت لگ وقت ختم ہو گیا ساتھ بھالوں میں چار رن چاہیے آبر کی اگلی ہے شاٹ کھلا نسیم نے وہ چھکے کے ساتھ فنش کیا فنشنگ انس فائل چے کے ساتھ اس طرح دھونی فنش کرتے تھے نسیم نے بھی چھکا لگا کر اس میں آج کو ختم کر دیا اسے کے ساتھ اس مقابلے کا ہوا سمہ پن وڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہزار لائک تک تو پہنچائی اس وڈیو کو بات کر لی جائے ابھی تک ہمارے ساتھ ساڑے دیسو لوگ جنے ہیں اور لائک نے کیا کمنٹ کرتے رہے ہیں آپ سے بھی لوگ وڈیو کو لائک نہیں کر رہے ہیں نو سو ستا لائک ہوں ہیں پلیز لائک کر کے جائیے گا اور وڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بولیے گا ایڈی سپورٹس کے جوٹ تو مات ہم سے بلکل اگلے میچ میں جوٹ جائیے ہمارے ساتھ ایڈی لیٹس ٹائکل ورسیز بریسمن کا مقابلہ چل رہا ہے اور انہوں کو سبسکرائب کریں اگلے مقابلے میں جوان کر لی دیے لائک کر لی جی وڈیو کو جیہاں بڑا مقابلہ ہے وہ بھی پاکستان بومن ورسیز آرلینڈ بومن کا جی مقابلہ سترہ سترہ آور کا جی مقابلہ تھا جس میں پہلے والے بازی کرنے آئی تھی آرلینڈ بومن کی ٹیم ٹاپ جیتا تھا پاکستان بومن ٹیم نے اور جہاں پر پاکستان بومن ٹیم نے ایک سو نیس رن کا ٹارگٹ کا پیچھا کیا سول آور کے بعد ایک آور پہلے ہی ایسی کے ساتھ آپ نے ابھی تک لائک نے کیا ابھی بھی کافی لوگ مارسا جنیاں کافی لوگ مارسا جنیاں دو سو لوگ جنیاں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا راکیش بھائی کون برو رہا ہے جی بلکل بلکل خوش نظر آ رہے ہیں راکیش پاکستان کو جیتنے کے لیے سامٹی ایڈ لائک ہوں ابھی دکھر لیز لائک کر کے جائیے گا دو سو لائک تک ہمیں ہزار لائک تک تو بہن جائیے اور اگلے میچ میں ہمیں جوانٹ کر لیجئے جی ہاں ڈی لیڈ شائکر ورسیز بریس بن کا جو مقابلہ دیکھنے کو ملے اس میچ میں ہمیں جوانٹ کر لیجئے جلدی سے جلدی جلدی سے جلدی جوانٹ کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس مقابلے کی لائک تک آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنے آواز ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اس مقابلے کی لائک سٹیمنگ بھی آپ کو ایڈی سپورٹس کے جوٹو مادھم سے مل رہی ہے بلکل جوانٹ کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ہمارے ساتھ دیکھنے کو ملے گی اے جی سپورٹس کے جوٹو مادھم سے بہت 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 دھنے بات اس مقابلے کی لائک سٹیمنگ بھی دیکھنے کو ملیا ہمارے چینل پر جائیے اور لائک سٹیمنگ بھی ہمیں جوانٹ کر لیجئے ابھی بھی ایک سو بتیس لوگ ہمارے ساتھ اس لائک سٹیمنگ میں جھوڑے ہیں بات کر لی جائے بات کر لی جائے اس مقابلے کی نائن ہنڈرن سیمٹی ایڈ لائک بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں بلکل اس مقابلے کا ہو چکا ہے انت آپ سو بھی لوگوں کا بہت 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 دھنی آواز ہمارے ساتھ جڑے لینے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنے کے لیے پاکستان بومن ورسیز آئی لائنڈ بومن کی تین کے بیجے ایک لاجوہ مقابلہ کھلا گیا ابھی بھی ایک سو بیس لوگ جوڑے ہمیں کمنٹ کرتے رہے اور جوانٹ کر لیجئے ایڈی لیٹس ٹائکر ورسیز بریسپن ہیٹ کے مقابلے کے ساتھ ہمیں بلکل 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 میں ہمیں جان کر لیجئے اس مقابلے کا ہوا انت آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنی آب کمنٹ میں ہمیں جب تک ہزار لائک نہیں ہوتے ہم بھی نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ جھوڑے رہیے اس میں اچھا ہو چکا ہے انت اسی کے ساتھ ہمیں جوانٹ کر لیجئے یہاں ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے سیکنڈ ٹوانٹی مقابلہ لہور سے سیدھا لائن ہم اس مقابلے کی آپ کو سمری بتا دیتے ہیں اس مقابلے کی سمری کی بات ادھے بھائی کا کھانا ادھے بھائی کیا روک ہی رہے ہیں ادھے بھائی کوئی بات نہیں جہاں پر ہاتھ جیت ہوتی رہتی ہے ایک سوڑ کی سنچار وکٹوکن اکسان پہ بنا لیا آئی لینڈ مومن کی ٹیم نے سسسرائب کرنا نہ بولیے گا ادھے بھائی کمنٹ میں ہمیں مقابلے کا ہوا انت ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت 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 دنیواد مڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ہزار لائک تک تک ہو جائے ابھی بھی سو لوگ مارسہ جڑے ہیں اگر سو میں سے تیس لوگ سسکرائب کر دے اور لائک کر دے تو ہماری یہ ویڈیو سفل ہو جائے گی تو پلیس پلیس سسکرائب اور لائک کریں بہت بہت دنیواد آپ سبھی لوگوں کا ایجی سپورٹس کے جیوٹو مادم سے مرسہ جڑنے کے لیے میچ نمبر تھا یہ سیکنڈ سیریز کا اس مقابلے کا ہوا انت ہزار لائک کرنے کے لیے ایجی سپورٹس جیوٹو چینل کو سلسکرائب کریں ادھے بھائی کا خیانہ ادھے بھائی کافی خوش نظر آ رہے ہیں بھلکل بھائی ادھے بھائی بہت بہت دنیواد جوڑے رہیے آنے والے ہزار لائک کریں اگلے ماچ میں اگلے ماچ میں جان کا لیجے گا جی ہاں جان کا لیجے ہے آپ سبھی لوگ اسی لوگ میں سا جنہیں آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد اگلے ماچ کی لائف سیمیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے یوٹی چینل ایجی سپورٹس پر چاندار مقابلہ جاندار مقابلہ چاندار مقابلہ جاندار مقابلہ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت اگلے ماچ میں چل رہا ہے ہمارے یوٹی چینل پر چل رہی ہے ہمارے سا جڑے رہی ہے اگلے ماچ کی لائف سیمیں کے ساتھ اگلے مقابلہ چل رہا ہے ہمارے یوٹی چینل پر ہمیں جان کر کے جرور بتائیے گا مقابلہ پاکستان بومن برسیس بات کا لیجائے اس چاندار مقابلہ کا ہو چکا ہے انتے ایجی سپورٹس کے یوٹیوم آدم سے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دنیواد ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بریس بن ہیڈ ورسیس اڈیلیٹ کا مقابلہ تھا آنے والے ہر مقابلے کی لائف سیمیں کے ساتھ ہمارے ساتھ جو جڑیے گا اگر پہلی بار آ رہا رہا تو جڑے رہیں اس مقابلے کا ہوا انتے اسی کے ساتھ آنے والے مقابلہ کی لائف سیمیں کے لیے شویب خان بھائی کا کہنا کو جیتے گا بھائی شویب خان بھائی اس مقابلے کو تو آئرلینڈ کی ٹیم مقابلہ جو کھیلا جائے گا ایڈیلیٹ ٹیپل ورسیز بر ہیڈ کے بیچ اس مقابلے کی بات کرنے ہاں تو اس مقابلے کا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ جو کر سکتے ہمیں اس مقابلے کے ساتھ اور آنے والے ہر میکش کی لائف سیمیں کے ساتھ ایجی سپورٹس کے جو ٹو مادم سے آئی سی آئی چینل پر سنو بلکل بہت 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 دنیواد اوڈے بھائی کس کے ساتھ اگلا میکش کس کے ساتھ اوڈے بھائی کیا ڈیو مادن سے بہت دنیواد آپ سبھے لوگ پہ مارسہ جڑے دینے کے لئے امیر ڈیو 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 ھائی پاکستان کی ٹیم جیت گئی ہے اس کو ایک سوکی تنبید نہ دیئے اب ابھی بھی ہمارے سا جنی ہیں جنیے بہت بہت دنیواد چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگلے میچ میں ہمیں جوائن کر لیجئے اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے ہماری چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے میچ کی لائف ٹیمیں بہت بہت دنیواد موسیقی